اسلام علیکم مہترم ناظرین زیتون ایف ایم لائیو شو کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کا دوست ہو فاروق حاضر خدمت ہے آج کا موضوع آپ نے تھمنیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ قادیانیت کی خاطر جان نشاور کرنے کا اپنی جان لٹانے کا پوری اپنی زندگی وقف کر دینے کا انجام اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کیا صلح ملتا ہے ایک احمدی جس نے اپنی پوری زندگی اس احمدی اکلٹ کی خدمت میں لگا دی ان کے لئے وقف کر دی جب وہ بیچارہ آج زندگی اور موت کی کشم کشم ہے تو یہ جماعت اس کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہی ہے اور یہ ویڈیو آج کی خاص طور پر آپ سب کے لئے جی ہاں آپ کے لئے جو احمدی بھائی بہنیں بچے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لئے ایک سبق ہے آپ نے اس پوری سٹوری کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ آج بھی ابھی بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور اسے آپ روک سکتے ہیں یہ نسیم مہدی صاحب ان کا مقصر سا میں آپ کو طرف بتا دیتا ہوں اس کے بعد ہم شیخ صاحب کی طرف چلیں گے اور ڈیٹیل میں گفتگو شروع کریں گے یہ تقریباً نائنٹین سیونٹیز کے شروع میں یہ اپنے جامعہ سے فارغ ہو چکے تھے جامعہ احمدیہ سے اور اس کے بعد ایڈیشنل وکیل تبشیر یہ رہے جماعت میں پھر جناب بطور مربی پاکستان سے یہ باہر تشریف لائے اور یہاں کینیڈا امریکہ مختلف ممالک میں گئے امریکہ میں ان کے لوکل جماعت سے کچھ اختلافات ہوئے مسرور صاحب کو ذاتی طور پر نا پسند تھے انہوں نے ان کے سامنے تین آپشنز رکھے جن میں سے ایک تھا کہ ریٹائرمنٹ انہوں نے ریٹائرمنٹ کو گوارہ کیا اور پاکستان واپس جانا یا دوسرا جو آپشن تھا اس کو قبول نہیں کیا اس پر ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اس کے بعد جماعت ان کے ساتھ دن با دن برے سے برا ہوتا چلا گیا بڑی بڑی شخصیات جن میں کینیڈا کے موجودہ اور سابقہ پرائم منسٹرز بھی شامل ہیں جسٹن ٹروڈو صاحب کے ساتھ ان کی تصاویر موجود ہیں وہ تک ان کو بلاتے تھے اپنی محفلوں میں اور ان کے ساتھ تصویریں بناتے تھے اور یہ ساری باتیں کرتے تھے لیکن جماعت نے ان کا داخلہ اپنی پرائیوٹ اور پبلک محافل کے اندر آہستہ آہستہ کم کر دیا تھا بلکہ ختم ہی کر دیا تھا کہ کوئی ان کو بلاتا تک نہیں تھا کیا وجوہات تھی وہ ہم جانیں گے صرف کینیڈا کے اندر ہی تقریباً بیس سے پچیس سال اسکلٹ کے لیے انہوں نے لگائے ہیں اس کے علاوہ ہمارے سامنے شیخ صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ محترم ہیں بزرگ ہیں نصیم مہدی صاحب ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی بطور انسانیت کے انہوں نے شیخ صاحب کے خلاف بھی کئی مقدمات میں ہیٹ کرائم وغیرہ میں شکایات درج کرائی ہوئی ہیں لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ شیخ صاحب سے ہم جانیں گے کہ ان کے ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں یہ مخصر سا تعرف تھا کہ اس کے بعد ڈیٹیل میں جو انکشافات ہیں وہ کھل کے چیزیں ہم شیخ صاحب سے جانیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ شیخ صاحب کیسے ہیں والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی اللہ پاک کرم شیخ صاحب ناظرین آپ ویڈیو کو لائک کیجئے جو دوست پہنچ چکے ہیں والیکم السلام مرحبا اس کو ذرا لائک کیجئے ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ زیتون ایف ایم سوشل میڈیا کا بلا مبالغہ وہ واحد چینل ہے جہاں پہ آپ کے حق کی بات ہوگی بلا کسی تفریق کے انسانیت کے ناتے آپ کے حق کی ہم بات کریں گے اور جو زیادتی ہیں یہ کلٹ آپ لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے کوئی بیٹھ کے فتوے بازی اور ماردو ماردو کی باتیں وہ آپ کو نہیں دیکھنے ملیں گی یہ خاصیت ہے اس چینل کی تو اگر آپ کو اچھی لگے سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ مستقبل میں جب بھی کوئی ویڈیو آئے آپ کے فائدے کی آپ کے مستقبل کی آپ کے حق کی وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے شایخ صاحب مجھے سن پا رہے ہیں ہاں جی؟ اچھا ہمارے وہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوگی ہے انٹرو چل نہیں رہا ہے بہرحال اسلام علیکم شایخ صاحب ہم بات شروع کرتے ہیں والیکم اسلام تینکیو فاروق جی شایخ صاحب وہ نہیں چل رہا تھا نا میرے خیال میں نہیں چل آئے مجھے کوئی بتا دیں دوست نہیں نہیں انٹرو چل گیا ہے آہ اچھا شاید اوکے 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 اچھا چلے شیخ صاحب سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ میں نے مقصر سا طرف دیا لیکن آپ ڈیٹیل میں بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ نسیم آدھی صاحب جن کی تھم نل کے اوپر فوٹو ہے اور ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیڈ کے اوپر بیچارے جو ہیں وہ بیمار ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بتائیے ہمیں سب سے پہلے یہ کون تھے کیسے آئے جماعت میں کیا پیدائشی احمدی ہیں اور پھر کیا کہ انہوں نے اس میں کام کیے باقی پھر ہم بعد میں آگلی بات عزیز دوستو کنیڈین جماعت کے احمدیوں کے لیے ربوہ کے باسیوں کے لیے امریکہ کے لوگوں کے لیے اور لندن یا سویزر لینڈ کے جو اولین احمدی ہیں ان کے لیے نسیم مہدی کوئی اجنبی شخصیت نہیں بہت جانی پہچانی اور بڑی آپ کہلیں کہ احمدیت کی چاہے جانے والی شخصیت ان کے والد احمد خان نسیم تھے جو کہ تیسرے خلیفہ مرزا ناصر احمد کے بڑے قریبی ساتھی تھے انہی کے ایک اور ساتھی جو نسیم مہدی کے سسر بھی بنے عبدالعزیز بامری جنہیں کوتوال ربوہ کہا جاتا تھا یہ دونوں عزیز بامری اور احمد خان نسیم بہت جہرے اور بڑے قریبی مرزا ناصر کے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ نسیم مہدی کوئی زیادہ چہہتے ہوئے اور اسی وجہ سے یہ عزیز بامری کے دعباد بھی بنے اچھا احمد نسیم خان جو ہیں ان کو بعض لوگ ایک اور حوالے سے بھی جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ کینیڈا کے اندر موجود ہیں اور سویڈن میں بھی کافی افسر ہیں وہ پروفیسر ناصر پرویز پروازی یہ جو ہیں یہ نسیم مہدی کے ستیلے بھائی ہیں جب ناصر پروازی کی والدہ کی ڈیٹھ ہوئی ہے تو اس کی خالہ یعنی مولی احمد نسیم خان نے اپنی سالی سے شادی کر لی تھی جو نسیم مہدی کی ہے ایک ان کا اور بھی بھائی ہے مجھے اس کے بارے میں زیادہ تفصیب نہیں بتا یہ اپنے جیسا کہ فاروق آپ نے بتایا ہے کہ یہ اپنی جانے کی تعلیم ختم کر کے تو ان کی جو ابتدائی تیناتی ہوئی تھی وہ اریشنل وقیل تفشیر ہوئی تھی ربوہ میں لیکن وہاں تھوڑا عرصہ اچھا یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے ذہن میں رکھیے گا کہ جو یہ سارے مربیوں کو باہر اندر بھیجتا ہے جن کی یہ ساری تیناتی جاتے ہیں یہ مطلب کافی آپ سمجھ لیں کہ ایک خوشیار اور بھروسہ مند تھے مرزا ناصر کے تو ان کو سب سے پہلے ان کو سویزر لینڈ میں جا گیا سویزر لینڈ اس لیے کہ جماعت کا جب پیسہ تھا وہ سویز بینکس میں وہاں ہوتا تھا اور اس کے جو انٹرسٹ ہوتا تھا اس سے سویزر لینڈ کا ان کا مشن جو تھا وہ چلتا تھا اب اس کے لیے ایک بھروسہ مند آدمی کی ضرورت تھی سارا کچھ تھا تو یہ چونکہ احمد نصیم خان کا بیٹا تو اس کو مرزا ناصر نے وہاں دے جائے وہاں سے یہ مطلب لندن چلے جاتے ہیں لندن سے ان کو مطلب لیکن یہ چیزیں میں رکھئے گا کہ ان کو دیگر مربیان کی طرح جس طرح ہر مربی کو اس دور میں پاکستان کے اندر مختلف جگہوں میں شہروں میں قسموں میں بھیجا جاتا تھا اس شخص کی وہ تربیت نہیں ہے یہ جامعہ سے نکل کے ڈائریکٹ وقالب کے تبشیر میں آیا اس سے نکل کے باہر چلا گیا یہ اس کا سارا سلسلہ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ اس کو مرزا طاہر کے مطلب اس کے پاکستان واپس بلایا تھا سویزر لینڈ سے تو اس وقت تک یہ سویزر لینڈ کی نیشنالٹی لے چکے ہوئے تھے نصیر میں بھی اب جب دوبارہ ان کو اس کے آتے ہی انہوں نے مطلب جب آپ یہ سمجھ دیں ایٹی فور کی بات ہے جب مرزا طاہر باہر گئے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ یہ دوبارہ تبشیر میں آئے تھے اور اس میں انہوں نے اپنے لیے ایک جسے کہنا چاہیے کہ پولیس ریپورٹ بنوائی تھی کہ میری جان کو خطرہ میرے پیچھے پولیس مجھے پکڑ رہی ہے یہ ہے وہ ہے تو مرزا طاہر نے انہیں کہا تھا فورا لندن چلے آؤ تو یہ لندن چلے جائے تھے اب جب لندن گئے ہیں یہ تو وہاں پہ کوئیشی غیر اخلاقی حرکت کی وجہ سے اب میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا یہاں ان کو لندن سے کینیڈا ان کی ٹرانسفر ہوئے کینیڈا جب آئے ہیں تو ان کے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کے ذہن کے اندر ایک چیز تھی کہ یہ ایک میرے پہ جو داگ ہے جو لندن میں حرکت ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے اب میری پہلی ملاقات جو ہے بچوں کے پاس تصویر ہے تو میں پوشش کروں گا کہ اپنے فیس بک پہ لگا دوں تو میری پہلی ملاقات جو ہے وہ نائنٹین ایٹی سیون کے اندر نائنٹین ایٹی سیون کے اندر آج سے چونتیس پہ انتیس سال پہلے ان کے ساتھ کینیڈا میں ہوتی ہے میرا بیٹا چھوٹا میرے ساتھ ہے اور یہ اور نصیم ہے دی اس وقت کوئیٹ ینگ کیونکہ عمر میں وہ چھوٹا ہی ہے اب جب ہم ملتے ہیں تو یہ اس وقت کوئی یہ مشن ہاؤس نہیں بنا ہوا یہ جہاں پیس ویلے جائے کوئی نام و نشان نہیں ہے اس چیز کا لیکن اس شخص نے جو پبلک ریلیشن کا میں اسے ماسٹر کروں گا کہ جو خودیاں اس کے اندر تھیں اور جس طرح اپنی ہم خودیاں کو صلاحیتوں کو گروہ کار لائیا ہے آج جس جگہ پہ کنیڈین جماعت ہے میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی ملت کے اندر کسی مربی نے کسی مبلد نے کسی مشنری نے کسی ایون خلیفہ نے بھی وہ مقام حاصل کیا ہو اس طرح سے اس جماعت کو عزت دلوائی ہو جس طرح اس شخص جو آج عبرت کا نشان بنا ہوا ہے اس نے دلائی کنیڈین کینیڈا کے اندر یہ شخص آپ اندازہ کریں میں اس کے دفتر میں ہوں یہ نائنٹین ایٹی سیون کا بقیہ ہے جب میری ملاقات ہوتی ہے تو یہاں پہ جو امریکہ کے ساتھ بورڈر ہیں نیاغرف آل کے وہ کنیڈین اور امریکن بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ ایک ہے پیس بریج ہے ایک ہے رینبو بریج اس پہ تو وہاں سے ایک فون آتا ہے جو امیگریشن والوں کا ان کے جی آپ کا ایک ایم دی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے آپ سن کے بتائیں تو وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی امیر صاحب میں پی سی کر کے آیا ہوں پی سی پی فر پاکستان سی فر کاپی آر کیٹ اب یہ بندہ پریشان ہے کہ کیا ہے مجھے کہتے ہیں شخص صاحب یہ پی سی کیا ہوتا ہے مطلب آپ اندازہ کریں اس شخص کی کہ یہ اتنی ٹیکنکیلٹی اتنی دوسری تیسری چیزیں ابھی نہیں جانتا وہاں کیا ہے میں نے کہا جی وہ اپنی پکچر چینج کر کے یا فوٹو چینج کر کے کہہ لیں کہ پاسپورٹ پر فر آیا ہوں گا ایٹی سیون کے اندر جماعت کے جو لوگ ریفیوجیز آتے تھے آپ اندازہ کریں ان میں وہ وہ لوگ بھی شامل ہیں آج وہ کسی چیز کو بے شک ریکنائز کریں یا نہ کریں جن کو میں باورڈر سے لے کے آیا جن لوگوں کے میں نے کیسیز جو ہیں بقاعدہ طور کے اوپر جو یہاں کی ایک مشہور مطلب وقیل ہیں خاتون ان کے ساتھ مثلا میں نے آٹھ دس سال قام کیا ہوا ہے وہ چیز میں کرتا رہا ہوں اب نسیم مہدی کے پاس میرا پرانا جو اطلاعات اس کو ملی جو کچھ جماعت سے اس نے لیا یہ وہ سارا کچھ کیا اس کے تحت یہ تھا کہ میں یہاں پہ بھی جس طرح پاکستان کے اندر عمومی کے شعبہ کے تحت جو مرضی مطلب آپ کر لیں جس کو مرضی اٹھوالیں جس کو مرضی جالی دلوالیں جس کو مرضی اس کے اشتیار پھڑوالیں جیسا کہ ہم لوگ مرزا طاہر کے زمانے میں مرزا طاہر کے زمانے میں نہیں مرزا ناصر کے زمانے میں مرزا طاہر احمد صاحب کے ساتھ گھٹو کے الیکشن کے اندر جماعت اسلامی کے خلاف ان کے جلسوں میں جانا ریپورٹس لانا ان کے اشتیاروں کے جواب دینا ان کے اشتیار اتارنا یہ سارا کام کرتے ہیں یہ شخص اس نے آہستہ آہستہ جس طرح جماعت کو یہ سارا سلسلہ دیا اس میں ایک وقت آتا ہے کہ یہاں کینیڈا کے اندر یہ میں پہلے بھی اپنے بعد انٹرویوز میں بات کر چکا ہوں کہ یہاں فری اردو کی اخباریں جو ہیں نا وہ اشتیارات کے بلبوتے پہ چلتی ہیں تو یہ پاکستانی انڈین سٹور کے اوپر کنوینین سٹور کے اوپر پڑی ہوتی ہیں آہ فری میں اٹھا کے لے جائیں ان میں سے اتدائی دور کی بات کر رہوں گا آج کل وہ اخبار نہیں آ رہی آج کل ان کا کوئی نہیں وہ بچارہ شخص ایسے ہی اس کی وفات ہو گئی ہوئی ہے کراچی کے ایک صاحب تھے سبیہ الدین منصور سبی منصور وہ پاکیزہ ہفت روزہ اخبار نکالتے تھے انہوں نے اپنے ایک میں ایک جھوٹے مدیان نبوت کی فرست شایع کر دی جس میں مرزا صاحب کا نام دیتا ہے نصیم ایدی صاحب بلاتے ہیں حکم ہوتا ہے کہ شخص صاحب ذرا اس کے پاس جائیں اور اس معاملے کو ڈیل کرتے ہیں میں میرے ساتھ یہ انڈیوسرے دوست یہ لوگ گئے ہیں میں گیا ہوں جاکہ اس سے بات بھی ہے اسے بتایا سمجھایا حرام سے جس طرح بھی یہ بات سنو آپ میں یہ جو ہے اسے واپس لے لیں اسے وڈرا کر لیں اور مادہ رکھتا ہے اور دوبارہ اس چیز کے بارے میں نہ کیجئے جا کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو لوگ زیادہ یہ دکانے پر جون کی گوشت کی کھولے ہوئے ہیں خیم بھی لوگ کافی تھے تو ان کے اشتہارات ان کو جاتے تھے تو میں نے کہا کہ اس پر فرق پڑھے گا تمہارے وہ بھی ختم ہو جائیں گے بات ان کی سمجھ میں آگئے ہی انہوں نے مال رکھ کر دیا انجانے میں چھ مہینے بعد دوبارہ ان سے کچھ ایسا واقعہ ہو گیا کہ ایک آرٹیکل جس میں جنرل نظیر کا ذکر تھا وہ نام انہوں نے دیا کہ جی وہ پاکستان میں جو ایک سازش ہوئی تھی اس میں اور پرونجہ کے معاملات میں جنرل نظیر نے یہ کیا وہ کیا وہ اہم بھی تھے نسیم مہدی صاحب کی پہلی بیوی کی وفات ہو گئی ہوئی تھی دوسری شادی انہوں نے کی ہوئی تھی اور اس میں سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا میں جب شیرہ کے ساتھ گیا ہوں انہوں نے جب بنایا مجھے تو یہ غالباً نائنٹی سکس یا سیون کی بات ہے اگر میں غلط نہیں ہوں بلائے بٹھایا تو چاہے اور مٹھائی تو میں نے کہا جی مٹھائی کسے کہنے لگے میرے بیٹی پیدا ہوئی یہ ہم شیرہ کو میری کو اندر بھیج دیا مجھے کہنے لگے شخص صاحب اس نے پھر وہ ہی حرکت کیا جائیں جا کے اس کو ڈیٹ آ کے آئے اور ذرا سختی سے ڈیٹ کریں میں اس بندے کے پاس گیا ہوں وہ شخص بچارہ رونا شروع کر دیا وہ کہنے لگا جی آپ کے چار بڑے ہونڈا ٹائپ ٹیکسی ڈریور آئے تھے انہوں نے آکے مجھے ڈرائیا دمکایا یہ وہ کیا میں جب واپس آیا ہوں اسے میں معاملات کر رہا ہے میں جب واپس آ کے نصیمہ بھی صاحب سے بات کی کہ دیکھیں آپ نے کون سے بندے چار بھیجے اس کے پاس کہہ لگے میرے تو علم میں نہیں ہے مجھے نہیں پتا کون میں نے کہہ یہ کیسے ہو سکتا آپ کو نہ پتا ہو وہ شخص جور تو نہیں بولنا وہ تو روگ رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہوا میری میری تمام مخباریں بھی اٹھوا لی گئے ہر جگہ سے اور مجھے ڈرائے دھمکاتے کی جائے ہیں کہہ لگے ہاں ہو سکتا ہے صدر خدا ملہم دیا یہ اسلم دعود اس وقت صدر خدا ملہم دیا کہہ لگے ہو سکتا ہے اسلم دعود نے بھیجی ہو میں نے کہا یہ عمیر صاحب کیسے ممکن ہے کہ مطلب سسٹم کو آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے علم میں لائے بغیر آپ نیشنل امیر ہیں آپ کے علم میں لائے بغیر کیسے اور پھر آپ اس طرح کا اگر کرنا ہی تھا تو ان کو کرنے دیتے ہیں مجھے کیوں ہماری آپس میں اس بات پر تقرار ہو گئی میں ان پر یہ انسسٹ کر رہا تھا کہ امیر صاحب آپ کے علم میں ہے یہ بات اور آپ مجھ سے غلط بیانی سے کام دے رہے ہیں اور میں نے یہ لفظ غلط بیانی نہیں کہا میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ہماری مشن اور اس کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے آپس میں ہوا سلسلہ یہ غصے سے اندر چلے گئے ہیں میں سیڑھیوں سے نیچے ادھر کے آگا ہوں میں گھر آیا ہوں اگلے دن صبح جماعت کے چار عددار میرے اپنی جماعت کے ادھر کے مسیس ساغہ کے ابھی زندہ ہیں میری قلعہ کے مطابق صدر جماعت ناصر چٹھا ان کے ساتھ سیکٹری مال عبدالکریم جنجیوہ ملتان کے اور ان کے والد بھی کسی وقت میں ملتان کے مرخل صاحبہ کمیر تھے ان کے ساتھ ملک مبشر آج بھی زندہ ہے دوست میرے ایک ان کے ساتھ فرہان تھا یہ چار بندے گھر پہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ شخصہ بات یہ ہے کہ آپ نے حضور کو ایک خات لکھا تھا ایسے ہے یا تو اس خات کی وضاحت کر لیں یا معافی مانگیں میرا واقعہ سلسلہ یہ ہے کہ کل بات ہوئی ہے نصیب ملی سے خات جو میں نے لکھا تھا وہ سے لکھے ہوئے کئی مہینے گزر جائے تو یہ معاملہ کیا آیا میں نے کہا کہ مطلب پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ کون سی وضاحت ہے اور بغیر وضاحت کے اگر فیصلہ یہ ہے کہ میں معافی نہیں مانتا اور مطلب اخراج کا حکم آ جائے گا تو یہ کیسی بات ہے کہ جب بات ہی سمجھ میں نہیں آئی اور مجھے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ میں کس چیز کی وضاحت کروں حد میں کون سی ایسی بات جس کی میں وضاحت کریں تو اس طرح کے فیصلے مطلب کو خلیفہ تو نہیں کر سکتا انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے دو چیزیں ہیں آپ خاتے لکھے معافی کا یا آپ وضاحت کریں میں نے کہا جی اگر میں دونوں نہ کروں تو کہلے کے پھر آپ کو پتا ہے کہ جو سسٹم ہے ہمارا نظام ہے وہ آپ کو خات کی سزاہ دے لے گا میری بیوی سن رہی تھی کچن کے دروازے میں میں نے کہا اچھا آپ اٹھ کے کھڑے ہو دوست ہیں میں نے کہا اٹھے کھڑے ہو میں نے کہا بات یہ وہ ہے دروازہ اس سے پہلے کہ جماعت مجھے کہے میں خود جماعت کو چھوڑتا ہوں اور الحمدللہ کہتا ہوں یہ میرے لفظ الحمدللہ کاش کے آج بچارہ نسین مہدی مطلب خوش میں آ جائے تو وہ اس لفظ کے بارے میں بتائے گا لیکن میری بیوی ابھی یاد ہے she knows this جب انہوں نے جا کے یہ بات کیا کہ میں نے انہیں گھر سے رکھ سکتا دی امریکہ میں چھوڑتا ہوں اگلے دن میری بیوی اور ان کے بڑے بھائی جن کا نام نومان ہے سنٹ کیتھرین کی جماعت کے امیر بھی رہ چکے ہوئے وہ دونوں بہن بھائی جاتے ہیں ان کے پاس کے معاملہ ہوا کیا ہے یہ بائیس میری کہتی ہے وہ آئے تھے کل لوگ تو یہ نسیح مہدی انہیں کہتا ہے کہ بیگمی صاحبہ آپ یہ بات چھوڑیں آپ سب سے مجھے پہلے یہ بتائیں کہ شیخ صاحب نے ماتے یہ کہا ہے کہ میں جماعت چھوڑتا ہوں اور الحمدللہ میں جماعت چھوڑتا ہوں کہتے میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جس فیملی سے اس بندے کا تعلق ہے جس فیملی سے یہ بندہ تعلق رکھتا ہے ان کے لیے ایسے الفاظ کہنے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں خیر معاملہ آگے چلتا ہے میرے پہ پریشرائز کیا جاتا ہے میری وائف کو الادہ کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اسے پریشر کرو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی یہ وہ دس اندار اچھا میں کسی یہاں پہ میں پھر واضح کر دوں جس سے یہ احمدیہ قیادت بڑی خوش ہوتی ہے یہ جتنے بیعث وہ بات سے سوشل میڈیا پہ جو لوگ ان کے پیڑ کر رہے ہوتے ہیں وہ پہ خوش ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی شیخ صاحب نے یہ سچ کہا شیخ صاحب نے یہ بات صرف صحیح کہ میں اس وقت چونکہ کسی بھی عقیدے کی جنگ نہیں عقیدے کا اختلاف نہیں کوئی ایسی بات نہیں تو مجھے تو مسئلہ ہی ایسا کوئی نہیں تھا کہ بھئی ایسی چیز ہو رہی ہے اب ان کے لیے وہ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں کہ اگر آپ جماعت کو چھوڑتے ہیں جماعت سے نکل جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کتنا بڑا گناہ کریں گے اور آپ جہنم میں چلے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا ماں باپ کو کیا جواب دیں گے یہ چیز اس قسم کی جو اموشنل بلیک میلنگ ہو جیلا وہ صرف افقہ پیتی گے تو میں نے کسی ایمانی جذبے کے تیعت اپنے آپ کو سٹینڈ نہیں دیا تھا کہ جی بس ٹھیک ہے میں نے میں جان تو حق یہ ہے اور سچی یہ ہے مجھے یہ تھا کہ جھوٹ سے کام کیوں لے رہے ہیں یہ جماعت تو سچ کی علم بدلہ آ رہا ہے یہ چیز میرے دماغ میں کہ بھئی یہ سچ کی مرزا صاحب سچے جھوٹے اس وقت کوئی سوال نہیں بہت سلسلہ جب بعد میں میں نے سٹیڈی کیا اور میرے علم میں آیا شکر ہے میرا فیصلہ صحیح رہا اور تین چار سال کی خاموشی آپ کہہ لیں کہ وہ جو میری سٹیڈی کا پیریڈ ہے کسی نے مطلب سوائے میری فیملی کے پریشرائز کرنے پہ ان کے بائیکارٹ کرنے کے جماعت کے بائیکارٹ کرنے کے کہ کوئی شخص مجھے نہیں مل رہا میرے فیملی میمبرز یہ یہ بھائن بھائی عزیز رشتہ دار نہیں مل اس کے علاوہ انہوں نے قطعی میرے پہ اپروچ نہیں کیا وہ یہ کہ بھئی اس کا مطلب عقیدے کے لحاظ سے یا مسئلہ کے لحاظ سے تو اس کے اختلاف ہی نہیں ہے تو اس کے پاس بھیجے کے آکے تمہارا سوال کون سا ہے تو شاید اس وجہ سے نہیں انہوں نے بھیجا چار سال کی خاموشی کے بعد جب میں نے ٹو تھاؤزنڈ میں اپنی ویب سائٹ لانچ کی اور لانچ کرتے ہوئے میں نے مرزا غلام احمد صاحب کے چہرے کے اوپر اپنی ویب سائٹ میں مرزا غلام احمد کے چہرے پہ مکڑی کا جالہ لگا دیا تھا یہ شخص یہ ہے جو میں پڑھ کے جس نتیجے پہ مکڑھا ہوں اور ویب سائٹ کا نام میں رکھا تھا نیکڈ ایمڈی ڈاٹ کان وہاں سے سلسلہ شروع ہوا جی جیسے ہی ان کے علم میں یہ بات آئی ہے نصیب مہدی نے اسی وقت مطلب مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ کپل آف تھاؤزنڈ سگنیچر لیے کہ یہ شخص نفرت پھلا رہا ہے یہ شخص یہ کر رہا ہے ایمڈیوں کے بارے میں ہیٹ کرائی میں جا کے میرے خلاف ادھر آپ اندازہ کریں کہ کینیڈا جیسے ملک کے اندر میں نے اگر آہ کیلگری جانا ہوتا تھا ایڈمنٹن جانا ہوتا تھا ائرپورٹ پہ وہ میں سے میرا سیکیورٹی چیک ہوتا تھا اندازہ کہیں یہاں تک اس شخص نے سوری ایکسکیز می کہنے کا میرا مقصد کہ اس شخص کی جو پونچ تھی اس کی جو ریچ تھی اس کے جو کانٹیکٹ تھے اتنے زیادہ تھے کہ اس شخص اس نے قدم قدم پہ میرے لیے یہ چیزیں کھڑی تھی لیکن چونکہ ایک چیز ہے میں ارز کرو بڑا سیدھا سادھا مطلب ہوں میں مجرمانہ ذہن کا بندہ نہیں ہوں لیکن صحیح اور سچ بولنے والی بات ہے اور اسی پہ میرائن سے اختلاف ہوا وہ جو بھی بات پوچھتے تھے میں سیدھی بات بتاتا ہے کہ میں اس چیز کے اوپر میرائن سے اختلاف ہوا ہے تو وہ تھوڑی جدھ چیک کرتے ہو اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے گو ہے بورڈنگ کارڈ دے دیتے اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے اس تصویر میں سے جو میں نے تصویر لگائی تھی اس کو ہٹا دیا اور ہٹانے کا میں یہ جو چیز ہے اس کو میں یہ کہوں گا ضرور کہ اس کی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ میاں عبدالمنان صاحب کو جاتا ہے جو خلیفہ اول حکیم نوردین کے بیٹے ہیں میرا ان سے رابطہ میں نے ان کا انٹرویو کیا انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی کہنے لگے کہ باز سنے شکس صاحب آپ یہ چیز ختم کر دیں آپ جو رییکشن ہوتا ہے اس سلسلے میں آپ نے مطلب جو ردعمل دکھایا کہنے لگے میں سمجھتا ہوں لیکن آپ ان کو انسان سمجھتے ہوئے اور مطلب یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ یہ ہیں سو اس ناتے سے ان کی رسپیکٹ کر دیں آپ انہیں قاضب اور مفتری سمجھے لیکن یہ چیز کر دیں اور میں نے یہ چیز کر کے اور وہ جو میرے شروع کے مطلب تحریروں میں تقریروں کے اندر میری باتوں کے اندر جو ہارشنس ہوتی تھی وہ آہستہ آہستہ زائل ہونی شروع ہوئی اور اس لیول پہ آگئے کہ جب میں نے احمدی ڈاٹ آرگ انہوں نے وہ میری احمدی نیکڈ احمدی ڈاٹ کام ہیک کر لی وہ واپس بنی تو میں نے پھر احمدی آرگ بنائی اس کے اندر میرا رویہ بہت حد تک تبدیل ہو چکا تھا سلسلہ یہ کہ اس شخص نے ہر مم کے ہر قدم پہ چونکہ جماعت کے یہ مربی مشنری تھے جماعت کے پی رول پہ تھے انہوں نے نمک حلالی کا پورا پورا ثبوت دیا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے لیکن جو ایک چیز ان کے ان کے ساتھی بلکہ ان کے بیگ میٹ ہوں گے جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں وہ بھی مرزا افزل میں اپنی بیوی کے ساتھ وینکور گیا ہوا تھا تو یہ وہاں تھے ان کی تہیناتی تو وہاں پہ ملے تو جب دفتر میں داخل ہوا تو اپنی باتیں کر کے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یار اس نے نسیم نے بڑی غلطی کی اس نے بہت بیار کی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیی تھا یہ مرزا افزل تو آئی تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں اب یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے میرے اندر مطلب اس شخص کے بارے میں جو بھی ہے کوئی مطلب آبیسلی سوفٹ فیلنگ نہیں تھی لیکن کسی ایسی چیز کے بارے میں نہیں کہ میں بہت زیادہ ان سے نالا نہیں ٹھیک ہے مطلب نئی بات تو نہیں لیکن آہستہ آہستہ جب خاص طور پہ ان کی امریکہ ان کی تبدیلی ہوئی ہے ٹرانسفر ہوئی ہے اور میرے علم میں آئی ہے تو اس وقت میرے خیالات ان کے بارے میں اور ان کی پوزیشن کو سمجھتے ہوئے مطلب مطلب میں مطلب اپنی اس چیز کو میں نے تبدیل کیا اپنی سوچ کو وہاں پہ آپ ظہور باجوا جو ناظر امورامہ تھے اپنے دور میں مردہ پاہر کے دور میں بھی رہے ہیں وہ یہ ان کا بیٹا آہ جسے ٹونی باجوا کہتے ہیں نصیر غالباً اس کا نام ہے یہ ان کا بیٹا آہ جماعت کے کسی مطلب اچھے عودے پہ تھا تو جو نیشنل امیر تھے وہ غالباً زفر صاحب تھے زفر حسان صاحب اب اس ٹونی باجوا کی اس کے ساتھ نصیر مہدی کے ساتھ مطلب کوئی زیادہ نہیں بنتی تھی آپس میں ان کا چپکلش ہوئی اور سیم ٹائم مسرور بزاتے خود نصیر مہدی کو ذاتی طور پر ناپسند کرتے تھے اس کی دو وجوہات کی ایک تو یہ کہ یہ مسلسل تقریباً بیس سے پچیس سال مطلب کینیڈا میں جبکہ ان کی ٹرانسفر ہوتی ہے حصولی طور پر جو نہیں کی گئی اس بارے میں ہمارے ایک دوست مرمون صلی اللہ نظری کے رحمت کرے موشہ ڈار صاحب انہوں نے اس کے اوپر بڑی آواز اٹھائی بہت کچھ کیا اور وہ بھی زیر عطاب آئے حتی حتیٰ کہ ان کی بہن محمودہ میاں جو کہ صدر لجنہ مطلب نیشنل صدر لجنہ تھی کینیڈا کی ان بیچاری کو عدالتوں تک گسیٹا گیا اس شخص نے مطلب نصیر مہدی کی آپ یہ خوبی سمجھیں یا اس جماعت کے ساتھ اپنی جو نمک حیلالی ہے اس میں اس حتیٰ چلا گیا شخص کہ اس نے بڑے چھوٹے کا بھی خیال نہیں کیا اس خاتون صحیح ہوتے ہوئے بھی اس کو جس طرح سے ان کے ساتھ سریوب کیا جو کچھ کیا یقین کریں کہ صریح ان کے اپنے دوست ان کے اپنے گھر سے کھانے پینے والے دوست جو تھے ان کو جھوٹ بلوا دیا ان سے جھوٹی گواہی بلوا دی اس شخص یہ جو چیزیں ہیں یہ احمدی لوگ عام احمدی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ اس سلسلے کو اس طرح دیکھتا ہی نہیں ہے وہ جاتا ہے جمعہ پڑھ کے آ جاتا ہے یا خطبہ سن لیتا ہے تقریر سنتا ہے یا اجتماع میں جاتا ہے جلسے میں چندہ دیتا ہے اور خط لکھتا ہے دعا کا اور وہاں سے جواب آ جاتا ہے پیارے حضور کا اور بس اس کے لیے جنت اس کی ہوئی نہ وہ کتابیں کھوتا ہے نہ وہ ان کو دیکھتا ہے جب ان کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جب وہ رشتے کرتے ہیں یا کہیں آتے جاتے ہیں کسی چیز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے اور اس نظام سے انہیں واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کی شکایتیں آتی ہیں پھر وہ آتی ہیں پھر ان کے لیے وہ ہی ہوتا ہے آپ توبہ کرو استادفار کرو معافی مانگو یہ کرو وہ کرو ان کے تسلیم اگر نہیں ہے تو وہ بچانچ چھپ کر کے اپنی راہ لے لیتا ہے بولتا نہیں میں نے بھی اگر یہ راستہ اختیار کیا ہوتا کہ خاموشی سے ایک طرف ہو جاتا بات نہ کرتا یقین کریں کہ کوئی چیز میرے ساتھ نہیں ہونی تھی میں نے بڑے مزے سے آتے جاتے سارا کچھ ہونا تھا ٹھیک ہے نہیں ہے تو نا ابھی سوکے پتے ایک جارگے جار جانے تھے اور بس کیل ختم جی یہ یہ جو انہوں نے مطلب سلسلے دیے ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ یہ ایسے جو تہنی سے گر گئے یہ شاہ ہی سکھی ہو گئی یہ سکھے پتے مطلب اس طرح کی نفرت امیز ان کی مطلب روئیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ذرا سا سوال کرتے ہیں جو ذرا سا اختلاف کرتے ہیں اگر وہ خاموش رہیں تو ٹھیک ہے ان کا صرف قل یہ ہے یہ فیرونی ہی نہیں میں کہوں گا یہ فیرونی ہی روئیہ نہیں ہے یہ شیطانی روئیہ ہے تم میں حمد کیسے ہو تم میں جورت کیسے ہو اور یہ کہلاتے ہیں فاروق ذہن میں رکھئے گا کہ یہ کہلاتے ہیں کہ ہم رسول رسول اللہ کا دوبارہ ظہور مرزا غلام عمد کو مانتے ہوئے وہی نظام وہی اسلام قائم کر رہے ہیں اس اسلام میں اس نظام میں رسول اللہ کے خلیفوں سے سوال ہوئے ہوئے ہیں اور انہوں نے جواب دیے ہوئے ہیں یہ سر یہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی وہ ہوتے ہیں نا چیف مارشللہ ایڈمنیسٹریٹر یس سر نو سر ورنہ وہ پڑا ہے آپ کا سر یہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے آگے یس سر نو سر تم ہلاتے پھر ہو ذرا سخت لاف کیا تو باہر بارل شیخ صاحب جزاک اللہ آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے یہ پورا بیگراؤنڈ ہمارے سامنے رکھا اور یقینا سنسیر احمدی جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں ایک بڑی تعداد آج ہمیں دیکھ رہی ہے احمدی نوجوانوں کو بھی خاص صور پہ ہم نے پول لگایا تھا اور اس کے ریزلٹس بھی میں نے نیچے شوک کر دی ہیں وہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایسے میں یقینا یہ بھی ہوگا کہ جماعت کے پی رول پہ جو بندے ہیں بلکہ میں جن کو پوسٹ پیڈ مربیز کہا کرتا ہوں کہ وہ ان کو تنخائیں بھی ٹائم پہ نہیں ملتی اس سے زیادہ تو یہ نیچوڑ لیتے ہیں تو یہ ایک طرح سے پوسٹ پیڈ یہاں لٹکایا ہوا ہے وہ بھی آئیں گے اور وہ آکے اب ڈریکٹ آپ کی ذات پہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ شیخ صاحب یہ کریں وہ کریں ہیا کریں یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہرحال وہ سوال تو میں سیکنڈلی کروں گا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا وہ آپ نے بتا دیا آپ اس کے بعد آپ کے کریں تھوڑا سا اس چیز کی اوپر اب روشنی ڈالی ہے کہ یہ آپ نے سارا ان کا بیک گرونڈ بتا دیا جماعت کی خاطر اڑی چوٹی کا زور لگایا ان محترم نے سب کچھ کیا اتنا کچھ کیا کہاں کہاں تک نہیں گئے اور میں یہ تصاویر ساتھ ہی دکھا دیتا ہوں ضمناً تاکہ یہ بات بھی آجائے یہ جناب آپ کی سکرین کے اوپر یہ یہ نصیم مہدی صاحب ہیں یہ آ رہی ہے تصویر شیخ صاحب یہ یہ آ رہی ہے ان کے بڑے بھائی جو ستیلے جن کا میں نے ذکر کیا یہ ناصر پرویز پروازی اب نصیم مہدی بیٹارے کی اگر آپ یہ دیکھیں آپ دوسری جب تصویر دکھائیں گے تو یہ لوگ جو ہیں کمپیریزن کر سکتے ہیں بہت سے دیگر مبالک میں کینیڈین نے تو امریکہ نے دیکھا ہوا ہے ان کو لیکن دوسرے مبالک کے جو لوگ ہیں اب یہ دیکھئے ناظرین اب یہ دوسری تصویر ہے اب یہ آپ دیکھئے گا جسٹن ٹروڈو کے ساتھ یہ جسٹن ٹروڈو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں یہ ان کے ساتھ دیکھئے کس طرح کی سمائلنگ فوٹو ہے کتنے اچھے انداز میں تو شیخ صاحب یہاں تک یہاں تک ایک شخص اس کا اثر اور سوخ ہو اس کو یہاں تک ریسپیکٹ ملتی ہو میں ہم اس چیز سے ہم اپنے اختلافات ہمارے سارا کچھ ایک اپنی جگہ لیکن عمر میں بڑے ہیں میں پہلے کہا چکا ہوں اس ناتے ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں بیمار ہیں تو انسانیت کے ناتے ہم تیمارداری بھی کرتے ہیں ہم ان کی صحت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں عامتا ہم جناب دعا ہیں لیکن بتائیے کہ جس جماعت کے لیے اتنا کچھ کیا اور اپنے پرائے کسی کو نہ چھوڑا جن کے لیے بچارے اتنا کچھ کرتے رہے وہ جماعت آج کل کیا رویہ رکھ رہی ہے ذرا اس کے اوپر ذرا اب تفصیل میں آپ روشنی ڈالی ہے کہ یہ بیمار ہوئے ہیں کوئی فوٹو کو جنہی نظر آئی آہ جناب نام نے ہاتھ گدی نشین خلیفہ صاحب کی کہ وہ کہیں آ رہے ہیں ان کے ساتھ گدرے گا بھی نہیں نہ کسی اور کی نظر سے گدرے گا کیونکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے البتہ میں آپ سے عرض کروں اگر آپ ان کی پرانی مطلب جو مواد ہے اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو پڑا ہوا ہے نسیم مہدی کا مطلب شروع سے لے کے امریکہ جانے تک اگر آپ وہ چیزیں دیکھ لیں دو ہزار چار تک کا غالباً وہ سلسلہ یا جتنا بھی ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس شخص کے بغیر نہ کو خلیفہ قدم اٹھاتا جو سب سے پہلا غالباً نائنٹین ایٹی ایٹ میں مرزا طاہر یہاں پہ آئے تھے جنہوں نے آکے جب یہ کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ کاش کینیڈا پوری دنیا بن جائے یا پوری دنیا پوری دنیا ہی کینیڈا میں آ اس طرح بات کی تھی اس وقت اس شخص نے جو ہیڈی ٹی بل کی اس کے اوپر پوری کی پوری اس دور کی فیڈرل گورنمنٹ کو بٹھایا ہوئے تھا آپ اندازہ کریں اس شخص اب عالم یہ ہے کہ مسرور اس بندے کا اتنا ذکر اپنے خطوے میں یا کہیں نہیں کر رہا یا کسی ان کے نہیں آ رہا کہ دیکھیں ہمارے جماعت کے ایک مخلص ہمارا جماعت کا ایک تارکن جو تھا وہ وہ بیمار اس کی یہ حالت ہے اس کے لیے اہباب دعا کریں یہ یار میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں میری کاش کہ وہ انہوں نے ویب سائٹ ہیک نہ کی ہوتی میں نے بلکہ میرا خیال میری ویڈیو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ہے مرزا تاہر مرزا تاہر احمد ملکہ برطانیہ کے کتے جس کا نام کورگی تھا سی او آر جی آئی ملکہ برطانیہ کا کتہ کورگی جب وہ کورگی مرا ہے تو اس کو مطلب تازی تھی خات لکھا اس نے مرزا تاہر صاحب نے مرزا تاہر نے میری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وہ سارا کچھ میری ایم ڈی آرگن کر لیوئی ورنہ اس کے اوپر سارا کچھ تھا لیکن یہ ویڈیو بہرحال موجود ہے کہ ملکہ برطانیہ کے کتے کورگی کی تازیت کر رہا ہے خلیفہ کیا بات اب یہ جو چیزیں ہیں اس شخص کے لیے میں کہتا ہوں اختلافات اپنی جاتے دیکھیں میرے اس شخص اس کے ساتھ میرا بھی اختلاف ہوا نا میں نے چھوڑا نا میں نے پوری زندگی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ میں نے سفر کیا ہاں انسان سفر کرتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے میرا خیال ہے میں اتنا جمعہ میں رہتے ہوں میں خوش نہ ہوتا جتنا میں اب ہوں لیکن اس کے باوجود انسان میں کیا کر رہا ہوں میں بقاعدہ طور پہ میں بقاعدہ طور پہ اس شخص کے لیے مطلب یہ تمنا رکھتا ہوں کہ یہ شخص کسی عذیت میں نہ جائے اگر یہ جیسا کہ اطلاع ملی ہے کہ اس کی سنی بروک میں برین سرجری ہوئی ہے اور یہ شخص ابھی کسی کو پیچار نہیں رہا یا حالت ٹھیک نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ بارالاللہ اس کی تکلیف کو دور کرے اور مزید یہ شخص نہ جائے وہ اختلافات اپنی جگہ کے تو مسرور کو کم از کم مطلب چاہیے کہ اپنی کنیڈین جماعت کی ڈیوٹی لگائے اس کے لیے حالانکہ یہ ان کے اس وقف کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جو واقفین زندگی ہیں جو انہیں کے ملازم ہیں جو ان کے پیرول پہ ہیں ان کے تمام فسیلیٹیز جو ہیں یہ بینیفیٹس جو ہیں جو ان کے ذمہ ہیں رائٹ لیکن یہاں پہ تمام انسانیت کی تضلیل کر رہا ہے مسرور کہ اپنے اٹشیو پیپر سمجھ کے ساف کر کے پھینک دینا یہ انسان ہے میری بھی اس کے ساتھ اطلاف لیکن میں ایسے جذبات نہیں رکھتا مجھے اگر مجھے کو کہے کہ میں جا کے اس کی مدد کر دوں تو میں کرنے کو تیار ہوں یہ ظلم ہے جزاکاللہ آمین جزاکاللہ بڑے اچھے خیالات یہ یہ مینوائل مجھے یہ پوسٹ ملی یہ دوہزار چار کا واقعہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کورگی کی ڈیتھ والا مطلب ہاں وہی ٹائم یہ مجھے یہ مجھے ایک ویب سائٹ سے یہ نیوز ملی یہ دیکھیں یہ قادیانی خلیفہ کنڈورز ڈیتھ او کوینز ڈاگ اور یہ لائن کورگیز آر فیورٹ ڈاگز آف ڈاکوین یا یہ سارا میرا وہ اس پر یہ اس کی ویڈیو ہے میں نے دیو ویڈیو دیوئی اور میں نے اپنی ویب سائٹ پر بھی یہ دیا ہوا تھا یہ سارا کچھ یہ دوہزار چار بلکل یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین یہ میرے ذرا بھولے بھالے یہ ذرا آپ دیکھیں تو صحیح یار اب میں بات یہ اگر ویسے ہم بات کرتے نا یا میں اس طرح سے اس انداز میں کہتا تو بہت شاید کسی کو برا لگ جاتا کہ ہمیں مطلب ایک جانور سے کمپیر کیا جا رہا ہے لیکن دیکھیں انہوں نے تو کمپیرزن بھی پیچھے رکھ دی ہے کہ ملکہ کا کتہ بیمار ہو تو یار اس کو لیٹر لکھا جا سکتا ہے وہ مر جائے تو لیٹر لکھا جا سکتا ہے اور اس پر کنڈولنس پے ہو رہی ہے اور یار اپنا ایک وفادار احمدی بیچارہ مر رہا ہے تو اس کے اوپر سامپ سونگیا ہے اس نام نے آدھ خلیفہ کو کیا سمجھتے ہیں یار یہ مطلب آپ لوگوں کو اللہ ماف کرے یار میں وہ الفاظ آپ لوگوں کے لیے نہیں کہنا چاہتا ہوں مجھے پھر بھی انسانیت کے ناتے اللہ تعالی نے انسان کو ایک مقام دیا ہے ایک انسان کو شرف بخشا ہے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم نے ابن آدم کو یہ شرف بخشا ہے ہم نے اتنی بڑی ذمہ داری اس کو دیئے یہ خلافت نام نے ہاتھ یہ خلافت اس نے یہ چینج برنگ کرنی تھی دنیا کے سامنے یہ لے کے آنا تھا کہ اپنے مریدوں کو جن کا خون چوس کے یہ لوگ چلتے ہیں جن کے یہ پیرسائٹس ہیں ان کے ساتھ انہوں نے یہ کرنا تھا کہ خون چوسنے کے بعد جب نہیں رہا تو اس کو بات پھینک دیا یار میں نہیں کہنا چاہ رہا میں وہ کمپیریزن نہیں رکھنا چاہ رہا لیکن خود سوچیں آپ کہ ملکہ کا وہ جو تھا یار مطلب یہ انہوں نے اس اس کھاتے میں بھی نہیں رکھا آپ لوگوں کو افسوس ہے افسوس ہے تو توڑیے اس غلامی کی ان بیڑیوں کو نکلیے اور جیسے شیخ صاحب کہتے ہیں اس چھوٹے سے اس چھوٹے سے گٹر سے اس چھوٹے سے جوہر سے نکل کے اسلام کے کھلے سمندر میں آپ تیار کے دیکھئے اور یہاں اس کھلی فضاء میں سانس لے کے دیکھئے یہاں آپ ازاد ہیں آپ کو اللہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ آپ کو کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے آپ کو ہر ایک سٹیپ کے بعد کوئی نہیں بیٹھا آپ کے سر کے اوپر اس طرح کوئی عذاب بن کے کہ جس کو آپ نے چندے دینے اور یہ دینے اور وہ دینے کیا ہے یار یہ لوگ میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر دنیا میں اگر کہیں پہ انسانی غلامی کی بدترین اگزیمپلز کا کوئی بندہ بنائے گا نا چارٹ تو میرے خیال میں اس میں اہمدیت کو نمبر ون پہ اگر وہ رکھے گا تو یہ بالکل جسٹیفائی ہوگی یہ چیز اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے انہوں نے تو حد کر دی ہے یار ہر چیز خارق میں اگر ارز کروں کہ یہ ایک بچارہ نصیم میدی نہیں ہے کیو بی آنسٹ چونکہ یہ تو ابھی ہمیں اس طرح بستر مرک کرنے گا ہے میں سوال بھی آپ سے یہی کرنے لگا تھا میں سوال بھی یہی کرنے لگا تھا کہ شیخ صاحب اس طرح کے یہ تو آپ نے ایک سٹوری بتائی ہے اور اس سٹوری کا مقصد نعوذ باللہ ہم معذرت چاہتے ہیں ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا کہ ہم اس بچارے نصیم مہدی کے کوئی جذبات کو ہم ہٹ کریں ہم ان کو کوئی دکھ پہنچائیں یا ان کے گھر کا ان کا کوئی بچہ بڑا کوئی بہن بزرگ کوئی دیکھ رہا ہو ان کی کسی کو برا لگ جائے ایسا ہرگز ہماری انٹینشن نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے الفاظ بڑے محتاط رکھ رہے ہیں کہ ان کے دل کو کوئی ٹھینس نہ پہنچے لیکن ہمارا دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو باقی احمدی ابھی اس طرح یہ سارے رہ رہے ہیں آپ لوگ جی ہاں آپ اب جو سکرین کے پیچھے بیٹھ کے مجھے سن رہے ہیں اور آپ یہ غور کر رہے ہیں کہ کہیں آپ کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی پیارے بھائی آپ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے بہنہ آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جو فسے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دن رات دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب یہ بتائیے اس طرح کہ اور کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ جماعت نے یہ رویہ اختیار کیا ہے تا کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں تا کہ یہ سوچیں پہلی چیز تو یہ ہے فاروق تھانکس فار ڈس قویسچن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی لمبی لسٹ ہے اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں آپ کو بتا رہی سکتا یہ آپ سمجھ لیں کہ فخر الدین ملتانی سے شروع ہوتی ہے اور شاید آج کی تاریخ میں ہم جو ہیں وہ اس ذکر پہ نصیم مہدی پہ یہ ہماری گفتگوے ختم ہوگی اور اللہ نصیم مہدی کو صحت اندرستی دے آمین اللہ ہدایت بھی دے آمین سلسلہ یہ ہے کہ میں چند ایک اور مختصر ذکر کر دیتا ہوں جو میرے علم میں ہیں جو میں جانتا ہوں وہ یہ کہ ایک بڑا زبردست واقعہ بتاؤں کہ ایک شخص اپنی اچھی ولی جاب چھوڑ کے اپنی زندگی وقف کرتا ہے وہ اس کا جو آپ کہہ لیں پروفیشن آرکیٹیکٹ تھا جہاں تک مجھے یاد ہے رشید احمد چودری اس کا نام ان کا وہ اپنے آپ کو وقف کر کے تو لندن آ جاتے ہیں لندن میں یہ جو ان کی مارڈن کے اندر عبادت گاہ بیت الفتو جسے کہتے ہیں اس کا سارا کچھ طلاق کے مطابق انہوں نے کیا ہوا ہے ڈیزائن سارا اور یورپ کی ڈیگر ان کی مساجد کی بھی انہوں نے کیوں نہیں ہے وہ شخص سارا کچھ کر کے آیا اب ہوتا کیا ہے اس پہ مطلب اس عبادت گاہ بنانے پہ یہ جو پیسہ ویسا ہے اس کے اندر کوئی پانچ چھے ملین پاؤنڈ کا گولہ ہو جاتا ہے مرزا طاہر احمد خطبہ دیتے ہیں اور وہ شخص خطبہ میں موجود ہوتا ہے اور مرزا طاہر احمد کے الفاظ ہیں کہ میں اس خطبہ میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تا کہ اگر میں ویسے کروں تو غیبت نہ ہو جائے تو غیبت اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخص جس کے بارے میں میں بات کرنے لگا ہوں وہ بیٹھا موجود ہے اس کے اندر اس شخص کی موجودگی میں اس شخص کے ساتھ جس طرح سے وہ سلوک اس کو ہوا اس شخص نے اپنا بسترگور یا باندھا میرا خیال کہیں جو مجھے آخری اطلاع تھی کہ امریکہ چلا گیا وہ بندہ چودہ شیف آرکیٹیکٹ جو ہے وہ وہاں پہ چلے اب انہوں نے کیا نہیں کیا سلسلہ یہ ہے میرا یہاں پہ سوال پھر میں اس سے آگے دوسرے بندے پہ لے کے چلوں گا کہ بندہ خدا آپ کا فراڈ ہوتا ہے آپ پولیس میں جا کے ریپورٹ درچ کرائیے تو بتائیں اب پولیس میں کیوں نہیں کروانی اب یہ صحیح پیسہ ہو پبلک کا پیسہ ہو دکھایا ہو بتایا ہو وہاں کی حکومت کو پتا ہوتا تھا بہنہ وہاں تو سارے کھاتے کھل جائیں گے سارے کاغذات سامنے آ جائیں گے ہر چیز کا پتا جائے گا لیکن اوہ جی ہماری جماعت کی بندہ نامی اسی طرح اسی طرح جب ایم ٹی اے کے اندر ہوا ہے اور اسی طرح جب ایم ٹی اے کے چیئر مین شینڈی شاہ نصیر شاہ جو شراب کے نشے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے اس پہ جا کے یہ مسرور نے جب اس کے دفتر پہ جا کے چھاپا رہا ہے تو وہاں سے جو شراب کی بودلے برامہ دلی تھی وہاں پہ جا کے جو پورن ویڈیوز اس کو ملی تھی اچھا سوال ہے آپ اپنے واہ آپ اپنے جس ملک میں رہتے ہیں اندازہ کریں اس کے اندر اپنی ایک سٹیٹ بنا کے رہتے ہیں چاہے آپ اس کو ٹیلفرڈ کو اسلام آباد کہیں تو چاہے پانیسان میں ربا کہیں میرا مقصد وہاں کے قانون وہاں کے نظام کے پاس تو آپ جاتے ہی نہیں ہیں یہ خیر تیک یہ صاحب تھے چلیں اس کو چھوڑیں اس کے بعد ایک ریٹائرڈ سکورڈن لیڈر تھے مشتاق ہم انہیں بھی لندن بلایا وقت کیا ان کو بھی ضلیل کیا اب ایک چیز ذہن میں رکھی یہ جرمنی کے جو لوگ ہیں یہ خاص طور پر یہ سن لیں چونکہ میں ذاتی طور پر نائنٹین سیونٹی فائیو کے اندر جرمنی میں میں تھا اور میں نے وہ سویڈن سے جو گوتھنبرگ کی مسجد یا جماعت ہے اس کے بعد جو مجھے حکم ہوا تھا کہ جی سٹاکوں میں جھا کے جماعت کا قیام کیا جائے اس کے لیے میں نے چار دن کی جیل بھی کاٹی ہوئی ہے ان کی جماعتیں بنائیں جرمنی کے اندر جو ان کے اس وقت کے مربی تھے فضل اللہ انوری ساتھ جنہوں نے جن کی بیٹی کا ایک کیس تھا اور انہوں نے مطلب یہ بورڈر ان کے لیے کھولا تھا وہ شخص جس کی وجہ سے سارے یہ ریفیوجیز جتنے آج جب بنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فضل اللہ انوری کو اس کی بیٹی کے ماملے میں اخراج کر کے عبداللہ واغس ہاؤزر نے یہ جو اب نیشنل امیر ہے جلسے میں سے ہاتھ پکڑ کے دھکے دے کے نکالا ہوا ہے وہ شخص ریفیوجیز کے لیے چونکہ میں خود فرانک فرٹ میں پچھتر کے اندر مطلب وہاں پہ ان سے میری ملاقات دو دن تین دن ہوئی ہے میں تھیرا تھا وہاں اس کے بعد میں ہمبرٹ چلا گیا تھا وہ شخص پھر آپ لیں میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں افریقہ سے بہت سے مبلے اب یہاں پہ ایک اور چیپٹر کھل جائے گا جو واپس آئے وہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں چونکہ وہ جو بیماری ہے مچھر کے کاٹنے کی اس کا علاج کوئی نہیں ان کا انہوں نے بھی علاج کوئی نہیں کیا جبکہ واقفین اور تار کنان جو یا پیڑ لوگ ہیں ان کے لیے یقین کریں مجھے فضل عمر کے اور تاہر ہارٹ کے ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ چیز بتائی وہ کہنے لگے دی کہ جو تو اوپر جو بالکل وہی طریقہ کار کہ اگر آپ اوپر لیول کے بندے ہیں آپ کا جو مطلب گریڈ ہے بڑا ہے تو آپ کے لیے ہر چیز ہے آپ ان کے واقف ہیں تو آپ کو ہر چیز ملے گی جو عام کارکن ہے اس کو کوئی دوائی کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو دے سکے آپ کو ملے آپ کو ٹرکھایا جائے گا آپ کا کوئی علاج نہیں یہ بقیدہ طور پر تاہر انسٹیوٹ اور فضل عمر میں یہ چیز ہیں بقال اور جو افریقہ سے آتے بچارے مر جاتے ہیں ان کا کوئی نہیں پھر اس سے پہلے ایک فرانس کے پہلے نویلک کے چودری اتاولہ ان کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح کیا یہ جو میں مرزا فضل کی بات کر رہا ہوں جو کینیڈا میں اب ریٹائر ہو گیا ہے جو بعد میں مطلب یہ جامعے میں بھی رہے یہ بھی چھوڑ چکے تھے اپنا وقف توڑ کے نراز ہو کے چلے گئے تھے ماں کے پھر آئے پھر ہوئے لیکن ایک سب سے بڑا کیا آپ نے بہت سا یہ نام آپ سب نے سنا ہو گیا کہ مفتی محمد صادق جو امریکہ کے مشنری تھے پہلے انہوں نے امریکہ جا کے شادی بھی کر لی تھی مفتی محمد صادق کا بیٹا اس کا نام مفتی احمد صادق انہوں نے ان کا نام تو مفتی جماعت کے تھے تو محمد صادق تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام احمد صادق لیکن اس کے ساتھ مفتی مطلب اپنی کارس یا جو کر کے لگا رہی ہے وہ تو مفتی تھے یہ مفتی نہیں یہ شخص وہاں سے امریکہ سے اپنے بیوی بٹے لے کے روہ آتا ہے روہ کے ساتھ لالیاں ہیں گاؤں وہاں پولیس کے ساتھ مل کے ایک ایف آئی آر تیار کرواتا ہے کہ حادثے کے اندر اس احمد صادق کے دو بچے اور بیوی جو رہا ہے ان کی ڈیٹھ ہوگئی حادثے میں یہ وہ لے کے واپس چلا جاتا ہے جب واپس جاتا ہے تو چونکہ اس نے اپنی فیملی کی جو انشورنس کرائی ہوئی تھی کوئی پندرہ بیس میلین کی اس کا پلین داخل کر دیتا ہے اب انشورنس کمپنی اس کی بدقسمتی انشورنس کمپنی نے کیا کیا کہ وہ امریکن کانسلیٹ کو لکھا پاکستان میں بقاعدہ طور پہ وہ آئے انہوں نے اپنا طریقہ کار اختیار کیا جہاں پہ اس کے بیوی بچے تھے ان کے گھر گئے کہ جی آپ کے ابا نے آپ کے لیے چوکلیٹس بیجی ہیں یہ چیزیں بیجی ہیں جو بھی وہ کر کے ان کی ساری تصویریں وغیرہ بنواہ کر کے واپس دیتے ہیں یہ احمدی مطلب میرا کہ جو اس نظام کے لیے کام کرتے ہیں کہ کام احمدی ہرہ پیری کر لے ٹھیک ہے جی دنیا میں سب اچھے برے ہوتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے لیکن یہ نظام اس قسم کی آپ کو بد انوانیاں جس میں آج کا ملوث آج کے جو آہ ناظر احمد رامہ جن کا اخراج ان کا بھی بد انوانیوں سے وہ میں ان کا کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے جو اصل پیپر ہے وہ مجھے مل جائے تو میں وہ بھی پیش کر دوں گا یہ لیکن میں آہ فاروق اگر اجازت دے تو میں ڈائریکٹلی جو اس وقت جماعت کے پی رول پہ مربیان ہیں یا ان کے جو بیگر ملازمین ہیں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ اپنے ایمان کی تو بات چھوڑ دیں آپ ایمان کی بات چھوڑ دیں اس کا فیصلہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات میں کرنا ہے جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مرزا غلام احمد آپ کے نزدیک ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے تو خدا رہا آپ نے اس کے ساتھ ہی اپنی عزت نفس کو بھی مارا آپ نے ہر چیز کو آپ کی پوزیشن سوری مجھے آپ کے لیے وہ لفظ استعمال کرنے پڑیں گے صرف مثال دینے کے لیے ورنہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ جس طرح ایک بفادار مطلب میں چلے فارسی میں وہ لفظ کہہ دیتا ہوں ایک وفادار سگ ہوتا ہے اور وہ اپنے مالک کے پیچھے اپنی دم ہلاتا ہے آپ اسی رویے کو رکھئے ان سے کھاتے جائیے پیتے جائیے اور آخرت پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ جانے اور آپ جانے لیکن اگر آپ کے اندر تھوڑا سا ضمیر باتی ہے تھوڑی سی انسانیت باتی ہے تو آپ سوچ یہ غور کیجئے کہ اگر آپ اس چیز پہ یہ کرتے ہیں تو آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کشیل عبی فاروق نے کہا کہ اس جوہر سے اس گھٹر سے نکلتے آپ ایک کھلے جو لا محدود سمندر ہے اس میں آ جاتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ ان کے بینیفٹس کے اوپر رہنے چاہتے ہیں آپ اس میں جو بھی سچ گلت ہے آپ اس کی تابعیے سمیہ نہ آتا ہے جو مرضی کریں لیکن ایک چیز اٹل ہے کہ ذرا سی آپ سے گلتی ہوئی یہ میری بات ذہن میں رکھئے ذرا سی آپ سے گلتی ہوئی یہ اس یہ خلافت ان مسخرے بادشاہوں کی طرح ہے ان رنگیلے بادشاہوں بھی طرح ہے تو موج میں آتے تھے تو خلت فاخرہ اتا کر دی جی خوش ہوا آپ کسی شیر و شائری کی محفل میں بیٹھ کے تو اس کو کچھ سے کچھ اتا کر دیا اور اگر ذرا سی بھی بات ایسی ہوتی تو سر کلم کروانے سے دریگ نہ کیا اور آج سر کلم کروانا جو ہے نا وہ اس طرح جس طرح نسی مہدی اپنی ذہنی عذیت کے تحت اس طرح مرک تو بڑا ہے یہ سلوک ہوتا ہے کیونکہ تلوار تو چلا نہیں سکتے گولی یہ نہیں مار سکتے تو یہ زلیل کرتے اس شخص کو ٹورچر دیتے ہیں اور یہ موت بڑی ہی عذیتناک ہوتی ہے بندے کو سر کلم کر دو گولی مار دو چاند چھٹ گئی اس کی لیکن اس طرح ٹورچر کرنا یہ جیسے ہیں سو میں احمدی مربیان نئے جو واقفین زندگی ہیں جو اس نظام کے ملازمین ہیں ان سے یہ ہیں کہ آپ اپنا زمین اور اپنا آپ تو بیچ چکے ہیں بس یا تو اسی طرح رہ کے مر جائے بس صورت دیگر اگر آپ نے کوئی سوال اٹھا لیا تو پھر آپ سوچیے گا دیکھئے گا کہ کیا ہے اور اگر آپ میں حمد ہے کو جیسے کہتے ہیں نا اگر حمد ہے تو اس سوائج سے بغاوت کر لو ورنہ جہاں ماں باپ کہتے ہیں شادی کر لو بات یہ ہے کہ اگر تو حمد ہے تو پھر ہے ورنہ چپ چاپ اس کے پیچھے لگے رہے ہیں یہی چیز ہے سو میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ چوہیں اس طرح کے ان کے ساتھ یہ سارے سلسلے مطلب یہ بھی لوگ لسٹ بڑی لبی ہے لیکن یہ اہم بھی لوگ کیونکہ مسلمانوں کے کو بچاروں کو تو نہیں پتا ان اہم بھیوں کا کہ یہ کوئنے کوئنے لیکن اہم بھی لوگ جن کا میں نے ذکر کیا بڑی اچھی پیسی ہے یہ ایک پیسے کو تو خوب پہچانتے ہیں نا شیخ صاحب اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ کرتے تھے نا یہودی اور باقی لوگ یہ سوال و جواب اور ادھر ادھر کے یہ چیزیں تو اللہ تعالی نے آیتیں نازل کی تھی مفہوم ہے کہ اللہ تعالی نے کلیر لکھا تھا کہ یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حق اور سچ کو تو یہ بڑی اچھی طرح سے مطلب ان کے اندر کے لوگ سمجھ سکتے ہیں لیکن بس یہی ہے کہ یہ پھر ادھر ادھر اور یہ چیزیں اور کبھی مجبوری ہیں اور کبھی حمت ہی نہیں کرتے وہ آپ کے والی بات ہے کہ بس وہ ذہنی غلامی ہے اور اس کو لے کے بس چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں کبھی کوئی جرت کرتا ہی نہیں ہے کہ اس گٹر کے باہر جان کے دیکھیں تو صحیح باہر بھی دنیا ہے بس مسرور صاحب ڈیلی کھڑے ہوتے ہیں اس گٹر کے باہر اوپر والے آئیت سٹیپ پہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ہماری جنت ہے یہی پوری دنیا ہے بھئی اسی کے اندر پھزکتے رہیں چھلانگیں مارتے رہیں اور ہمیں اوپر سے اوپر اٹھاتے رہیں نیچے سے زور لگاتے رہیں بس یہی ہے آپ کے لیے اور وہ ان کی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا ان کے ایک وہ صاحب ہیں وہ جو کہتے تھے قیمدیوں سے تو بس یہی سوال ہونے ہیں قبر میں تین چار کے چندہ دیا تھا کالو صاحب ہاں جی وہ کالو صاحب جو ہے نا انہوں نے وہ نام ان کا کالو ہے اور ان کے دل انہوں نے نا کالے کر کے رکھ دی ہیں کہ انہوں نے یہ اپنے دیکھئے کہ یہ حد ہے برین واشنگ کی کہ سوال ہی نئے نکال دی ہیں جی قبر میں یہ سوال ہونے ہیں کہ چندہ دیا تھا یہ اندازہ کریں اندازہ کریں کہ یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہیں کہ قبر میں جاتا ہے آپ سے پیسے کا سوال شروع ہو جائے ہاں بھئی ساڑے خلیفہ نے پیسہ دیتا جی کہ نہیں دیتا ملک سائیڈ پر رکھیے انسانیت نماز روزہ ایمان حج اللہ کے نبی کو پہچانا کے نہیں اللہ پہ ایمان ہے کے نہیں بات چھوڑے پیسہ دیا تھا اگر دیا ہے تو بھائی پاس ہیں آپ یہ شیخ صاحب یہ نا میں بات یہ آپ کو ذکر کروں یہ جسٹ فور دا انفرمیشن یہ یہ ایک میتھالوجی ہے اب شاید یہ گریک میتھالوجی میں ہے یا کہیں یہ مووی اس کے اوپر ہالی ووڈ نے بنائی ہوئی اور اس کے اندر ایک کنسیپٹ ہے یہ پرانے زمانے کا کہ ایک ان کا ایک خودساختہ خدا ہے کہ جو مطلب وہ موت کے بعد ایک دروازہ ہے جہاں سے گزر کے سب کو جانا ہوتا ہے وہ وہاں پہ نا بڑا سا ڈنڈا لے کے کھڑا ہے تلوار ٹائپ بڑا بھیانک سا اور وہ ان سے مانگتا ہے وہ ان سے رشوت مانگتا ہے یعنی ایک راشی قسم کا خدا دکھایا ہے انہوں نے کہ وہ کہتا ہے کہ کچھ پیسہ لے کے آئے ہو مجھے پیسہ دو گے تو میں اس گیٹ سے تمہیں آگے جانے دوں گا پھر تمہارا پونر جنم رینکارنیشن وہ چیز ہوگی ادروائز تم یہی پہ بھٹکتے رہو اور ظلیل ہوتے رہو میں کہتا ہوں مرزا صاحب نے یا ان ایمدیوں نے مرزا صاحب تو نہیں خیر انہوں نے باہت جو انونٹ کیا ہے یہ کسی کوئی مووی دیکھ کے نا انہوں نے کمال کنسیپٹ انہوں کہا یار یہ والا جو ہے نا یہ بھی احمدیت میں مطارف کرواؤ کہ اندر پیسہ لے کے جاؤ گے تو آگے گزرنے دیں گے ورنہ چلو پیچھے فاروق صرف نصیم مہدی کے لیے نا نصیم مہدی کے لیے مسرور سے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اور وہ ایک شیر ہے اور اس شیر کو میں تبدیل کر کے پہلے میں شیر آپ کو بنا دوں کہ کیا ہے مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے اس کو میں ان الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مقدور ہو تو مسرور سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے مربیان کیا کیے اس سے میری انسانیت اس سے میرے مخالف نصیم مہدی کے بارے میں میرے جذبات اس سے مشرور کو اس کے فرائز اس کی حیثیت اور انسانیت کے لیے اسے کیا کرنے چاہیے یہ سب کی طرف اس کی تو اسے متوجہ کرتی ہے یہاں شیخ صاحب بہت شکریہ ناظرین نیچے ہم نے ہمارے ایڈمنز نے کال کا لنک دے دی ہے پین کمٹ کے اندر بھی ہے اچھا میں نے ایک پول چھوڑا تھا بھی ریسنٹلی نیچے کہ کیا آپ شیخ صاحب کی بات سے اگری کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ بڑے ہی پیار سے وہاں نو کا آپشن ہے آپ اس کو دبا سکتے ہیں ہم کو پتہ چل جائے کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کتنوں کو لگتا ہے کہ شیخ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں سیدھا سیدھا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پوسٹ پیڈ مربیان آ رہے ہیں اور انہوں نے نا لکھ کے کاپی کیا ہے اور اس بس کنٹرول بھی دبا کے بیٹھے ٹک 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 اس کو پیسٹ کیے جا رہے ہیں اے کہ شیخ صاحب کبر میں ٹانگیں خوف کرو کبر میں ٹانگیں خوف کرو کبر میں ٹانگیں خوف کرو کبر میں ٹانگیں ارے بھائی بس کرو ایک ہی قبر ہوتی ہے ایک بندے کی اور دو ہی ٹانگے ہوتی ہیں کتنی ہی ٹانگیں یار کھینچ ہو گئے بس کرو تو وہ آپشن موجود ہے وہاں پہ کریں نا ہمیں پتہ چل جائے اور اس کے بعد پھر اگلا رستہ میں آپ کو بتاتوں کال کا لنک موجود ہے آپ نے کرنا اتنا ہے اپنی نازک ذات کو تھوڑا سا تکلف دینا ہے اور انگلی کو حرکت دینا ہے اس پہ جا کے کلک کرنا ہے آپ ڈریکٹلی سیدھیں یہاں ہماری بیٹھک میں کھڑپ کر کے تشریف لیں گے یہاں آپ کی رینکارنیشن ہو جائے گی اور ہم آپ کو موقع دیں گے آپ یہاں بیٹھ کے شیخ صاحب کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں پیارے پیارے مربیان یہ طریقہ ہوتا ہے آپ آ جائیے یہ کمیٹ میں بعد میں جو ہے نا وہ ارستو بن کے اور جناب نیچے زہر کے پیالے نہ پیا کریں آپ اتنی تکلیف میں نہ جایا کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائیے اور کسی مسلمان دوست کا بھی کسی نے کوئی بات کرنی ہو کوئی سوال ہو کوئی شک ہو کسی طرح کی کوئی بات ہو آپ آ سکتے ہیں شیخ صاحب لنک دے دیا جب تک کال پہ آتے ہیں میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو کہتے ہیں جی شیخ صاحب خدا کا خوف کریں شیخ صاحب قبر میں ٹانگے ہیں خدا کا خوف کریں حالانکہ یہاں بیٹھ کے مسلسل آپ بڑے محتاط بول رہے ہیں اس کا ہم خیال کر رہے ہیں کہ کسی کہ دل کو ٹھیس نہ پہنچے ہمارا وہ مقصد بھی نہیں ہے پھر بھی یہ لوگ اس طرح کا رویہ جو آ کے کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اس طرح کے اصلاحی پروگراموں میں اور اگاہی کے پروگراموں میں یہ خرابی کرنے کا مقصد بتائیے کیا ہوتا ہے قرآن کی ایک آیت ہے جس میں مطلب جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ شور بتا دیتے ہیں تاکہ یہ قرآن ان کے کانوں تک نہ پہنچے نہیں سکے یہ بالکل وہ لوگ ہیں یہ وہ قارندے ہیں یہ وہ ساتھی ہیں شیطان کے جب وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی باتوں پہ کسی نے غور کر لیا کسی نے سوچ لیا تو ہم اگر ثابت ہو گئے کہ ہم غلط راستے پہ ہیں یہ تو ہمارا بڑا گھرک ہو جائے گا تو کیا ہم ہمارے اباؤ اداد غلط تھے تو کیا ہمارے بڑوں جھوٹے تھے وہ لوگ اب یہ چیز ان کے لیے اتنی زلط کا باعث ہے جبکہ قرآن کہتا ہے جب ان سے وہ جو کہتے تھے نا کہ کیا ہمارے اباؤ اداد تو حلط تھے کہ قرآن ان کو جواب دکھا ہے کہ تم تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے اباؤ اداد نے کیا کیا تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا میرا ان سے یقین کیجئے ہمبلی ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے اینگلیوں سے میں نہیں کہتا آپ مرزا ساتھ کو چھوڑو میں نہیں کہتا آپ جماعت کو چھوڑو میں صرف اور صرف یہ آپ سے ارز کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کو ان کی کتابیں جو مرزا صاحب ہیں دونٹ لسن ٹو دیز مربیز یہ جو ہیں یہ سارے یہ صرف اپنے پیچک کے اوپر ہیں آپ خود اپنی آنکھوں سے آم احمدی سے میری یہ دوارش ہے کہ آپ مرزا صاحب کی کتابیں کھول لیں انہیں پڑھیں اور دوسری طرف قرآن کا مدالہ کریں میں آپ کو کسی اور مولوی کسی اور عالم کی کتاب کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے ساتھ موازنہ کریں آپ ان کو پڑھیں نو کیونکہ مرزا غلام احمد کا دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ this is the true islam تو true islam تو قرآن کے اندر ہے let's we say آج مرزا غلام احمد کو تو ہم نہیں مل سکتے مرزا غلام احمد تو ہمیں موجود نہیں ہیں تو why not ہم مرزا غلام احمد کی کتابیں کھول لیں یہ میں ایمٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھروں میں پڑھی ہوئی ہیں دیکھیں تو صحیح اس شخص نے کیا کیا کہا ہوا اور قرآن کے کس طرح وہ مخالف گیا ہوا ہے آپ موازنہ کرتے ہیں مسلمانوں سے مسلمانوں میں بہت سے بے را رو ہیں مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو اصل تعلیم کو قرآن کی کو چھوڑے ہوئے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ موازنہ کر کے کہتے ہیں جی ہم اچھے اندو میں کانے راجہ بندہ خدا نہیں کرتے ہیں میار کے لئے تصدیق کے لئے تقابل کے لئے صرف ایک چیز ہے وہ قرآن اس پہ آپ نے مرزہ اللہ محمد کو پرکتا ہے that's it right ناظرین بہت شکریہ آپ سب کا دوستوں کا دیکھتے ہیں جنہوں نے شیئر کیا آپ سب کا بھی بہت شکریہ یقین ہے نچی نیت سے آپ نے اس کو شیئر کیا آگے پہنچایا ہے کہ کسی تک یہ پہنچ جائے اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے اب کالز کی طرف آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں اسلام علیکم محترم کیا نام آپ کا اور کیا سوال پہ رہے ہیں اسلام علیکم دانش نامیں میرا میں انڈیا سے بول رہا ہوں جی بھائی جی بھائی یہ شیخ صاحب کی بات بہت اچھی لگی شیخ صاحب نے جو بات کہی برگل ایک دم درست پاتھ کہی شیخ صاحب کو میرا سلام ہے شیخ صاحب دعاوں میں یاد رکھئے آپ بھی یہ کہتے ہیں فارغو ہے بس اتنی سی بات تھی بہت شکریہ جزاک اللہ بھائی بہت شکریہ دھنیواد آپ کی زبان میں شاید اسی طرح ہندی میں کہتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ جی آچھا جی اور کسی کا کوئی سوال ہو آجائیے اچھا شیخ صاحب میں ساتھ ساتھ آج کوشش کر رہا تھا کہ کل مجھے تھوڑا سا ٹائم ملا میں کمیٹس دیکھ رہا تھا میں نے کہا اس کو بھی بیچ بیچ میں ذکر کرتے رہیں گے ایک کمیٹ آیا اسی طرح کے ایک پوست پیڈ احمدی فلسفر کا کہ ایک بار بس ایک بار چند منٹ کے لیے پاکستان میں ہاری تبلیغ پہ پبندی ہٹا کے دیکھو بیٹا کدھر جائے گا تمہارا یہ کہ شیخ اور زیتون اکھاڑ پھچاڑ کے پھینک دیں گے تو میری بھائی پہلے تو یہ میرے کمیٹس ہے کہ کتنے تجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس کیا اچھے وچار ہے ان کے ارے واہ مجھا آگیا بھائی تو عرض یہ ہے کینیڈا میں تو پبندی نہیں ہے نا آپ پہ اپنا برطانیہ میں تو نہیں ہے نا یوکے وغیرہ میں آپ پہ پبندی نہیں ہے نا نہیں ہے الگی بی ٹی کے خلاف کبھی آپ کے خلیفہ صاحب کو بولتے نہیں سنا یار وہاں پہ کوئی دھرنا دے رہے ہوں کوئی جلسے جلوس میں بات کر رہے ہوں کہ یہ سرہ سر اللہ کی تخلیق کو ترون مرون کرنے کی کوشش ہے اور یہ قوم لوت جو ہے یہ سارا وہی سلسلہ یہاں پہ چل رہا ہے یہ تو بڑا غلط کام ہے اور یہاں سے بیٹھ کے تو نہیں کبھی زیتون کے اوپر کوئی وہاں سے کوئی علم کا ایٹومک بوم گیرا کے تباہ ہو گیا تو وہ کون سا آپ کے پاس جناب وہ ہے یورینیم کا ایسا فارمولا کہ جو پاکستان سے آکے اگر لانچ کریں گے یہی وہ ٹریگر موجود ہے یہاں سے کریں گے تو پھر ہماری بربادی پھیر دیں گے آپ اس کو وہاں سے کر دیجئے یہ کال کا لہم تو موجود ہے اس پہ کر دیجئے آکے فاروق آپ کی بات کو میں لے چلوں پھر آپ ان کو لے لیجئے گا صاحب کو یہ حمد کریں دیکھیں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے یہ صرف ان کے خلیفہ صاحب جو ہے کسی اپنے ایک خطبے کے اندر پوری دنیا کو بتا دیں دنیا کے عیسائیوں کو بتا دیں ہندووں کو بتا دیں کہ بات سنو تم جس کرشن کے منتظر ہو تم جس مسیح کے منتظر ہو یہ یہ مرزا جو مسائیہ ہے کم آپ لے کے چلتے ہو وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی پھدا نہیں کوئی دعائی بیج رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں کوئی دسویر دکھا رہے ہیں آپ ان کو کھل کے بتاؤ ان کو کوئی جی سب سے پہلے میں ابتدا اسی چیز کی کرتا ہوں اگر کسی محفل میں جاتا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جیزیز لارڈ جس کو آپ کہتے ہیں ہز گان نو دس ایس دو اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ جہنم میں جاؤ گے یہ بات کر دے چمپ احمد کرے چونکہ یہ فرض ہے اس کے اوپر اگر وہ چیز یہ کہہ رہا ہے وہ فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ سچائی کو سامنے لے کے آئے وہاں پہ کیوں نہیں ان کے سامنے بات کرتے اس کو کیوں احمد علیہ السلام کے طور پر پیش کرتا ہے یہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس پہ نہیں آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے یہ صرف باتیں کرنے والی ہیں کہ جی ہمیں جکڑ کے رکھ دیا گیا پاکستان کے اندر آپ کھول دیں گی ہمیں تو پھر دیکھیں ہم کیا آپ کی بربادی کرتے ہیں تو بندہ خدا جہاں پہ آپ کھلے ہوئے ہو کو بتاؤ تو صحیح اسی کینیڈا کے اندر مجھے سو کنیڈین بتا دو جن کو آپ نے کچھ کیا ہو ایسی بات جی اچھا جی وہ احمدی بائی برت کے نام سے آئے تھے صاحب اور وہ فوری چلے گئے ہیں واپس تو جناب آپ واپس تشریف لے آئیے آپ کو لینے والے تھے بات کرنے والے تھے آپ خود ہی تشریف لے گئے ہیں باہر جا کے یہ نہ کہیے گا کہ مجھے اتار دیا تھا یا مجھے کیوں نکالا ایسا کوئی سین نہیں ہے یہ لائیو چل رہا ہے پروگرام اور لنک بار بار نیچے دیا جا رہا ہے آپ آئیے تشریف لے آئیے اور وہ سارے فلسفر حضرات بھی اب آ جائیں جو نیچے تھوڑی دیر پہلے تو ہلا گھلا کر رہے تھے ہم جناب یہ کر دیں گے ڈبلیو ڈبلیو ای چیمپینشپ اور بلیک بیلٹ ہیں سارے ہم احمدیت میں ہم شیخ صاحب کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پتہ نہیں وہ کدھر چلے گئے ہیں آپ کال پہ آ جائیں انتر شریف لے ہیں چلتے پروگرام میں پھر کہتے ہیں جی ہمیں یہ بڑی نانسافی ہے آپ ہمارا جو ہے نا وہ پکش وہ نہیں آپ وہاں پہ لیتے کیا کہتے ہیں وہ ہماری سائیڈ کا آپ جو ہے نا وہ نہیں رکھتے بس اپنی بات سنا کے آپ چلے جاتے ہیں تو یہ آپ کی سائیڈ جب کھول کے رکھی ہوتی ہے تو اس میں کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوتا ہے مکیاں بیٹھ کے چلی جاتی ہیں آپ آ جائیں کریں نا آپ آیا کریں اپنے خلیفہ صاحب کا موقع پورا پورا رکھا کریں یہاں پہ آپ کو موقع دیا جاتا ہے شیخ صاحب بیچ میں ایک سوال آتا ہے یہ کئی بار پہلے بھی آتا ہے اور لائیو چیٹ میں بھی آ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی یہ احمدیت جی جو ہڑ ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا ادھر سے نکل کے ہم کہاں جائیں جی ہم کون سے فرقے میں جائیں آگے یہ ہے وہ ہے گیم ہے یہ ایک ان کے جو ہوائی ایک بنایا ہوا ہے نا ان کے در ان کے مربیوں نے اس کا بھی ساتھ ساتھ میں ارز کرتا چلوں کہ یہاں میرا بیٹھ کے بولنا ایک ہے شیخ صاحب کا بولنا اور عامر حق کا یہاں بولنا نا یہ زندہ جیختی جاگتی چیختی چنگھارتی دھاڑے مارتی ہوئی یہ جو ہے نا آپ کے سامنے اگزمپل موجود ہے کہ ان فرقوں سے پنگا لے کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں بلکہ ان کی آنکھوں میں پنجے ڈال کے نا اور یہاں بیٹھے ہیں فرقوں سے بالاتر ہو کے بات کرتے ہیں ہم پہ کفر کے فتوے لگے ہم ہمارے ہمارے سر تن سے جدا کے فتوے ہمارے اوپر جناب لگے اور کیا کیا فتوے ہیں جو وہ نہیں لگے ہمیں آپ لوگوں کا ایجنٹ قرار دیا گیا قادیانی ایجنٹ آپ کو ہم سے تکلیف کسی اور کو بھی ہم سے تکلیف وہ آپ کے کھاتے میں ڈال رہے تھے آپ ہمیں ان کے کھاتے میں ڈال رہے تھے پھر بھی ہم بیٹھیں اور الحمدللہ بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے اگر یہ فرقے شرک ہے آپ کی نظر میں مربیوں نے ڈرائے ہوئے کہ یہ بڑی کچھ چیز ہے اگر ان میں سے کسی کے کھاتے نہیں جاؤں گے اور صرف اور صرف آپ جناب سائیڈ پہ ہوگے قرآن و سنت کو لگ جائیں گے تو پتہ نہیں ماری جائیں گے یا آپ کے گھارہ آکے آپ پہ کوئی گن رکھ کے کہے گا کہ مانو جی مانو یہ کرو وہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کو حمد کرنی ہوتی ہے یہ ہوائی باتیں ہیں اور دو چار جو ٹکریل مولوی ہیں نا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ادھر ادھر پھیر رہے ہیں وہ اپنی روزی روٹی کی خاطر انہوں نے یہ ساری مارکی ٹیک چلائی ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے ان فرقوں کی کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ کی تعلیمات سیدھی سیدھی ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن بڑا سیدھا سیدھا سریٹ ٹو دی پوائنٹ ہے اور اس میں کسی فرقے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو تو جو یہاں کوئی فرقہ نکالتا ہے اور غلط بات کرتا ہے اور اپنی مچھی منڈی لگا کے بیٹھتا ہے وہ بلکل ہے وہ بھی ایسی ہی ہے جیسے آپ کے مرزا صاحب نے ایک نیا شغل نکال کے آپ کو سائیڈ پہ لگا دیا ہاں لیکن میں یہ کمپیریزن نہیں کرتا کہ وہ کوئی اسلام سے خارج ہیں وہ تو خود نبی بن بیٹھے ہیں وہ ایک اور ایکسٹریم چیز ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اس چیز سے ڈرتے ہیں اور آپ اسی میں خوش بیٹھے ہیں کہ جی چونکہ وہ بہتر ہیں ہم تی اترواں ہیں تو ہم ایک سائیڈ پہ ہو گئے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اسلام میں یہ کنسپٹ ہے یہ سب ان کے اپنے بنائے ہوئے یہ فاروق میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کو کہیں کے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی فرقہ میں کسی مطلب فرقہ یا جماعت کا یا گروہ کا حصہ نہیں بنا میں بھی نہیں ہوں شیخ صاحب نہیں مطلب چواب نے کہا یہ ہم ہے ہی نہیں چلیں میں لفظ ہم کا استعمال کا ہم لوگ ہیں ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے میں آپ سے ارز کروں نہ میں آپ کو ان کی طرف کسی کی طرف کہہ رہا ہوں آپ پاکستان سے نکلے آپ پاکستان سے نکل کے دنیا کے مختلف ممالک میں گئے ہیں وہاں پہ آپ کے رشتہ دار نہیں تھے ٹھیک ہے کوئی ایک آدھ احمدی تو آپ باقی پورے ملک کے ساتھ پوری جو ریسٹ آف دا پپولیشن ہے اس ملک اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں بڑے آرام سے رہ رہے ہیں اسی طرح آپ نے قرآن کو پکڑنا ہے قرآن کو پکڑ کے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ ہم خود مسئیبت میں جاتے ہیں جب ہم یہ تقسیز کرتے ہیں یہ کس کی مسجد ہے یہ فنان کی ہے یہاں یہ ہے جو مرضی کہنے تو اگر کوئی نہیں جانے جاتا آپ اپنے گھر پہ اپنی جو عبادت کرنا چاہتے ہو یہ کسی پلکے میں شامل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس طرح سمپل میں جیسے ارز کیا فاروق جیسے کہہ رہا ہے ہم لوگ کسی یہ بریلوی دیوبندی فلاں یہ نقش بندی فلاں بندی کسی چیز کے بندش میں ہم بند نہیں ہیں جی میرا خلال یہ ہے حضر شیخ صاحب جی اسلام علیکم محترم کر لیجئے علیکم السلام شیخ صاحب آپ کو بہت بہت سلام اور صاروک بھائی آپ کو بھی بہت زیادہ سلام میں نیچے بیٹھا سن رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے کمرہ کھولا ہے تو میں نے کہا چلے میں بھی کمرے میں داخل ہو جاؤں آئیے آئیے بیٹھئیے سار اور آپ کے کیا حال ہے میں نیچے ساری میں نے سٹریم سنی ہے ما شاہ اللہ مصیم محیر صاحب کی کہانی بھی سارا کچھ سنائے ہیں تو بہت ہی صبح کا موز باتیں ہیں ویسے تو شیخ صاحب ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں ایک ارسے سے تو ہم اس کو ان کو سن رہے ہیں تو شیخ صاحب نے ایک بہت بہت اچھی کی کہ ہم کسی بندی کے شکار نہیں ہیں نہ کسی بندی کی بندش میں ہیں یہ ایک سو ایک فیصد حقیقت ہے شیخ صاحب معذرت کے ساتھ حضرت صاحب میں آپ کو کہوں گا آپ جو ہم مطلب لے سکتے ہیں دوبارہ وہ جو صاحب آئے ہمیں ڈار ہے کہ وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ نہیں ہے یہ وہ اور ہیں وہ کلر کی وجہ سے آپ کا لگ رہا ہے یہ خالد بھائی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا مطلب دوسرے لوگوں کو موقع دیں وہ آئیں گے تو حاضر 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 ان کو ہم پہلے دیں گے ان کے ایمٹی یہ کی طرح تھوڑی ہے کہ اپنے ایمٹیوں کوئی موقع نہیں دیتے تو شیخ صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ ہم کسی بھی بندی کی بندش میں نہیں ہیں تو وہ میں سارے نام تو نہیں لے سکتا کہ وہ بندی کیا ہے اور بندش کیا چیز ہے میرے خواہد آپ کے وہ ساتھی آگئے ہیں شاید یہ ناصر آمین صاحب ہیں غالباً ایمٹی ہیں آپ بھی ناصر صاحب جی جی آپ بات کیجئے جی حضر صاحب بہت شکریہ میں مشکور ہوں ان دوست کو موقع دیا جائے جی ناصر صاحب ناصر احمد صاحب جی جناب شیخ صاحب اور جتنے بھی جماعت کے جو مخالفین ہیں وہ سو سال سے لگے ہوئے ہیں سر میری تو بائیس سال عمر ہے مشکل سے آپ کی امت ہوگی لیکن شیخ صاحب تو اس کو سیدھا کر لیں تاکہ ہم آپ کا زیارت بھی کر پائیں جناب اس کو اگر آپ مائنڈ نہ کریں ورنہ اس کا بند کرنے کا آپشن ہوتا ہے آپ وہ کر لیں تاکہ وہ ذرا نا انٹریکشن صحیح ہو جائے اس پر نیچے نیچے آپشن ہے اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو آپ اس کو بند کر دیجئے کیمرے کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ نا وہ آواز پھر صحیح آجائے آپ اس کو سامجھے رہے ہیں کیمرے کا نشان ہے اس پر انگلی لگا دے بند دے جائے گا جی ناصر صاحب نیچے نا کیمرے کا بنا ہوگا وہ اس پر کر دیں اچھا میں ارز یہ کہا رہا تھا شیخ صاحب تکیبہ نا تہتر چوتھ سار ان کی عمر ہو گئی ہے اور مطلب سو سال سے بلکہ ایک سو تیس سال سے لوگ لگے ہوئے ہیں جماعت کے خلاف شروع میں صرف پچھتر آدمی تھے یا پتہ نہیں تین درجن یا چار درجن تھے جو اہم دی ہوئے تھے اب دنیا میں ساری دنیا میں دو سو بارتیا ملگوں میں یہ جماعت پھیل گئی ہے اور یہاں کرنڈا میں ہی کرنڈا میں ہی تکیبہ نا کوئی تیس ہزار کے قریب تو میرا خیال ہوں گے تھے تو یہ پھر آپ کا جو جماعت کے خلاف کتنا کچھ آپ کہتے رہتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوا یہ تو آپ ان کی تبلیت کر رہے ہیں تو آپ یہ بات میں نے آپ کی سنی اور آپ میری بات سن لیں گے جی ضرور میں سنتا ہوں پہلی بات تو ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ دوسری بات میں ارز کروں کہ کینیڈا کی تیس ہزار ہو یا پینتیس ہزار وہ کنیڈین نہیں ہیں یہ سارے ہندوستانی پاکستانی ایمڈی آ کے بنے ہوئے ہیں اگر تو یہاں سے جیسے مثال کے طور کینیڈا باہر سے امیگرینٹ لیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کنیڈین ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ امیگرینٹ ہیں یہ باہر سے آئے ہیں یہ ابھی ہوں گے اگر تو یہ تیس پینتیس ہزار آپ نے تبلیغ کے ذریعے مرزا صاحب کی کتابوں کے ذریعے کیے ہوتے تو بلکل بڑی اچھی بات کی کہو گیا اب آپ نے بات کی کہ جب یہ شروع ہوئی تو اس وقت پچھتہ آدمی تھے بلکل کی کا اپنی بات آپ نے کہا جیس سو سال سے زائے درسہ ہو گیا دیکھیں آپ اس کو پہلے دن سے لے لیں مخالفت کرنے کو تو مرزا صاحب کے اپنے گھر سے ان کے صاحبزادے نے مخالفت کی تو آپ اس سے شروع کر لیں مرزا سلطان عمد سے ان کی پہلی محترمہ جو بیوی کی ان سے شروع کر لیں سلسلہ یہ ہے کہ ایک بات جو ہوتی ہے لوگ انہیرٹ کرتے ہیں آپ کے بچے پیدا ہوئے وہ احمدی ہوئے وہ آپ کی کسی بھی ایسی تعلیم سے متاثر نہیں ہوتے نہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ جو چند لوگ یہ ہوئے بلکل ہوئے اور دنیا کے اندر ہر انسان جس کے اندر شعور ہے وہ سوچتا ہے سوال کرتا ہے وہ بلکل اس چیز پر دیکھتا ہے کہ کوئی نئی بات آئی ہے سامنے اس سے اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ پوری اگر تھوڑا سا بھی انیلیسس کر لیں جماعت کی تعداد کا چونکہ کسی میں ایسے سلسلے میں نہیں جانا چاہتا بقیدہ طور پر یہ چیز موجود ہے کہ جماعت کی کل تعداد کتنی ہیں جبکہ مرزا طاہر حمد صاحب نے واپس جب لیں تھیں یہ تمام چیزیں تو کیا نکل کے آ گیا تھا آپ اس کے ممبر ہوتے ہوئے بلکل آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہی بات کریں یہی سلسلہ کریں لیکن یہ جو میار آپ کو دیا گیا ہے نا کہ ہم اتنے تھے اتنے ہو گئے تو آج دنیا میں سب سے زیادہ مور دین ٹو بلین دو عرب سے زائد عیسائی ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ میار نہیں ہے میار کیا ہے میار اللہ کی کتاب ہے بات اس پہ ہے سچائی کی اور جھوٹ کی میں اتنی بات ہی کروں گا تینکیو جی ناصر صاحب اور کوئی آپ کا سوال ہو اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو آپ کیچئے میں اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہنا میں شیخ صاحب نے بتایا ہے نا کہ جو بھی اہم دی ہیں وہ پاکستانی ہیں یہ میرا خیال ہے ان کو شاید نالی نہیں کہ یہاں پہ مختلف یہاں کے لوکل جو ہیں یہاں چار یہاں کتنی سوکت گھو رہے ہیں جو مشنوں اس میں اب جا کے جب بشاہ جا کے دیکھ لیں اہمدی ہوگئے ہیں وہ اہمدی ہیں وہ باقیدہ انہوں نے زندگی وقف کی ہوئی ہیں وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں یہ کیونکہ ہوئے ہوں گے ہم نے ناصر صاحب صاحب نے ارز کر دیا میری بات سنے کرے 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 کتنے ہی لوگ آتے ہیں مختلف ملکوں سے اور ہر مہینے ہر مہینے وہ کئی ہیں جو بیعت کر کے باقیدہ اس میں شامل ہوتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہر قوم سے یہاں آئے ہوئے ہیں میں کہنے کیسے بات کہا اور باقی ملکوں میں نہیں جائیں کہاں پچھتر لوگ اور کہاں آج کال اتنی تعداد میں تو یہ مطلب ہے یہ تو کوئی ایسی بات ہی ہے نا کہ اس میں شامل نہیں ہوتے ٹھیک ہے ٹھیک گزارش یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور سفرید جو ہیں ایک دو بقیدہ طور پر وہ چیزیں ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک کب سے یہ مطلب یہاں پہ جماعت قائم ہے اس کو آپ لے لیں اور یہ جو آپ دو چار سفید کی بات کر رہے ہیں جس میں سے ایک دو نے زندگی وقف کی یا جامعہ سے پڑھ کے آئے تو آپ اس سے اندازہ کر لیجی اور جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ اس وقت پچھتر تھے تو آج یہ تو ان کے ساتھ کمپیریزن کریں تو آپ کہاں پہ پہ پہنچتے ہیں نمبر ایک نمبر دو کینیڈا کے بارے میں رہتے ہیں تو میں نے ارز کیا ہے کہ نائنٹین سیونٹی تک تو میں بزارتے ہیں خود اس کا حصہ رہا ہوں آئی نو ایوری تنگ کے اس وقت کون کون ہے کون نہیں ہے جو آکے ہم آپ کہتے ہیں نا دو سو تیرہ ممالک میں احمدیت پھیل گئی احمدیت نہیں پھیلتی احمدی پھیلتے ہیں مطلب کسی ملک میں بھی دو احمدی چلے گے تو وہاں جماعت قائم ہو جاتی ہے تو ہو جاتا ہے جی یہ پودا وہاں پہ لگے یہ جماعت کی جو ترمینالوجی ہے آپ احمدیت پر یہ چیزہ سے سمجھتے ہیں وہ میں بھی سمجھتا ہوں سو بہرحال ہم کسی بات کو بحث کا رنگ نہیں دینا چاہتے آپ نے بات کی ہم نے سنی ٹھیک بڑی اچھی بات آپ کے خیالہ تینکیس سو بچ ہم ہم جی ناصر صاحب اور کوئی اگر سوال ہو آپ کا تو سوال نہیں ہے یہ مطلب یہ جو جنوبی امریکہ کے جنوبی امریکہ کے جنوبی والک ہے یہاں پہلے کوئی بھی نہیں تھا اب یہ جی جی وہ سر آ گیا نا وہ دیکھیں آپ بزرگ ہیں آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں وہ ہم اس پہ بحث کر نہیں نہ رہے ہم آپ سے جرہ تو کر ہی نہیں رہے ہیں آپ صحیح فرمارے ہوں گے یقین ہم نے اپنا پوائنٹ رکھا آپ نے اپنا رکھا عوام کے سامنے آ گیا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو مزید تاکہ کوئی تخلیقی بات اگر سامنے آ سکے وہ بڑا چھا مفید ہوگا ناظرین کے لئے پھر یہ ہے کہ پہلے مبلغ پاکستان سے بن کے آتے تھے اب مبلغ یہیں تیار ہو رہے ہیں جرمنی میں ہے برطانیہ میں ہے یہ سارے مطلب کیسے ہو رہے ہیں یہ تو آپ ایک انفرمیشن دے رہے ہیں نا ناصر صاحب یہ آپ انفرمیشن دے رہے ہیں کوئی سوال آپ سے وہ کہہ رہے ہیں فاروق صاحب کہ ہے تو وہ بتائیں یہ ہم جانتے ہیں ہماری یہ شیخ صاحب کی کوئی بات آپ کو جھوٹ لگی ہو اس میں کیونکہ آپ کے دوست پچھاتے ہیں تو ہاں وہ آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کھل کے ایسا کو مسئلہ نہیں کیا کہوں اب شیخ صاحب تو شیخ صاحب ہی ہیں جو کہنا چاہتے وہ کہیں میں اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ جامعہ کہاں کہاں ٹائم ہو چکی ہیں بھشتی مقبرے کہاں کہاں بن چکے ہیں I know that مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آج کی سٹریم کے بارے میں کوئی سوال ہے یا ویسے کوئی مجھ سے سوال ہے تو بتا دیں اگر میں اس قابل ہوا کہ جواب دے سکتوں تو بالکل میں آپ کو دوں گا ورنہ یہ انفرمیشن جو ہیں جی ناصر صاحب تو پھر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے اگر تو ہم آگے بڑھ جیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ چاہیں تو موجود بھی رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں صرف آپ کا مائک بند کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ کوئی کہیں کہ ہم نے جناب کال ستار دی اچھا یہاں مینوائل دوستوں کی کمنٹس آ رہے ہیں کہ اگر یہ میار ہو تو پھر ٹی ایل پی والے بھی سچے ثابت ہو گئے کیونکہ وہ تو پانچ سالوں میں کتنے سے کتنے ہو گئے ہیں سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور یہ وہ ہو گیا یا یہ میار وہ شیخ صاحب نے پیارے بھائی وہ بات پہلے ہی کر دی کہ اگر یہ میار ہے تو پھر کرسچینٹی کو مان لینا چاہیے ہم سب کو کیونکہ وہ صاحب کو نہیں نہیں بلکل نہیں ہمارا تو یہ شیخ صاحب اس بات کو جانتے کہ ہمارا شروع سے ہی یہ وطیرہ رہا ہے اور یہ ہمارا فرض بھی رہا ہے کہ ان کی بات ضرور سنیں کیونکہ معاملات جو ہیں وہ تو اسی طرح ہی آگے بڑھتے ہیں اسی طرح ہی لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں میں نے آج تک بچھلے بائیس سالوں میں کبھی بھی شیخ صاحب کو یہ نہیں دیکھا آکیروں نے کوئی ہارش بیس کی ہو ان قادیانی احمدی بھائیوں سے یا بہنوں سے ہمیشہ پیار محبوب سے ہی بات کرتے ہیں بڑی بات ہے میں ایک بات یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے بہت ہی بڑی بات ہے وہ بات تو میں کر چکا کہ ہم شیخ صاحب جیسے فرمایا کہ ہم کسی بھی بندی کے بندے نہیں ہیں بلکہ اللہ پہلا کے بندے ہیں اور ہمیشہ اللہ پہلا کے بندے ہی رہیں گے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے دوبارہ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت کے پھیلنے کا جو انہوں نے ابھی ذکر فرمایا ہمارے ناصر ساتھ میں تو جماعت یہ وقت تو وہ وقت ہے کہ ایک کلک سے پوری دنیا میں ایک بات پہنچ جاتی ہے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی لوگ بیٹھے ہوں گے وہاں پر وہ بات پہنچ جائے گی ذرا اس وقت کو سوچیں کہ جب گھوڑے اور اوٹ دڑا کے اپنی بات پہنچائی جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ہی بائیس لاکھ سے زیادہ علاقے فتح کر لیے تھے اور امن قائم کر دیا تھا تو وہ وہ وقت تھا یہ یہ وقت ہے تو اگر اس کا معازنہ اس وقت سے کیا جائے تو پھر تو میرا خیال ہے پوری دنیا ہی فتح کر لینی چاہیے تھی احمدیت کو لیکن یہ ہو نہیں سکا میرا بس یہ اتنا اتنے پیغام میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں سن رہا ہوں باقی دوست بھی ان کو اگر اس سلسلے میں شیخ صاحب کچھ کہنا چاہے تو بڑی نوازش ہوگی ان کی بات سن کے تو میں بڑا ہی محضوظ ہوتا ہوں بڑا خوش ہوتا ہوں جو نئے دوست آئے ہیں ان لوگوں سے بات کر لیں پھر انشاءاللہ خالد بھائی آپ کی جازت سے یہ پوچھ لوں زہیر صاحب کو اگر وہ احمدی ہیں تو ان کو ہم ٹائم دیں گے ٹھیک ہے جی آپ کو مسئلہ دنی جی جزاک اللہ جی زہیر صاحب آپ اگر احمدی ہیں تو آپ پہلے ٹائم لے لیجئے اچھا جی سوالے کو بہت شکریہ ٹائم دینے کا آواز آئی آپ کو صاف ہے جی جی آ رہی ہے شیخ صاحب سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے انہوں نے یہ نصیت کی ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی اپنی کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی بالکل صحیح کا انہوں نے سوال میرا یہ ہے کہ اس حساب سے تو مرزا غلام احمد کادیانی جو ہیں وہ سچے ہو جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے جو چیز اپنی ہر کمزوری کتاب میں لکھ دی ہر تکلیف اپنی کتاب میں لکھ دی تو اس حساب سے تو وہ سچے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو آگے آپ کی نصیت ہے دوسرا یہ کہ جب آپ احمدی تھے دوسرا سوال یہ ہے میرا جس وجہ سے میں نے یہ کیمراؤن کیا تو آپ جو یہ جماعت احمدی آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرزا غلام احمد کادیانی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی دیتے تھے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ احمدی تھے تو اس وقت واقعی آپ مرزا غلام احمد کادیانی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیتے تھے سوال میرا مین یہ ہے اس کا جواب دیتے ہیں جی شکریہ جی شکس صاحب پہلا سوال جی شکریہ آپ کا بہت شکریہ پہلا سوال فاروق کیا یہ فرما رہے تھے جی پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ نے آپ نے فرمایا کہ مرزا صاحب کو پڑھ لیں تو آپ کو سارے مسائل کا حال مل جائے گا تو اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا کہ وہ سچی ثابت ہو جائے ٹھیک ہے وہ جس رنگ میں آپ لے رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے بارے میں جو کچھ لکھا میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا تعلیم دیتا ہے ایمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں اور مرزا صاحب کیا بات کر رہے ہیں اس میں وہ چیز کا موازنہ تھا آپ نے جو فرمایا کہ ان کی ذات کے بارے میں وہ جو لکھا ٹھیک آپ نے کہا لیا اب آئیے آپ کے دوسرے سوال کی طرف زہیر صاحب آپ سے میں اگر یہ سوال کروں کہ کیا آپ مرزا غلام عمد قادیانی صاحب کو رسول اللہ کا دوبارہ ظہور مانتے ہیں آپ کا جواب کیا ہوگا میرا جواب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کی نہیں جا سکتی اگر مرزا غلام عمد کی تعلیم کو سمجھا نہ جائے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں نہیں 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 پلیز یہ اب آپ یہ اب آپ کی اور نہیں وہ آپ کی مدد کرے گا میرے گزارے سن لیں دیکھیں آپ کی پھر وہی بات آگئی کہ اس چیز کو آپ کہیں سمپل میرے سوال کا جواب دے دیں کہ کیا آپ مرزا غلام عمد قادیانی صاحب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ جوہور تسلیم کرتے ہیں سمپل یس اور نو سنیں اس کا جواب سنیں سمپل یس اور نو سمپل یس اور نو دے رہا ہوں نا سنیں تو صحیح اس کا جواب یہ ہے مرزا غلام عمد صاحب قادیانی وہ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے دعوے کا فہم قلید ہے نبوت اور قرآن شریف کی سنیں جو شخص میرے دعوے کو سمجھ لے گا ان کو نبوت کی حقیقت اور قرآن کے فہم پر اطلاع دے گئے ارے سر ارے سر دیکھئے پہلے سوال کا کتنا پیارا جواب آیا تو یہ اس کا بھی آپ دیجئے نا شیخ صاحب نے کتنا سمپل جواب دیا تو کیا آپ کہہ دیں کہ اس کا سمپل جواب نہیں ہے اگر آپ کہے نا جی مگر ہاں نہیں مگر آپ مجھے یہ بتائیں کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ کھویا ہوا امان سرعیہ ستارے سے واپس لے آئے گا آپ سوال کا جواب سوال رینکارنیشن سر میری بات سنے بڑی آپ کی زید صاحب نوازش ہوگی پلیز یہ دیکھیں میری بات سنیں اس کی وجہ یہ ٹائم کا زیاہ ہوگا ہم یہ جو چیز کر رہے ہیں میری بات دیں کیا قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی یہ لکھا ہے میری بات میری بات صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں مجھے یہ اس سوال کا جواب دینا ہے بھائی میں کسی کنکر سوال کا جواب دینا ہے سر پہلے شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا ہے مجھے یہ فرمائی ہے بھائی یار تمہارا سوال ہی بچوں والا ہے میرا جواب سن لو وہ آپ کی مدد کرے گا وہ آپ کی مدد کرے گا نو تینکیو ہاں حضرت مسیم علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے نہیں سمجھتا اس کو قرآن کا فہم اور نبوت کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی ٹھیک ہو گیا تو اب وہ ہیں اب وہ ہیں کہ نہیں ہیں اب آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہے نہیں سمجھتی آپ یہ لے یہ جی شیخ صاحب وہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھتی میں آپ سے عرض کروں آپ نے اگر مرزا صاحب کو پڑھا ہونا تو مرزا صاحب نے آپ کموچ رہے ہیں مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کم فہم لوگ مجھے مسیح ماؤد سمجھے جبکہ میرا دعویٰ مسیحل مسیح کا ہے اور اس کے بعد مرزا صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسیح ماؤد ہوں اب اس سے پہلے ان کو کم فہم کہہ رہے ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں یا جس بحث میں جانا چاہ رہے ہیں میں تو سمپل بات کو رکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس چیز کے بارے میں کہ اگر وحیاتن مانتے ہیں آپ مرزا صاحب کو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور تو ہاں لیکن میں اس کی آگے یہ بات کرنا چاہتا ہوں نہیں میں اس کی یہ بات کرنا چاہتا ہوں تو بڑی اچھی بات تھی آپ ہاں اور نانس اگر بات شروع کرتے تو بڑی اچھی بات ہے آپ یہ جو اپنی مطلب کہلے کہ پرچار یا تبلیغ کرنا شروع کر رہے ہیں یہ سوال جواب نہیں ہے میرے بھائی آپ ہاں نامے بات کر کے آگے لے چلیں بات کو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اچھا اب آپ ہاں نامے اپنا ایمان بتا دیں قرآن میں لکھا ہے کہ جس نے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں اچھا زہیر صاحب نہیں ہے میری بات سنیئے جی نہیں ہے نا بتا دیا میں نے اب میری بات سنیں تو قرآن میں کیوں لکھا ہے ہم تو ارے زہیر صاحب ایسا کیجئے آپ ایک پرواز بھری اللہ سے پوچھ کے آجائیے میری بات تو آپ سننی رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں سر دیکھئے نا ایک کتنا ہم ڈیسنٹ محول جو ہے نا اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے احمدی دوست آپ آئے ہم نے اپنے دوستوں کو رکھا ان کو میوٹ کیا ان کو سائیٹ پہ کیا آپ کو پہلے موقع دیا آپ کے میرے سوال کا جواب تو نہیں دیا شیخ صاحب نے اے سر that doesn't mean that doesn't mean کہ آپ بتمیزی کریں آپ شیخ صاحب کو یار کہیں ارے ارے کہیں جب وہ احمدی تھے جب وہ احمدی تھے کیا وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو محاند رسول اللہ علیہ وسلم کا درجہ دیتے تھے سر سر وہ جواب دے رہے ہیں آپ کو ان کا جواب پسند نہیں ہے آپ سے ایک ارش کروں یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے اگر مرزا صاحب اپنے آپ کو رسول اللہ کا دوبارہ ظہور نہ کہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے جب انہوں نے کہا ہوا ہے تو آپ کا مجھ سے سوال کرنا کہ مجھے میرے ماں باپ نے بتایا یا نہیں بتایا اگر انہوں نے نہیں بتایا اور میں نے کتابوں میں پڑا ہے تو کیا مرزا صاحب غلط ہے یا میرے ماں باپ غلط ہے اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ اگر مثال کے رنگ میں آج کا کوئی آدمی ڈاکٹر عبدالسلام کو نیوٹن یا آئنسٹائن کہہ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹائن ہے یہ تو پہلی جماعت کی تعلیم ہے Thank you Thank you so much So آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو آپ کے نزدیک مرزا صاحب نے جو کہا غلط مرزا صاحب کتہ ہی طور پر رسول اللہ کا ظہور نہیں ہے ظہور کس رنگ میں ہے بتا دیا میں نے جو کہ سر سر ٹھیک ہے آپ جو ستاروں اور تفصیر قرآن میں استعمال ہوئی ہے آپ آئے ہیں بی موڈ میں سر آپ آزاد ہیں سر آپ وہ رکھنے کے لیے آزاد ہیں ہم کتہ ہی طور پر آپ کی سوچ پر کوئی قطگن نہیں لگا رہے ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر آپ کو جواب دے تو دیا ہے اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے سوال کا میرے آزاد میں جیسے میں کہوں جس طرح سے کہوں وہی جواب ملے تو آپ ایک لکھ کے دے دیجئے ہم وہ پڑھ دے دیجئے آپ کی آواز گریک ہو رہی ہے نہیں آپ نے کدھر جواب دیا ہے پھر سے دیں میں دیکھوں سر میں دکھاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں زہیر صاحب آپ میری بات چھوٹی سنویجی اور سمجھ لیجئے گا میں آپ کو خود میوٹ کر رہا ہوں شیخ صاحب مجھے کلیر آ رہی ہے شاید آپ کی طرف تھوڑا پرابلم ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ سر یہاں پتہ نہیں آپ پہلی دفعہ سٹریم دیکھ رہے ہیں جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ فاروق کیسے چیزوں کو لے کے چلتا ہے میں نے بڑی آپ کو رسپیکٹ دی ہے لیکن مجھے یہ یاد دلانا پڑے گا کہ جو بندہ پرگرام ارگنائز کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور جو چینل چلا رہا ہوتا ہے پرگرام کو اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کیا میری آواز نہیں صحیح آ رہی ہے مجھے ذرا کوئی دوست بتائیں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری آواز صحیح نہیں بلکل ٹھیک آواز آ رہی ہے شیخ صاحب میری آواز ٹھیک ہے بریک ہو رہی ہے بریک ہو رہی ہے نہیں بریک نہیں آ رہی بلکل نہیں آ رہی ہے آپ کی ہو رہی ہے شیخ صاحب اب کی تصویر بھی تھوڑی سی ہو رہی ہے شیخ صاحب ریجوائن کر لیں میرے تک بریک ہو کر آ رہی ہے شیخ صاحب آپ شیخ صاحب کا ایشو ہو رہا ہے کٹ گئی ہے دیکھئے سر ایک چینل آرگنائز کر رہا ہوتا ہے نا اس کی پالیسیز ہوتی ہیں اس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے وہ سمجھ کے وہ چلتے ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ وہاں پہ آ کے نہ ان کو سکھانا شروع کر دیں کہ آپ یہ پروگرام کس طرح چلائیں آپ سوال کس طرح ہمارا یہ فارمیٹ ہے ہم نے اس میں اجازت دی ہے ہم نے آپ کو کھلی چھوڑ دی ہے کہ آپ آ کے سوال کریں کہیں پہ بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی مناظرہ یا بحث موبائش سا شروع کر لیں اس کے لیے ہم بیٹھے نہیں ہیں اس کے لیے الگ سے ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کیجئے شیخ صاحب سے رابطہ کیجئے آپ ٹاپک بتائیے مجھے اس چیز پر بحث کرنی ہے اس دن میں اویلی بل ہوں ہمارے سپیکرز کس دن اویلی بل ہیں ہم آپ کو دو گھنٹے کا ٹائم دے دیں گے ساتھ تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں اگر آپ کو رسپیکٹ دی جائے تو آٹومیٹکلی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے آپ سے کہ آپ بھی اتنی ہی اخلاقی جورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویسے ہی اگلے بندے کو رسپیکٹ دیں اس کی بات سنیں جتنا آپ کو وہ چیز جس طرح سے کہہ رہا ہے آپ کریں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کھل ہم کھلا کریں کہ میں نہیں مانتا جی میں اس کو ڈس اگری کرتا ہوں اور آپ تشریف لے اس آپ کے سامنے ابھی ایک دوست آئیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آپ اپنی بات کی میں نے اپنا موقف رکھ دیا ٹھیک ہے اس میں لڑنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے اتنا جھگڑا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے اب میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں اگر نہیں آپ بیٹھ کے خموشی سے سنی ہے یا آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے اپنی بات کیجئے یہ نہ کھئی ہے کہ میں سکرپٹ لکھ کے دیتا ہوں اور یہ اگلا بندہ مجھے بول کے سنا دے that's not possible سر over to you okay آواز کھولیں clear already clear اچھا آپ کو بتاتا ہوں میں ایک دفعہ خلیفہ رابے کی محفل میں ایک شخص نے سوال کیا یہ آپ کی مدد نہیں ہم کو help نہیں چاہیے نہیں چاہیے ہمیں مدد کہانیاں سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ کچھ ہونی ہے آپ کی تبلیغ کے لیے ایمٹی ہے آپ وہاں جائیے thank you so much سید ابراہیم for subscribing آپ زہیر صاحب آپ ایمٹی اے پہ کیجئے یہ تبلیغ ہم تو یہ سوالات کا سیشن چل رہا ہے ابھی یہ خاکسار ہیں وہ بھی آپ کے ایمٹی دوست ہیں آپ ان کا بھی ٹائمز آیا کر رہے ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو پلیز کیجئے مبارک احمد آئے ہیں اگر یہ اریجنل آئیڈیا ہے تو یہ بھی یوکے سے ہیں یہ بھی آپ کے دوست ہیں یہ سب ایمدی لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کا بھی ٹائم کائنڈلی بیس نہ کیجئے سوال ہے تو کیجئے میرے بھائی جن کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے ان کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کومن سنس ہے آپ اپنا ہاتھ اوپر رکھے خاروق ان کو خارک کریں آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے جنبا خدایا اچھا جی اچھا ایسا ہے کہ آپ دونوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کافی دیر سے ہم نے کالی ساب کو ویٹنگ پر لگائے ہوئے اگر آپ لوگ نہ نراز ہوتے آپ کو دین ٹائم پہلے ہم انہیں کی طرح نہیں کرتے کہ ہم کو تار دیں اور کاریانی کو یہ پہلے ٹائم دیتے ہیں آپ دین کو ٹائم میں انتظار کروں گا کیا پہلے خاکسار ساب آئے تھے جی جناب خاک صاحب اپنا نام بتا دیجئے گا اگر آپ گوارہ سمجھے تو پھر اپنا سوال کیجئے جی اسلام علیکم خاک صاحب میرا نام ہے عظیم بٹ میرا نام ہے خاک صاحب کو نام نہیں ہوتا بارال چلیں اچھا میں شیخ صاحب کو ایک دورت بھی شیخ صاحب یہاں پر موجود ہے میں ان کو دعوت دوں گا ابھی آپ نے کہا جی دو گھنڈے کی ہم ٹائم دیتے ہیں ان کو خاک صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ یہ محمد ہونے یا نہ ہونے پر ہنڈے کا مقالمہ رکھیں اور یہ دو دو ہی حضرت وہاں پہ آ جائیں یا یہ کہا باجے تو ہم انشاءاللہ دلائل ان کے سامنے قرآن سے رکھیں گے آپ عظیم بٹ صاحب تو نہیں ہے آپ عظیم بٹ صاحب تو نہیں ہے یہ عوام کہہ رہی ہے وہ بتایا انہوں نے عظیم بٹ صاحب میرے پاس آواز بریک ہو گئی جی سر جی جی پلیز کنٹینیو میں نے کہہ دیا کہ کوئی دین مخصوص صاحب دو گھنڈے کا کہہ رہے تھے دو گھنڈے کا کوئی ٹائم مخصوص کر لیں دن بہت اچھا مشورہ جی یہ نوٹ کر لیا میں نے سر بہت اچھا مشورہ اب آپ کا سوال سر نہیں یہ ہی آپ سے پوچھنے سر وہ ان دونوں کا معاملہ ہے وہ کر لیں گے آپ اس میں آپ کا سوال انڈویجوال آپ کا کوئی سوال وہ سموشی سے بیٹھے وہ کر لیں گے اگر انہوں نے مجھے اشارہ کریں گے میں انمیوٹ کروں گا میں ٹائم فکس کروا دوں گا بعد میں انکا شیخ صاحب سے آپ فکر نہ کیجئے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کریں کوئی دین مخصوص کر لیں کوئی وقت مخصوص کر لیں اچھا 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 جی 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 عظیم باٹ صاحب جناب حاضر حاضر سر ایسا ہے ایسا ہے کہ آپ کے میری معلومات کے مطابق آپ کے ساتھ پہلے بھی بڑے جو ہیں نا مقالمے اور مناظریں ہو چکے ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں نہیں پتہ کیا کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں یہ ادھر رکیے ذرا آپ آپ نے جانا نہیں ہے میں یہاں نیچے ابھی نہ پول ڈال دیتا ہوں کمیٹ میں یہ آڈینس ساری عوام جو ہے نا یہ جانتی ہے آپ کو بھی میرے خیال میں یہ جانتی ہے تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ ہم ویسی یار پول نہیں ویسی کمیٹس کر کے ذرا بتا دیجئے عظیم باٹ صاحب کے فینز جو ہے نا وہ پلیز کہ یہ ہونا چاہیے یہ کچھ مقالمہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا یا نہیں باٹ صاحب ہم یہاں سے پھر کروا لیتے ہیں آپ ذرا ادھر ہی موجود رہیے ٹھیک ہے جی ارے سر ایسا ہے نا شیخ صاحب کی سنیئے ذرا ایک منٹ میں آپ کو جواب دیکھئے باٹ صاحب گزارش یہ ہے سب سے پہلی بات کہ آج کی جو سٹریم ہے اگر اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کو ہم پریفرنس دیتے ہیں نمبر ایک نمبر دو اگر آپ نے کسی چیز پہ یہ بیعث مباسہ مناظرہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو لکھ کے فاروق صاحب کو دے رہے ہیں ہماری زیتون کی ٹیم اس کو دیکھے گی کرے گی ہم آپ کو لکھ کر واپس دے دیں گے کہ کیا ہم اس کے لیے کس وقت تیار ہیں یہ چیز ہمارے لیے قابل بحث بھی ہے قابل جواب بھی ہے یا نہیں ہے سارا کچھ آپ کو تحریری طور پر دے دیا جائے آپ کی بہت ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی جوابوں میں یاد رکھئے گا کمیٹس میں نے سکریٹ مجھے آپ کو بھی مزہ آرہا ہوگا پڑھ کے عوام کہتی ہے کہ یہ دیکھیں مجھے تو سب نے نو کہا ہے مجھے وہ کوئی نو والا کمیٹ اچھا نہیں لگا مجھے تو ایک ہی کمیٹ اچھا لگا ہے انہوں نے کہا جی سیکھنے کو تو کچھ نہیں ملے گا مگر مزہ بڑا ہے مجھے نہیں پتا عوام ورسز آپ کا کیا یہ مسئلہ ہے میں نہیں تھا ان مناظروں میں جب آپ کی ہوئے ہیں میں نہیں تھا میں نے اسی لئے کہا کہ جن کو پتا ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں شیخ صاحب وہ موضوع آپ بھی نے بتایا ہے محمد ہونے کا میں نے نہیں بتایا آپ کو نہیں آپ کو نہیں کہا وہ چلے گئے اگر ایک شخص کر رہا ہے اب ہمارا وقت نہ جایا کریں اگر ایک شخص وہ کر رہا ہے اس کو اس چیز کے بارے میں میں پوچھ رہا ہوں تو یہ میں نے کہاں سے کہا دیا بھی اس پہ میرے سے مناظرہ کرو مباسع کرو یہ جو باتیں ہیں اس طرح کی آپ کرتے ہیں یہی چیز سب سے بڑی یہ خرابی ہے کہ جو اگر چیز ہے اس کو چھپا لینا اور یہ چیز کو موڑ توڑ مدارش یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال اس سکرین کے بارے میں ہے you are most welcome اگر آپ وہ جو چیز چاہ رہے ہیں وہ میں نے عرض کیا کہ لکھ کے فاروق کو دے دیں ہماری ٹیم دیکھے گی اور جو ہمارا جواب ہوا ہم آپ کو تحریر ہی دے دیں گے آپ کا بہت شکریہ اس سے آگے کوئی بیس کی ٹھیک شیخ صاحب بٹ صاحب میں بتاتا ہوں سر آپ کا سوال تو نہیں ہے پہلے مجھے یہ بتاتا سر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے بٹ صاحب پیارے بٹ صاحب جی جی سر آپ کا کوئی سوال ہے آج کی پروگرام سے ریلیٹڈ کوئی سوال تو نہیں ہے سر آپ کا جناب میں بول رہا ہوں آپ بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں سر آپ کا آج کی پروگرام کے حوالے سے کوئی سوال تو نہیں ہے جی سوال ہے میں چاہتا ہوں دو طرفہ دلائے لوگوں کے سامنے رکھے جائیں بس اگر دخنا چاہتے ہیں وہ بات میں وہ آپ کو بتا دیے جائے گا اب یہ بتائیے آج کی پروگرام کے اوپر کوئی آپ کا سوال نہیں میری بات ختم شکریہ خدا حافظ بہت شکریہ بند کیجئے بھائی کمیٹ بس کریں وہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہو گیا میں نے آپ کا موقع سن لیا دو طرفہ دلائل بھائی عوام کے دو طرفہ دلائل بھی آ گئے مجھے نہیں پتا تھا بات صاحب اتنے آپ ظلم ڈھاکے گئے ہیں عوام پہ کہ یہ کچھ کہہ رہی ہے جی خالد صاحب اب سب سے پہلے خالد صاحب کو موقع دیتے ہیں کیونکہ باقی میری خیال میں سارے جو ہیں نا مسلم بھائی ہیں جو پہلے خالد صاحب اسلام علیکم شیخ صاحب آپ نے بڑا شاہ کیا ہے جو ابھی ہار مان گئے ہیں بات صاحب سے ابھی تو کال کی بات ہے اللہ نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے اس طرح کے لوگوں سے ہار مان کے سلام جلد ہی کہہ لیا کریں ہاں عمر حاق بھائی نے ابھی کال ان سے ہار مانی آس جوڑے گا عمر حاق بھائی نے یہ ہمارے بڑے بڑے ہار مان کو جو کہا چکے ہیں اچھا بھی آپ نے بھی چورو میں ہی آر مان گئے وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے آپ پر فاروق بھائی نا یہ کناروں تک پہنچے گی یہ گئے وہ کیا کہتے ہیں اہم دی ہے دنیا کے کناروں تک سر اہم دی ہے سر تو نا ایک کنار ہے دنیا کے کناروں تک پہنچا ہوں گا ساؤتھ ہمیرکا کا ایک ملک ہے پیرو یہ جانتے ہوں گے شیخ صاحب بھی جانتے ہوں گے وہ دنیا کا آخری کنار ہے لیما اس کا کیپٹل ہے تو مجھے ایک دفعہ وہاں جانے کا موقع ملے وہاں سپینش بولتے ہیں تو کہ میں میں سپینش بولتا ہوں اس لیے مجھے وہاں گیا بھائی کے ساتھ تو میں نے پڑھ بھائی کو پچھا بہت بڑا ملک ہے کہ نماز کے لیے مسجد بغیرہ ہی دے تو مشکل ہی ملے مجھے تو مجھے بھی نہیں تھا کہ مسلمان ملے گا بھائی میرے نا پوچھتے پوچھتے ایک مسجد تلاش کر لی کیپٹل میں تو یقین کریں تمام کے تمام نمازی جو تھے نا گورے ادھر کے پیرو کے اور عورتیں ان کی پردہ کی ہوئے ہیں اور میں ہران رہ گیا کہ ان لوگوں کو ہمارے دین کے بارے میں پتا کیسے چلا ہے کیسے سمجھے دو تین سے باتیں بھی ہوئیں تو انہوں نے کہا بس شوک ہوتا پڑھنے کا تو ہم نے قرآن کو سپینش میں پڑھا تو پڑھ پڑھ کے ہم خود مسلمان ہو گئے انہوں نے مسجد بنائی ہے اور ایک امام صارت مصر کا انماز پڑھتا تھا تو پھر میں نے کوئی سوچا یہ ایک قادیانی بڑی بڑی مارتے ہیں کہ ماری بھی تبلیغ کرنا رہو تک پہنچی ہے تو جو ساؤتھ امریکہ نا وہ خاص کا وہ لڑکہ وہاں کے دس ملک ہیں ایک ملک میں بھی ایک قادیانی مجھے دکھا دے نا یہ دس ملکوں میں ابھی میں ساؤتھ امریکہ کی بات کر رہا ہوں تو میں ابھی قادیانی ہو جاؤں گا ہاں دو سٹوڈنٹ کیوبا ایک ملک ہے کیوبا وہاں وہاں دو سٹوڈنٹ کوئی ان کے پر نہیں ہوئے گئے ہوئے تھے اس کے علاوہ ایک تھوڑا سا نارس میں وہاں تو پانما کونسٹا ریکا گوٹے مال وغیرہ ایک بندہ نہیں آپ کو ملے گا ان کا سوائے کنیڈا امریکہ یہاں شاید میکسی کو میں نہ مجھے نہیں پتا لیکن ساؤتھ امریکہ میں ٹوٹر اور وہ کنارے ہیں اس کے آگے دنیا ختم ہے جب میں لیما کی بات کر رہا ہوں پیرو کی اس کے آگے بالکل دنیا ختم ہے میں نے مسلمانوں گوھروں کو دیکھا ہے مقامی لوگوں کو دیکھا ہے مسجدیں دیکھی ہیں لیکن ایک ان کا بندہ میں نے نہیں دیکھا ادھر یہ چائنہ ہے رشیہ ہے جپان ہے کہاں ہیں ان کے کنارے یہ اتنے جوڑ میں نے اپنی زندگی میں اتنی جوٹی قوم قوم تو ہے نہیں یہ چاند گروہ کا نام ہے خالق صاحب بولتے ہیں ٹھیک ہے آہ تینکیو سو مچ میں صرف آپ کے لیے ایک چیز عرض کر دیتا ہوں آپ کی میں نے بات سنی بلکل آپ یہ فرما رہے ہیں بلکل اسی طرح سے ہے یہ لوگ اگر آپ کو مطلب ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹینہ برازیل پیرو پنامہ چلی وغیرہ ان میں اگر کوئی ایم دی مل بھی جاتے ہیں لوکل میں یہ کہہ رہا ہوں جو ان کے اپنے ہندوستانی پاکستانی گئے ہوئے کام کرنے کہ یہ اس کو جماعت کہتے ہیں تو اگر وہاں کے لوکل کو مل بھی جاتے ہیں تو اٹس نات بگ ڈیل کہ بھئی یہ کوئی ایسی چیز ہے آپ اس کے برعکس یہ دیکھیں کہ افریقہ کے اندر بقول ان کے کہ جی لاکھوں کے حساب سے ایم دی ہیں اب ایسے کرتے ہیں کہ رینڈم لی دو چار ایم دی ان کے پکڑ لیتے ہیں ہم اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کوئی تحریر ان کے آگے رکھے کہ میرے چندہ یہ بتاؤ یہ کیا ہے آپ کسی مسلمان کو جو کسی دنیا کے ملک کا ہو کسی اور زبان سے ہو جب آپ قرآن اس کے سامنے رکھیں گے اس کی کوئی آیت رکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہے وہ فوری طور پہ کہے گا کہ یہ قرآن ہے مرزا غلام احمد کی تحریر رکھے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں کو تو پتا ہی نہیں مرزا غلام احمد ہے کون بلکہ اس کی تصویر تک آپ دکھا رہیں گے جو کہ بہت زیادہ یہ دسپلی کر چکے ہوئے ہیں تو ان کو وہ نہیں پتا وہ لوگ کسی خاص مقصد یا کسی خاص وجوہات کی دنا پر ان چیزوں کو جوئن کرتے ہیں ان کا کوئی بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا کوئی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے کوئی روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے سو سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے چونکہ ان کا کام ہے جیسے میں نے آپ سے شروع ارزت دیا تھا نا ان کو کہ بھی جہاں پہ دو احمدی گئے کہ جی ہماری جماعت قائم ہوگی احمدیت کا پودا لگ گیا ان کا مطلب اصل جو ہے یہ طریقہ کار ہے سو اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے اس میں کبھی آر نہیں ہے کہ کسی احمدی سے جو کوئی طریقے سے سلیکے سے یا یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں نے سمجھنا ہے جب ان کا انداز ہی یہ ہے کہ ہم نے آکے حملہ آور ہونا ہے ہم نے ان کی تضحیق کرنی ہے انسلٹ کرنی ہے ان کو جھوٹا کہنا ہے تو اس سے قرآن کہتا ہے کہ ان کو بھائی سلام علیکم جاؤ ہمارا دین تمہارے لیے ہمارا ہمارے لیے مجھے اس سے کوئی آر نہیں ہوتی کہ جی وہ کہیں جیسے آپ نے کہا جی آپ نے اچھا کی آر مان لی بالکل مجھے کوئی اطراز نہیں ہے کیونکہ ہم جہاں سے ہم بیٹھیں آگاہی کے لیے اویرنس کے لیے کچھ بتانے کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ انٹی بیٹھے ہوئے ہیں مطلب مخالفت ہم مخالفت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے جب میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں احمدی سے کہ خدا کے بندے مرزا غلام احمد کی کتابیں پڑھو اور قرآن سے معادنہ کرو تو میں یہ مخالفت کر رہا ہوں یا ان کو یہ ہدایت دے رہا ہوں یا ان کو اس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ بھائی یہ کام کر سو ہمارا رویہ زیتون چینل کا یہ ہے تینکیو سر جزاک اللہ سر بہت شکریہ ایک اور دوست آئے ہیں ذرا اپنا فرکان بھائی آپ ذرا کنٹینو کیجئے وہ پوچھئے گا میں نہ تب تک ایک چیز دکھا دیتا ہوں آپ ان سے ذرا وہ نام پوچھ لیں مخاطب کرنے کے لیے میں شکس صاحب آپ کو ابھی ادھر ہی نا میں ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بندہ عجیب سا یہ جوکر ٹائی یہ جناب انڈیا سے بھاگا ہوا یہ شاید کرپشن چارجز یا کسی اس پہ کچھ کیس ویسٹ ہے یہ یہاں سے بھاگا ہوا انڈیا کے جو بھی دوست ہیں فوری پہچان لیں گے اس کو اور وہ بتا دیں گے نیچے یہ نتیا نندن ٹائپ یا نتیا نتیا نندہ نتیا نندہ اس کا نام ہے یہ بندہ گیا شکس صاحب پیسہ کٹھا کر کے اس نے ایک چھوٹا سا کوئی آئیلینڈ ٹائپ پہاڑ ٹائپ ایک جگہ اس پہ کچھ رکبہ خریدا خرید کے اور اس پہ یہ چیز اس نے کر لی کہ جی یہ چونکہ میری لینڈ ہے تو اس کے اوپر میں جو بھی کروں اب مجھے نا یہ میری من مرضی ہے میں جو مرضی ننگا ناچ کروں مجھے کوئی پوچھے نا اس نے انانونس کر دیا کہ یہ ہے جناب جی ہمارا اپنا کنٹری ہے جی اب اور یہ میرا نیا جی جناب ایک مذہب ہے اندویزم کے اندر ہی یہ امریکن ڈالر سے بھی اوپر تھپ جب آپ خود شہر ہیں تو انڈے دیں یا بچے دیں کون پوچھنے والا ہے اس کی جو ہے نا قیمت کئی امریکن ڈالر کے برابر رکھ کے کوڑ لگایا تھپا اور وہاں پہ بیٹھ گئے رام سکون سے اپنی ایک ننی منی سی چھوٹی سی آرمی بنائی دو چار بندوں کی اور ڈیڑک بندے کی پولیس بنائی اور ایک پارلیمنٹ بنائی اپنی جس کے اندر ٹوٹل چار چھے بندے ہیں اس میں ہر ایک جناب وہ اپنا اپنا پرائیمنسٹر ہے اور نیچے ریایہ نام پہ کچھ بھی نہیں ہے بس خود ہی آپ اس میں کھیل رہے ہیں تو یہ بنا کے بیٹھے ہیں میرے خیال میں میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا زبردست موڈل ہے ان کے لیے احمدیوں کے لیے جو دنیا میں پھیل گئی اور سلطنت قائم کر لی یار یہ this is the perfect example ایسا کچھ کیجئے پہاڑی شاڑی پشاور میں تو ملے گی نہیں خیر پتھان بڑے سخت ہیں نہ ایدھر کابل میں ٹرائی کرنا وہاں بھی نہیں ملے گی ادھر پہلے بھی ٹرائی کر کے بڑی آپ نے کھائی ہیں تو یہ ادھر ہی کہیں کسی انگریز ملک میں ٹرائی کریں تو وہاں پہ کچھ ننہ منا آئیلنڈ خریدیں آپ سارا چندہ کٹھا کر کے یار وہاں کر دیں سلطنت قائم برائے نام ہی صحیح لوگ مزا کے اڑھیں ادھر کر کے پھر آپ یہ بات کہیں دنیا کو کہ ہم جناب ہماری اپنی سلطنت ہے اپنا ننہ سا بادشاہ ہے ہماری اپنے سکھیں ہیں ہم کچھ کر رہے ہیں آپ سے تو یہ بندہ صحیح نکلا ہے کہ یار یہ جیل جول بھگت کے اور انڈیا سے بھاگ کے وہاں جا کے اپنا کچھ بنا تو لیے اس نے آپ نے اتنے سالوں سے وہ بھی نہیں کیا بس آکے ناری مارے ہیں خالی ہم پہنچ گئے پہنچ گئے دنیا کے کناروں تک پہنچ گئے ابھی در احمدی ہے تو در احمدی ہے مار دھاڑ مقصد میرا یہ تھا کہ اگر پہنچ کے کچھ کرنے سے کچھ سچا ثابت ہوتا ہے تو اس کو بھی کوئی نبی رسول مان لو یار اس نے بڑا کارنامہ کر دیا ایک بندے نے اپنا ملکی بنا دیا پکڑ کے پاہر کی چھوٹی پہ جی احمدی دوست کیا نامے جی ان کا آسم آم ایمی اوکے سوری ریالی سوری میں نے پڑ دیا اچھا جی پیارے بھائی میں مادر چاہتا ہوں آپ انمیوت کیجئے ہیلو آہ دا ہوسٹ ہے آ یا جو شیخ صاحب آواز آرہی ہے آپ کو میری جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آواز آرہی ہے جی آپ کو جی سر جی سب سے پہلے تو جی شیخ صاحب کی خدمت میں اسلام علیکم یہ میں پہلی دفعہ آپ کے ساتھ آیا ہوں تو میں شیخ صاحب کا بڑا فین ہوں تقریباً دس سال سے تو اگر میری آواز شیخ صاحب کو پہنچ رہی ہے تو پلیز اگر وہ کنفرم کر دیں پہنچ رہی ہے سر جواب تیری اسلام کا کوئی تقریباً آٹھ دس سال پہلے ایک خاتون کے ساتھ جو کہ ہماری ایمدی بین تھی وہ میرے خیال میں سید فیملی سے شاہ فیملی سے ان کا تعلق تھا شاہد آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر سے آپ نے جو وہ بڑا زبردست قسم کے انٹرویو کیا ہے میں ایمدی ہوں لیکن وہ کائنڈلی اس پہ آپ ڈسکس کریں تو کچھ جو اس کا جو کنف تھا وہ ہم دوبارہ سننا چاہ رہے ہیں میں نے وہ ڈھونڈا ہے یوٹیوب پہ لیکن وہ انگلیش میں ہیں وہ اردو میں اس کو کیجئے گا شیخ صاحب کو شاید یاد آ گیا ہوگا وہ میں کس انٹرویو بھی بات کر رہا ہوں اچھا میں ایمدی ہوں لیکن ہم لوگ دھرتے ہیں ہم لوگ ایسے کھل کے بات نہیں کرتے ہر بندہ دھر رہا ہے کوئی بندہ بھی آپ سے آیا کسی نے بات نہیں کرنی میں پرسنلی بڑے آپ کے پروگرامز دیکھتا ہوں خاص طور پر آپ سے بڑا متاثر ہوں میں لیکن مسئلہ بدا کیا جی میں اپنے ہلکہ حباب میں اگر میں یہ کہوں کہ میں ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ ایمدیوں کو جانتا ہوں جن کو پتہ ہے کہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے لیکن کوئی بندہ سوال کرنے کی جرورت نہیں وہ کہتے ہیں جو چل رہا چلنے دو تو اس طرح کے موضوعات پر بحث کریں باقی جو یہ تعلیمی باتیں ہیں یہ اس کا کسی کو نہیں بتا نہ ہمیں بتا ہے نہ کسی اور کو بتا ہے میرے جاننے والوں میں تو بارل کسی کو بھی نہیں بتا تو یہ جو کرپشن کیا بات کر رہے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں اس پر کچھ awareness دیں ہمیں کوئی پتا لگے ہلکا فلکا تو میرا بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا اور میں بس سوال کوئی نہیں تھا جی آپ موجود رہیے شیخ صاحب جواب دے لیتے ہیں میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں احمدی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور جو تجاویز آپ نے دی مطلب ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں بلکل ٹھیک آپ کی بات کہ ہر چیز کے دو حصے ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی عقائد کو یا تعلیم کو چھوڑ کے اگر یہ نظام جس کے اندر ہم ان کی زندگیاں آپ کی گزر رہیں گے اگر اس پر کچھ کریں لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک بات کر دی کیونکہ دیکھیں ہم بولتے نہیں ہیں ہم درتے ہیں سو سلسلہ یہ ہے کہ میں اگر آپ برا نہ مانیں میں ایک صحیح جو بات میرے ذہن میں آریا میں وہ کرنے جا رہا ہوں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو یہ نہ سمجھیے کہ میں نے جاندیش کے کیا میں نے جو میرا دل کہتا ہے کہتی تھی میرے چندہ بات یہ ہے آپ اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہو بیماری ہو اور آپ صحت کے متمنی ہوں آپ چاہتے ہوں کہ مجھے صحت ہو جائے تو پھر آپ ادوائی دیکھیں جب آپ کے اندر ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے اور آپ اپنے اندر جرت پیدا نہیں کریں گے تو وہ ضائع کرنے والی بات ہے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بات سنیں دھریں آپ اللہ کی ذات سے یہ جو سوشل قیدیں ہوتی ہیں نا یا پابندیاں رسٹکشنز ہوتی ہیں میں اسے سمجھتا ہوں کہ انسان کا اپنے سماج سے کٹنا اپنے خاندان سے کٹنا اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہے یہ بڑی تکلیف دے چیز ہے لیکن جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اندر اتنی ہی حمت اور طاقت بھی کٹا کر لیتا ہے بلکل میں اس چیز کے لیے تیار ہوں یہ ہماری آج کی جو سٹرین تھی اس میں کرپشن کے بارے میں بات ہوئی ہے کس طرح سے کیا انسانیت کی تظلیل کی جا رہی ہے کہ جو شخص کیا کچھ کر رہا ہے اور سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کا انجام کیا ہے اسی طرح میں نے یہ جو ذکر کیا تھا کہ جو کارکنان ہیں پیڈ لوگ ہیں جو تنخواہ دار جماعت امدیاء کے ملازمین ہیں ان بیچاروں کو ربوہ کے اندر کونسی دوائیاں اور کس طرح کے ان کا سلوک اٹھا ہے ہسپتال میں بیماریوں کے لیے ان کو کیا ملتا ہے لیکن ربوہ کے ہی وہ جماعت کے ملازمین جو اپر گریڈ کے ہیں وہ کسی غیر کو بھی ریکمنڈ کر دیں تو ان کو پرائیویٹ روم میں جاتے ہیں یہ نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں یہ چیزیں ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جگانے والا آپ کو جگاتا ہے لیکن وہ یہ بھی توقع رکھتا ہے کہ میں اگر جگا رہا ہوں اور اگر آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو کمس کام آپ اس کا رسپونس دے رہیں کہ تینکیو وئی آپ نے جگا دیا لیکن اگر آپ پھر سوئے رہے تو اسے یہی لاتا ہے کہ میری میند زائے گی یہ تو پھر اٹھیں یا پھر میں چھوڑوں میں کیوں اپنا آپ زائے کر رہا ہوں میں اس زمرے میں نہیں ہوں یقین کریں میری باتوں سے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ میں اتنے عصر سن رہا ہوں یقین کیجئے آپ ان جاگنے والوں میں سے ہیں آپ کی طرح کے بے انتہا لوگ ہیں جو اس چیز میں ہیں یہاں پہ میں کسی قسم کا مذہبی مباحث ساجی آپ فلان کیا سمجھتے ہیں آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا کیا میں ان چیزوں میں بالکل نہیں پڑتا بالکل نہیں پڑتا میں ایک چیز لے کے آتا ہوں میں نے دی ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے ان کے نظام کے اندر ان کی خلافت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں یہ اپنے لوگوں سے یہ بڑا اچھا کرتے ہیں جو سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس بندے کے ساتھ وہ اسی کا روادار تھا اور ہمارے خلیفہ صاحب جو کر رہے ہیں ہماری جماعت جو کر رہی ٹھیک کر رہی مطلب وہ بات آ کے کر لیں یہ جو باعثیں ہیں جو آ کے دوسرے یہ ان کا رویہ ہے کسی بھی چیز کو خراب کرنا جب آپ ایک بات اصل راستہ جا رہا ہو اس کے آگے کوئی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ سے میری مراد جو بھی لوگ کام کرتے ہیں کہ وہ اس سفر کو اس چیز کو جاری نہیں رہنا دینا چاہتے ہیں وہ اس کا رف کسی اور طرف مولنا چاہ رہے ہیں یہ ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے میں ان بیسوں میں ملوث نہیں ہوتا آپ کی تجویز کا بہت شکریہ اس کے اوپر انشاءاللہ بلکل پروگرام ہوں گے میں کروں گا جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ شیخ صاحب ناظرین یعمدی دوست سے وہ لیفٹ کر گئے ہیں شاید مزید کوئی بات نہیں ہوگی کرنے والی تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں لیکن very kind of him میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ دیکھئے وہ آئے کتنے عدب اور پیار سے انہوں نے اپنا سوال کیا اور جب ان کو لگا کہ جواب مل گیا تو وہ چلے گئے کوئی بحث نہیں کوئی مباحثہ نہیں اور کوئی جو ہے نا وہ تہذیب کا دامن چھوڑنے والا قصہ نہیں کوئی شور شرابہ نہیں ابے تبے نہیں یہ چیز ہوتی ہے یہ ایک بیسک سی اخلاقیات ہوتی ہے جو ہر کسی میں ہونی چاہیے آپ احمدی ہیں آپ کوئی بھی ہیں آپ ہندو ہیں رام کرشنا کسی کو بھی مانتے ہیں doesn't matter انسانیت کے ناتے یہ ایک بات کرنے کی بیسک سی تہذیب ہے ورنہ تو جانور بھی آپ اس میں شور شرابہ کر لیتے ہیں اب یہ اگر آئی ڈی اریجنل ہے تو ہمارے پیارے جناب ڈاکٹر محمد یحیہ صاحب تشریف لائے ہیں میں مائک سر بار بار بند کر رہا ہوں آپ سے گزارش ہے آپ کا ہی ایک بندہ ہے اس کو جواب دیا جا رہا ہے تو آپ پلیز بند رکھ لیجئے سر اس کو تھوڑا سا تو مطلب آپ کر لیجئے آپ ہمارا ہی تھوڑا خیال کر لیجئے مطرم موقع تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے احمدیوں کو ہی مل رہا ہے آپ کو بھی یقیناً ملے گا اب وہ آپ کے ہی بزرگ ناصر صاحب بیٹھے ہیں وہ واپس آئے تھے میں ان سے اجازت لے لیتا ہوں اگر انہوں نے کوئی اہم بات نہیں کرنی ہے تو میں آپ کو سا ٹائم دے دیتا ہوں لیکن پلیز اگر ہوسٹ مائک بند کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ناصر صاحب یہ آپ کے دوست آئے ہیں ان کی بات کر لیں ان کی سن لیں سر پہلے اگر آپ کی کوئی ضروری بات نہیں ہے کر لیں بات ان سے آپ ٹھیک ہے چلیں پھر آپ موجود رہیے گا آپ بھی سنیے گا جی جناب اب آپ کر لیں ہاں جی جی سر السلام علیکم علیکم السلام محترم مذرس کا ہوں میں نے جب آپ نے میرا نام لیا تو میں نے سمجھا کہ آپ مجھے اجازت دینے لگے ہیں تو اس لیے نہیں نہیں اس سے پہلے آپ نے لیا ہے ڈاکٹر یایا کہا ہے میرے بھائی جب آپ نے کہا تو میں نے تب آئے شیخ صاحب کی گفتگو چل رہی تھی چلیں وہ دیکھ لیں گے ناظرین نیورس کر کے دیکھ سکتے ہیں بارال کوئی نہیں میں بیس نہیں کر رہا جی سر کوئی اتنی بڑی بات نہیں گیا ہے چلیں شیخ صاحب کو ایک ذاتی طور پر شیخ صاحب مجھے امید ہے برانی بنائیں گے مجھے آج کے پروگرام کے اوپر ایک کچھ تھوڑا سا افسوس ہوا ہے میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں باقی آپ کی مرضی ہے آپ مانے یا نہ مانے دیکھیں شیخ صاحب بات یہ ہے اسلام کا جو قانون شہادت ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص اس بندے کے بارے کوئی گواہی دے کوئی بات کرے جس کے بعد اس کی چپکلش چلی ہو یا مخالفت رہی ہو تو وہ گواہی میرے بھائی اسلام کے مطابق قابل قبول نہیں ہوتی آپ خود مانتے ہیں آج بھی آپ نے یہ ذکر کیا میں بڑی عدب سے ارد کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت ہی پیارے مخترم نصیم مہدی صاحب جو کہ آت کل بیمار ہیں ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سے اتقاملہ دا فرمائے آمین ان کے ساتھ آپ کے جو ہیں جو بھی کوئی وجہ تھی میں اس میں نہیں جانا پڑتا بارہا تلکات خراب رہے لیکن آج کا پروگرام کر کے مجھے یقین ہے کہ آپ نے مخترم نصیم مہدی صاحب کو دکھ پچھایا ہے میرے بھائی ایک بندہ پہلے ہی بیمار ہے ایک بندہ جس کے ساتھ آپ کے اختلافات رہے اور آپ جماعت کے بھی محالف ہیں تو آج کا پروگرام سن کے مجھے بہت حسوس ہوا ہے بجائے سے کہ آپ ہماری طرح ان کے لیے دعا کرتے آپ نے یہ پروگرام کر کے ہم جہاں احمدیوں کے دل دکھائے ہیں وہیں پر مخترم نصیم مہدی صاحب کا بھی مجھے یقین ہے کہ دل دکھایا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی باقی آپ کی مرضی ہے آپ جو مرضی کریں لیکن یہ مجھے چونکہ محسوس ہوا تھا میں پروگرام شروع سے سکھا تھا اور جس طرح آپ نے ایڈویٹائیز کیا پروگرام نہیں کا بتانی کیا آپ نے بات بتانی ہے لیکن وہی محابرہ وہ کہتے ہیں کودہ پہاڑ نکلا کچھ تو میرے بھائی اس لیے اپنی ذاتی دشمنیہ جو ہیں من کو نکالنے سے پہلے یہ خیار رکھا کریں کہ جس کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے اس کی حالت کیا ہے وہ شخص بیمار ہے اللہ 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 کیا بات ہے ڈاک صاحب کیا بات ہے شیک صاحب حروق صاحب دیکھیں ابھی ہے آپ چونکہ خود یہ مان چکے ہیں کہ مانتے رہے ہیں ہمارے پروکراموں بھی آکے کہ آپ کو اسلام کا زیادہ نہیں بتا کوئی زیادہ لیکن اسلام کا جو قانون شہادت ہے اس کے مطابق میرے بھائی ارے سر سر کب نہ کہا ہے میں نے میں تو واہ کر رہا ہوں آپ کی بات پہ کہ اتنی اچھی اخلاقی باتیں ڈاک صاحب سے میں تو واہ کر رہا ہوں حاروق نے بات ختم کر لی میرے بھائی یہ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ مخالف کے بارے میں گواہی اسلام کے مطابق قابل قبول نہیں ہوتی یہ نوٹ ہو گئی بات آپ آگے فرمائیں میں نوٹ کر رہا ہوں چلے میں نے یہی بات کرنی تھی اب باقی آپ بشاہ کا پناہ پروکرام جاری رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو طفیق دیں موت رکھیں گے تو اب آپ اب آپ سنیے گا بھی آپ سننے سننا دوارک کریں گے یا میں آپ کی غیر آدری میں دوں نہیں نہیں آپ میں یہاں موجود ہوں بہت شکر بہت شکریہ آپ کا جیسے میں نے خاموشی سے سنا ہے آپ بھی پسند آئے یا نہ آئے پورا جواب سن کے جائیے گا پہلی چیز تو میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ میرا نہیں کہ نصیم مہدی کے بارے میں وہ نرم گوشہ جماعت کے کسی فرد کا بھی روگا جتنا میرا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس شخص کا جتنا مشکور اور ممنون ہوں آپ میں سے کوئی نہیں ہے بلکہ اس بات کے اوپر اس شخص کو برا بھلا بھی کہا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے آخر میں بات کی کہاوت کے طور پر میں بھی کہا دیتا ہوں کہ ایک شخص نے ایک کبڑے کو لات ماری اس نے تو اپنی طرف سے اس کے ساتھ غصہ نکالا تھا لیکن اس کا کبڑے نکل گیا وہ سیدھا ہو گیا میں اس چیز کو اس طرح سے لیتا ہوں اور میرے اگر آپ نے کہا کہ پروگرام سنا ہے تو مجھے آپ کی اس ذہنی اور علمی بددیانتی پہ نہائیت افسوس ہے کہ میں نے پروگرام کے ابتدا میں جس طرح سے یہ بات کی اور نسیم مہدی صاحب کے بارے میں جو میں نے اپنا سارا سلسلہ دیا کہ کس طرح سے یہ واقعہ چلے کس طرح سے ہوئے گواہی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دو فریق سامنے ہوں یا یہ صاحب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر فیلڈ میں ماہر ہوں عالم ہوں یہ چیز سوچ کے کہ اگر آپ نے یہ بات نہ کہی ہوتی کہ میں پروگرام سارا سن رہا ہوں تو میں سمجھا چلیں انہوں نے نہیں اگر آپ نے سنی ہے اور اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ پروگرام کر کے تو میں نے زیادتی تھی برائی تھی نسیم مہدی سے میں نے دشنی تھی افسوس ہے آپ کی ذہنی حالت پہ اور آپ کے علم کے اوپر کہ یہاں پہ آپ لوگوں کی نیتوں پہ شک کر رہے ہیں جبکہ پھر یہی چیز اگر آپ اپنے لیے جانتے ہیں تو مجھے بھی دیں اختیار کہ میں یہ کہوں کہ آپ لوگ منافقانہ طور پہ ان کے لیے دعا گو ہیں ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جماعت کے نظام سے ذرا سا کر جاتا ہے اس کے لیے تو حکم ہے مرزا تحرکہ کہ ان سے ملا بھی نہ جائے آپ کہاں کی باتیں کر رہی ہیں یہ وہ جھوٹ ہے اور آپ اس کی زندہ مثال ہیں اور زندہ چلتی پھرتی میں لاش نہیں کہوں گا ایک نشانی ہے آپ جو مرزا غلام من نے جھوٹ کی بنیاد پہ اس کلٹ کی رکھی تھی اور آج آپ سب کے سامنے ہیں یہ لفظوں کا کھیل کھیلنا میرے پیارے بھائی میرے محترم یہ لفاظ استعمال کر کے اگر آپ کسی کو گالی دینا چاہیں یا برا کرنا چاہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ شوگر کوٹڈ اس کو تھوڑا سا کر رہے ہیں مومن کا کام ہے بات سیدھی اور صاف کریں میں نے آج کے پروگرام میں جیسا کہ فاروق نے سوال پچھا کہ ایسے اور بھی لوگ ہیں آپ کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی کہ آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے کہ دیکھیں جی نسیم مہدی صاحب کے بارے میں بات کی گئی یہ بات ان کے بارے میں غلطہ میں اس کا شاہد ہوں فلاں جی مشتاق صاحب کے بارے میں رشید چودری آرکیٹیکٹ کے بارے میں وہ جو فرانس کے پہلے مبلغ تھے اللہ فضلہ ینوری کسی کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی کیا آپ کے علم میں نہیں ہے یا آپ کی خاموشی کو میں یہ سمجھوں آپ کا ان کا ذکر نہ کرنا میں یہ سمجھوں کہ میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے آپ خود سوچئے کہ آپ کا رویہ کیا کہہ رہا ہے آپ نے اتنا بڑا ظلم کر دیا اور انظام لگا دیا کہ میں کہ میں نسیم مہدی کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا جبکہ آپ یہ سکرین سن لیں میں نے بتایا کہ میں ریجن کس طرح سے میرے خیالات میں تو بھی بھی آئی ہے کچھ کدا کا پاک کریں یہ صرف اپنی نمائش کے لیے آکے اس طرح کی بات کرنا اور یہ کہنا اپنی اور یہ بھی آپ کا مسئلہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اگر آپ اس میں شامر رکھیں جو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ یہ میری بات بھی اس میں رکھیے گا کہ آپ یہ صرف ریکارڈنگ کے لیے شو آف کے لیے آتے ہیں جیسے خلیفہ ثانی کہتے تھے میں وہاں گیا میں نے اس سے بات کی میں نے اس سے ایک گھنٹہ تبلیغ کی اور میں واپس آ گیا یہ تبلیغیں شبلیغیں نہیں ہیں یہ وہ چیزیں نہیں ہیں تبلیغوں کا اصل حقائق کا بیان کرنا کچھ اور ہے میں نے تو یہاں تک آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا کیا اس شخص نے وہ چیزیں کی ہوئیں اور اس پہ رییکشن کیا وہ ساری چیزیں آپ اس میں سے کسی ایک پہ لے آئیں آپ نے کہا جی وہ شخص ایسا نہیں ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ مرزا غلام حمد کی تراثی کتابیں بھری پڑی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا میں موجود نہیں تھے اور انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں اور وہ ان کے سامنے نہیں تھے اور ان کے گھر والوں کے بارے میں بات کی ہوئی ہیں سو محترم بات یہ ہے آپ نے اپنا کاروبار چلانا ہے میرا یہ کاروبار نہیں ہے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں نہ مجھے اس سے کوئی تنہا ملتی ہے آپ بقاعدہ طور پر پی رول کے اوپر ہیں آپ لوگوں کا مسئلہ ہے آپ کی احمدیت ہی اسی پہ قائم ہے ورنہ اگر آپ ہوں اللہ اللہ کرنے والے تو آپ یہ کام نہ کریں آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جماعت کے اگر میں یہ کہوں نہ ماتھے پہ کلنکہ ٹھیک ہے تو غلط نہیں ہوگا آپ کونسی تعلیم دیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ نے جو جو مباسے آپ نے مقابلے شروع کیے ہوئے ہیں ان کا تعلق حقائق سے نہیں ہے میرے بھائی ان کا تعلق صرف اپنی ذاتوں سے اپنی شخصیات سے آپ نے رکھا ہوئی بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ شکر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں آپ کا پوائنٹ آگیا ناظرین میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دو پوائنٹس رکھے تھے محترم ڈاکٹر محمد یعیہ صاحب نے کہ نسیم مہدی صاحب کو دکھ ہوا ہوگا اور وہ حیات ہیں تو یقین ہے یہ بات ٹھیک ہے آچھا جی اور دوسرا انہوں نے یہ پوائنٹ رکھا کہ بجائے اس کے ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا ہوں شاید آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے میں بول رہا ہوں سر دوسرا ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ رکھا کہ بجائے اس کے کہ آپ دعا کرتے اب ناظرین یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اور یہاں یہ کمٹس عوام کے بتا رہے ہیں یہ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے یہ کسی ہمارے ناظر کا کمٹ ہے کہ شیخ صاحب نصیم مہدی کے حق میں یہ سٹریم کر رہے ہیں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں ہدایت کی اور صحت کی بار بار دعا کروا رہے ہیں اور جماعت کا ضمیر جن جوڑ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے وہ ارنب گو سوامی کی طرح ہمارے پیارے ڈکٹ صاحب جو کہ ایک یوٹیوب چینل کو رن بھی کرتے ہیں ان کو نہیں نظر آ رہا یہاں دو تین احمدی آئے ان میں سے کسی کو یہ نظر نہیں آیا کہ یہ ان کے خلاف ہو رہی ہے سٹریم کسی نے یہ پوائنٹ نہیں اٹھایا صرف یہ ہمارے ڈکٹ صاحب کو نظر آیا موجود ہیں ایک احمدی ناصر صاحب اوپر ان کو میں نے تین دفعہ پوچھا کہ سر آپ کا کوئی اور سوال کوئی اطراز کوئی بات انہوں نے کہا نہیں ان کو بھی نہیں یہ نظر آیا ان بزرگ کو بھی نہیں نظر آیا کہ یہ خلاف ہو رہی ہے لیکن کمال جائیں ڈکٹ صاحب آپ کو نظر آ گیا کہ یہ خلاف ہو رہی ہے جی ڈکٹ صاحب ہم نے دے دیا اپنا جواب اور ناظرین کو پتا ہے کس نے دعا کیا اور کس کیلئے کیا جی جی بات یہ ہے محترم میں نے تو پہلی ارز کیا تھا کہ میں اپنا کومنٹ کرنے لگا ہوں اور میں نے اسلام کے قانون شہادت کے سامنے رکھتے ہوئی ایک بات کی سر یہ بار بار آپ ریپیٹ کر رہے ہیں عدالت تنینہ لگی ہے میں نہیں چاہ رہا تھا اس بحث میں جانا آپ مجھے لے آنا چاہ رہے ہیں میں جاؤں گا پھر بھی نہیں صرف مقصران آپ کو بتا دیتا ہوں جو بار بار شہادت شہادت کر کے سر آپ اپنا علمی مرتبہ ہم غریبوں پر جھاڑ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کوئی قتل کا مقدمہ نہیں چل رہا اور نہ ہم ان کے خلاف سٹریم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو گواہی کس چیز کی ہے ہم تو ان کے حق میں بات کر رہے ہیں ہم تو ان کی خدمات جواد کے لیے بتا کے اور بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ وہ بات یہ ہے وہ ہی ثابت کریں پروگرام مطلب یہ چیز آپ بڑے ہیں آپ سچے ہیں آپ ٹھیک ہیں نہیں کہ آپ ہمارا کام خراب کر رہے ہیں نہیں ڈاکسا جی آپ ہمارا کام خراب کر رہے ہیں آپ کا کام ہے کام کیا خراب کر رہا ہوں ہم لوگ کبھی نہیں آپ اس چیز کو ہاں جی میں بالکل جی گبراتا ہوں ڈرتا ہوں آپ سے اور بتائیں کیا کہنے چاہ رہے ہیں نہیں آپ بہتر ہیں کہ میں بیر ہو کہ ہوں اتنا رجوع بولتی ہیں ڈاکسا مجھے ڈاکسا میں بھی در گیا یہ غلط بات ہے نا میرے بھائی اب ہم ناصر احمد صاحب کو لے لیں ناصر احمد صاحب بہت شکریہ نا یار یہ مجھے ڈرگ دو ڈرگ دو یار یہ نہیں کسی کو ڈرگ نہیں چاہیے محترم ناصر احمد صاحب آپ دوبارہ آئے تھے میں پھر سے آپ کو موقع دیتا ہوں ہمارے مسلم بھائی کو میں کوئی مسئلہ نہیں میں بھائی ہیں کر لیں گے آپ فرمائیے جناب اپنا مائک کھولیے آپ فرمائیے کیا کہہ رہے تھے ہاں جی میں ان کے عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو انہوں نے بتایا کہ جنوبی امریکہ میں جماعت کے کوئی میمبر نہیں ہے کوئی مشن نہیں ہے میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ارجنٹائن گھوٹے مالا اور جتنے بھی یہ جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں ان میں جماعت کے مشن ہوسا بلکہ گھوٹے مالا میں تو بہت بڑا حسفات جماعت کے کھام کیا ہے ابھی دو سال پہلے اس کے ساتھا ہوا ہے بہت بڑا حسفات ہے ناصر صاحب فاروق ذرا ایک سیکنڈ روکیں دیکھیں جی میں آپ سے ارس کروں یہ چیزیں ہمارے علم ہیں وہ جو صاحب کومنٹ کر کے گئے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے کومنٹ کا جو آپ جہاں پہ کومنٹ میں دیں آپ ان سے کر سکتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے میں ان چیزوں سے چلے ٹھیک ہے بارا وہ اب کر دی انہوں نے بات آگی ٹھیک ہے ہاں جی آگے بڑھاتے ہیں ہم اس کو ہاں جی کوئی سوال ہے جی سر وہ آگیا ہے ہاں جی میں وہ یہ ارس کر رہا تھا اگر آپ کا کوئی سوال ہے یہ آگیا ہے ٹھیک ہے آپ نے معلومات میں ضافہ کر دیا بارال یہ وہ یہ لے وہ عوام کہہ رہی جو اچھا خیر جی سر یہ بیعث میں نہیں نہ جاتے ہم ٹھیک ہے آپ معلومات دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مبارک صاحب کو بھی دے لیتے ہیں جیسا چل رہا ہے ورنہ بنتا تو ہے آپ جتنا پانچ چھ ویٹ کروالی ہے آپ کو کالرز آپ کی باری بنتی ہے اچھا آپ کرنی نہیں نہیں آپ پیس فاروق بھائی you carry on with مبارک صاحب آپ بات کر لیں جی نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے فاروق دیں شکتہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے ان کو ٹرن پہ لے لیں گے کوئی اچھی بات وہ ٹھیک ہے آپ نے کرنی ہے میرا وقت دے دے آپ مبارک صاحب میں امید کرتا ہوں کہ اب دو ہمارے ساتھیوں نے اور یہاں ایک احمدی دوست بھی بیٹھے ہیں مجھ سے عمر میں کچھ تین گناہ بڑے ہوں گے چار گناہ تو انہوں نے بھی سب نے اپنا وقت دیا امید کرتے ہیں ڈاکٹ صاحب کی ساتھی ہیں مبارک احمد صاحب کوئی اچھی چیز کی امید کرتے ہیں آئیے جناب دوبارہ سے اچھی نیت کے ساتھ السلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی فروک صاحب پہلے ہی تو میں گزارش آپ سے یہ کروں گا اسلام علیکم مبارک صاحب آواز آ رہی ہے اسلام علیکم جی مجھے تو آ رہی ہے میں بھی بول رہا ہوں آپ کو شاید میری آواز نہیں آ رہی میں آرز کر رہا ہوں اسلام علیکم میں نے کہا والیکم اسلام علیکم میں نے پہلے اسلام کیا ہے جناب جناب میں نے پہلے سب سے اسلام ہی کیا تھا ٹھیک 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 پہلی بات تو میں فاروق صاحب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بلکہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا کیجئے یہ شیخ صاحب سے جب وہ ڈاکٹ صاحب مخاطب ہوئے تھے تو آپ بار بار انٹرپ کر رہے تھے اور تنظیہ طور پر جو انداز تھا آپ کا وہ مناسب نہیں ہے ایسی سٹریمز کے لیے جو اسلام کے نام سے اور اخلاق کے نام پر جو ہے وہ کی جاتے ہیں مبارک صاحب پہلے تو میری یہ گزارش آپ سے نصیم مہدی صاحب کی بیماری کے لیے کی جارہی ہے تو آپ اس طرف کیوں نہیں آ جاتے بجائے مجھے ہوسٹنگ سے آنے کے میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب میں اسی طرف آ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میرا موقف بھی بالکل وہی ہے کہ جو پروگرام آپ نے شروع کیا ہے جب بھی آپ تاریخ انبیاء یا اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو مخالفین کی جو رائے ہوتی ہے یا ان کے جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ گواہیت کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے جہاں تک شیخ صاحب کا تعلق ہے وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ شیخ صاحب جماعت کے یہ تمصر آ گیا نا سار اب معذرت کے ساتھ پھر مجھے یہ کرنا پڑتا ہے سننے کا حوصلہ تو رکھا کریں کیا ہو جاتا ہے آپ کو جناب ہو جاتا ہے نا میں بتاتا جب آپ ایک بات کرتے ہیں کسی کو نہیں ٹوکا یا آپ لوگا آپ کی تقریر کیوں شروع کر دیتے ہیں میں نے کیا کہا ہے کہ سوال یا کونسا خوف ہے آپ کو کونسا خوف آپ کو لاحق ہو جاتا ہے میرا اتنا تو حق ہے نا میں اپنے چینل پہ یہ بتا سکوں کہ میرا فارمیٹ کیا ہے اس کو رن کرنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹ بول رہے ہیں یہ آپ اپنے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ چھوٹ بول رہے ہیں یہ صرف اپنے آپ کے جھوٹ کا پردہ فاش آپ کو کرتا ہے تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا پردہ فاش ہو گیا اتنی حمت جرت تو رکھا کریں اتنی حمت جرت تو رکھا کریں تو بات سنو میں آپ کے لیول پہ نہیں اترنا چاہ رہا ہم تو کمزور ہیں کیسے رکھیں آپ کے لیول پہ جھوٹ کے اوپر تو بنیاد آپ کی ہے فاروق try to understand یہ دوگ ہوتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں گے یہ کلپ بنائیں گے اس کو اللہ کے ڈالیں گے وہ میں سمجھ رہا ہوں یہ دیکھیں نا عوام کیا کہہ یہ ہے کہ اپنا یہ چینل ان کے حوالے کر کے آپ اٹھے گھر چلے جائیں یہ تب بھی راست ہی ہوں گے ان کے پاس گھنٹوں ٹائم ہوتا ہے اپنے چینلز پر بولنے اور شو شرابہ کرنے کے لیے تو وہاں اپنے جو دلائل جاڑ لی ہے سب کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اللہ ہی بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے اپنے اندر اتنی جورت تو پیدا کریں کہ کسی کا سامنا کرنے کی حمد کریں اکیلے بیٹھ کے کرلے تو اور چے فسٹ آگے چلے جا دے خدا آدھا خوف کرو شیخ صاحب یہاں کے چیمپینن بنے ہوئے ہیں وہ کچھ خدا کا خوف کریں کہ سامنے آگے بات کرنے کی حمد اور جورت تو پیدا کریں شیخ صاحب تو پھر جھوڑنا نا بولیں پھر جھوڑنا نا بولیں یہاں بیٹھ کے میں جھوڑ نہیں بولتا جھوڑ میں بٹاتا ہوں آپ جھوڑ بولتے ہیں شیخ صاحب ایک منٹ ایسے نہیں یہ شیخ صاحب شیخ صاحب آپ بزرگ ہیں آپ دو منٹ ذرا بیٹھئیے آپ ذرا پانی شہنی پیجئے آپ ان کے ساتھ بحث میں نہ جائیں ان سے سوالیں بحث میں نہیں جا رہا نہیں آپ ایک منٹ میں بالکل اچھا وہ باگ گئے نیچے سے یہ جورت پڑ یار میری بات سنیں میں صرف ایک بات کرنے لگا تھا شیخ صاحب ان کی جو دلیل ہے نا کہ اکیلے ریس میں جناب دوڑ کے تو فسٹ آ جاتے ہیں اگر یہی دلیل ہے تو آپ کے مرزا مسرور صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی کسی کو کھا ہے کہ میں موقع دیتا ہوں آ جائے کوئی میرے سامنے بیٹھ وہ بھی اکیلے ہی تقریر کر کے سار دوڑ جاتے ہیں ہم تو لائیو کال کا دے کے بیٹھے ہیں اور سوال جواب کا سیشن ہے پوری دنیا میں آپ کسی ڈنگر کو بھی جا کے پوچھ لیں گے نا کہ بھائیہ کوئیسٹن آنسر سیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے تو وہ کہے گا کہ سار اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے پہلے اپنی بات کر لی اس کے بعد عوام کے سامنے آپ نے مائک رکھ لیا کہ آئیں اپنا سوال لے کے اب یہ اگلے بندے کی اکل دیکھنی ہوتی ہے کہ کتنا وہ سمارٹ ہے کہ اپنے اتراز کو بھی کیا وہ سوال کے اندر لا سکتا ہے کہ میں آکے کہوں شیخ صاحب آپ اس بات کا جواب دیجئے اور شیخ صاحب نہ دے پائیں اور وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں جبکہ آپ لوگوں کے پاس ایک ہی طریقہ اور ایک ہی وطیرہ ہے کہ دھوتی موڑے تراخت ہے دھوڑا پا دے وہ پورے پینڈج چور 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 بھار لیا بھار لیا اور جیت گئے ہم جیت گئے تو بھائی آپ جیت گئے کلپ نکالیں یہ دیکھیں زیرو سے نکالیں کلپ میں فاروق زیتون چینل کا خادمے آلہ میں یہ اعلان کرتا ہوں یہ مبارک صاحب یہاں پہ آئے جناب یہ اپنی ساری احمدیت کی توپیں اس میں یہ زنگلود گولے بھر کے لے کے آئے ہم پہ چھوڑے اور ہم ہار گئے آپ خلافہ زندہ بات جیت لے جئے لگا دیں کلپ بس مزے ہوگے میم بناو دھندہ چلاو مسلم بھائی اسلام نکو یہ روز کا ہے یہ نکال لے نا ارسلان ایڈٹنگ کرنے بیٹھو گے نا بچے یہاں سے کلپ نکال کے نا یہ میری طرف سے ان کو گفٹ لگا دو ہمارے چینل پہ لگاؤ زیتون والے ہار گئے ایک احمدی ہے اور وہ چھا گیا چھائیں مبارک صاحب کیا یاد کریں گے آپ کو ایسے مخالف بھی دنیا میں کئی نہیں ملیں گے جو آپ کے دل کی خواہشیں پوری کریں اور بتائیں جی مسلم بھائی جی اس راون کو میرے خیال سے آپ حضرات بات کر رہے ہیں فاروق بھائی آپ بات کریں میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں انشاءاللہ آخر میں میں بات کر لوں گا کوئی جلدی نہیں ہے چلے ٹھیک ہے جی فرکان بھائی آئے ہیں اسلام فرکان بھائی وہ ڈولڈ مکہ ختم ہو گیا اگر آپ کے پڑوز میں آپ سر کیجئے بات جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے پہلے جی کلیر کیجئے سر میری آواز کیا رہے ہیں ہاں جی کلیر ہے چلے زبدست ہو گیا ایک تو سب سے پہلے اللہ کا بے شکر ہے کہ مدلاب یہ ٹپیکل عوام جو ہے وہ رات بارہ بجے جو ڈھول بجا رہی ہوتی ہے ایک تو وہ ختم ہو گیا سلسلہ آج کے پروگرام کے حوالے سے میرا ایک سوال ہوگا شیخ صاحب سے اور ایک چھوٹا سا میں فیڈبیک جو ہے وہ دینا چاہوں گا جو دو تین جو ہے مدلاب بڑی شخصیات جو آئی تھی اس کے حالے سے لیکن میں سوال پہلے کر دو رہتا ہوں تاکہ ٹائمز آئے نہ ہو سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ جس طرح سے آج جس شخصیت کے مطابق جو ایک پروگرام کیا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ جو ابھی جس پوزیشن میں وہ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جماعت کا جو ایک رویہ بظایر نظر آ رہا ہے آنکھوں کے سامنے یہ واحد ایسے یہ اکیلے ایک شخصیت ہیں یا پاسٹ میں بھی ایسے کچھ لوگ گزریں کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہو احمدیت کے اوپر اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسی طرح کا سلوک رہا ہے جو ابھی آج جن کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا ہے ان کے حوالے سے تو یہ میرا سوال ہے شیخ صاحب سے اور اگر فاروق بھائی مجھے آپ سکھ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بالکل جماعت کا رویہ رہا ہے اگر آپ نے میری سٹریم شروع سے سنی ہو تو میں نے اس کی افتادائی یہ کی تھی کہ یہ فخر دین ملتانی سے شروع ہوتی ہے اور آج کے دن تر نسی مہدی کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے یہ چل رہا ہے سلسلہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس جماعت کے اندر کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر کسی شخص کو بات کہنے کی اجازت دی جائے ایسی ایس سوال کرنے کی اجازت دی جائے آپ اندازہ کریں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ جب سوال کرنے والے ہمارے ساتھ دوست آیا کرتے تھے جب یہ مجلس عرفان جس کو کہتے ہیں سوال جواب کی محفل کسی بھی خلیفہ کی مسلور کا تو نہیں میں مرزا طاہر اور مرزا ناصر کی بات کر رہا ہوں لیکن سپیشلی مرزا طاہر کی تو بقیدہ طور پہ امیر صاحب کی طرف سے ہدایت ہوتی تھی کہ جی آپ جو دوست لے کے آئے ہیں ان سے یہ بتائیں کہ جب حضور کو مخاطب کریں تو ان کو کن الفاظ ہے حضور حضور نے فرمایا مطلب وہاں پہ حضور آپ نے فرمایا نہیں حضور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے یہ بات کی مطلب اس طرح سے یہ ساری ٹریننگ یہ سارا کچھ دیا جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو مجھے ایک بات بتا دیں مرزا ناصر سے لے کے مرزا مسرور تھا آج تک کسی کو کسی ایک مسلمان سکولر کے ساتھ انفرادی طور پہ بات کرنے کا اتفاق ہوا کسی نے جرت کی ہو انہوں نے کسی کو بلایا ہو یہ جو پیڑ لوگ ہیں میں نے یہ پروگرام سنیں گے اس کے اندر میں نے بقیدہ طور پہ لوگوں کے نام بتا کے یہ بات کی ہے کہ جیسے چودری رشید مطلب آرکیٹیکٹ تھے فضلالائی انوری دھرمنی کے مبلگ تھے فرانس کے تھے چودری اتاولہ یہ سارے لوگ جتنے بھی ان کا میں نے ذکر کیا ایک بڑی لمبی لسٹ ہے لیکن وہ اس لیے سامنے نہیں آسکے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا یہ تو مطلب اب میں کیا کہوں یہ بددعائیں دیں اس انٹرنیٹ کو اور سوشل بیڈیا کو جس نے اس کو ننگا کر کے ان کو رکھ دیا ہے مطلب پہلے کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا آپ یا کے سوچیں کہ رفیق باجوا کے ساتھ کیا ہوا دوسرے تیسرے جماعت میں جو نکلے وہ یوسف جس کا قتل کیا گیا روا کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں کوئی ایسی مطلب میڈیا اتنا مطلب کہیں ترقی یافتہ نہیں تھا آج تو ادھر پاتھ ہوتی ہے ادھر چلی جاتی ہے تو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے اور دوسری چیز یہ جو لوگ آئے میرے پہ ابھی میسیج آیا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہا تھا یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں ان سے مراد یہ زیتون چینل میں اپنا نہیں کہتا کیونکہ میں تو بڑا بجدل آدمی ہوں نالائک آدمی ہوں کہ ان کی جو باتیں ہیں ہمارے نوجوانوں اور ہماری خواتین کے اوپر اثر کر رہی ہیں اب اس کو زائل کرنے کے لیے ہمیں برا بنانے کے لیے کہ کسی طرف پر ووک کر لیں اور ان کے مو سے گالیاں ان کے مو سے فلان چیز لے لیں ان کے ساتھ سوال ایسے کرو بات کو دوسری طرف گھمھا کے لے جاؤ اس طرح یہ جو صاحب مبارک صاحب آئے تھے وہ مرزا صاحب کو نہیں ڈیفینڈ کرنے آئے وہ ہمیں غلط نہیں کہنے آئے جی آپ نے ڈاکٹر صاحب کو اس کے کندے پہ رہ کے اس کا نام لے کے یہ جو حرکتیں کرتے ہیں یہ جو طریقے کار کرتے ہیں میں ان سے بڑی اچھی طرح واقع ہوں لیکن میں آفرین ہے فاروق کے اوپر یقین کیجئے کہ یہ مو سے لفظ نکالتے ہیں تو میں اگر کنٹرول میرے ہاتھ میں ہو تو میں اسی وقت بند کر دوں چاہے میرے پہ یہ الزام لگاتے رہیں جی وہ دیکھیں جی وہ جواب نہیں دے سکتا اسے پتہ نہیں اس لیے بند کر دیا جی میرے نزدیک یہ وقت کا زیادہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ضروری باتیں کرنا آگاہی کی باتیں کرنا زیادہ اہم سمجھتا ہوں بنسبت ان تنخواہ داروں یہ چندہ خوروں سے کسی قسم کی بھی بات کرنا اگر یہ بھی کوئی بات کرنی ہے اس پر کرے قانون شادت لے آئے یہ کر کے قانون شادت ہیں یہ شیر ہے شیخ صاحب یہ بچے بھی دے سکتے ہیں انڈے بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں نا یار بیچ میں ایسی بات یہ ناصر صاحب کی تو بیٹھے ہیں بزرگ ہیں یار میں لاکھ مخالفت کے باوجود میں ان کی تعریف کر رہوں موں پہ کہ وہ دیکھئے کتنی خاموشی سے بیٹھے ہیں اٹلیسٹ وہ تہذیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں کچھ ان کو اپنے بزرگوں سے سیکھ لینا چاہیے بیٹھے ہیں کہ یار ہم ان کی طرف دیکھ لیں ان کے موں کی طرف دیکھ لیں لیکن نہیں وہ بچوں کی طرح آئیں گے اور بچوں والی جو ہے ہاں جی جی اپنا فرکان بھائی کریون پلیز جی اچھا ایک دوسرا سوال میرا شیخ صاحب سے یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کی کوئی آیت یا اس کا ترجمہ یہ پڑھنا ایک انسان کے لیے ضروری ہے یا اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس کے مطابق مفہوم پڑھا جائے یا اپنی ذات سے ہی کوئی من گھڑت مفہوم بنا کر اس پر بحث کی جائے یہ میں کسی وجہ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں شیخ صاحب اور میں امید کرتا ہوں آپ مجھے اس کا جواب دے پھر میں اس کے اوپر بتاؤں گا میں نے یہ سوال کیا کیوں ہے دیکھیں جہاں تک میرا ناقص علم ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ میری پرسنل رائے ہے I could be right I could be wrong قرآن کی جو آیت ہے جو شخص عربی سمجھتا ہے اور اس کے مطابق دوسرے کو بتا رہا ہے تو وہ پڑھنے سے اس کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے میرے نزدیک کہ وہ اس کو بتا رہا ہے کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس مفہوم کو اس ترجمے کو اگر یہ پوری طرح سے یہ سارا کچھ ہے تو وہ قابل ہے لیکن اگر اس نے اپنا نکال لیا مثال میں اس کی دے دیتا ہوں کہ بہت سے ایسے بہت سے ایسے آج کا لوگ موجود ہیں جو قرآن کے کمپلیٹلی مطلب میں آپ کو حیران کر دیتا ہوں یہاں اگر مطلب کبھی موقع ملے تو پرسنل ہی آکے مجھ سے مل لی جیے گا میں ملوا بھی دوں گا ان بندوں سے جو کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی وہ کوئی عورت نہیں یہ مریم ایک سیاسی پارٹی کا نام تھا قرآن وہ بیان کر رہا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ بات کہاں بہت اچھے میں آپ کو اگر اگر مطلب حمت ہو طاقت ہو پتہ نہیں میرے ان زیتون والوں میں ہے یا نہیں میں اس بندے کو یہاں پہ لائیو لاسکتا ہوں وہ آگے بات یہ دیکھیں سر سر یہ دیکھیں ہمارے آج جڑے ہم کو نہیں یہ نمونے چاہیے ان کو ادھر ہی بند رکھیں یہ جو چیز ہے جی بارال فرکان بھائی آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی جو آپ جی جی بلکل بلکل مطلب شیخ صاحب اس کا مطلب یہ تو ضرور ہے نا کہ مطلب اگر ہم کسی مفہوم کے اوپر بات کر رہے ہوں تو ضرور ہی یہ ہوگا کہ کم اس کا ہم یہ ضرور کہیں کہ جی میں قرآن کی اس آیت کے مطابق میں یہ مفہوم میں ادا کر رہا ہوں یہ اس کے بارے میں سمجھانے کی کوئیش کر رہا ہوں وہ پہلے کوٹ کریں اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ صاحب میں نے جو دو سوال آپ سے کی اور بہت شکر گزاروں آپ نے جواب دیا یہ میرا جو پہلا سوال تھا سر میں سٹریم کو right from the very start میں اس کو فالو کر رہا ہوں پہلا سوال میں نے آپ سے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ ایک موترم موترم کرتے ایک صاحب آئے تھے وہ تھوڑا میٹھا بننے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ بزائر یہ شو آف کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ بلکل سٹارٹ سے آئے لیکن وہ کوئی سٹارٹ سے نہیں آئے تھے تو شاید ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ سٹریم کس وجہ سے تھی اور جو میرا سیکنڈ سوال جو ہے نا سر وہ ہمارے ایک موترم ابھی بیٹھے بھی ہیں وہ عظیم بڑھ صاحبے میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی تو سر تفسرہ نہ کیجئے کہ اس کے اوپر یہ خیر ایک اپینین تھا لیکن میں کبھی اس کو برے میں نہیں لے جا رہا ہوں بیلنس رکھ کر ہی بات کر رہا ہوں تو جب آپ آ کر مطلب ایسے کوئی پروگرام میں جہاں پر کوئی آگائی دی جا رہی ہو تو اس پر اگر کوئی سوال نہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جی دو گھنٹے تین گھنٹے ہم اس سے بات کریں تو اس کے لئے سپرٹلی سٹریم اوگنیز کی جا سکتی ہے آپ وہاں پر ضرور کر سکتے ہیں بارال بہت شکریہ سر آپ لوگوں نے ٹائم دیا وہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ جو بات منادرے یا بحث وغالہ کسی آرگومنٹ کرنا ہے وہ لکھ کے دے دیجئے زیتون ٹیم جو ہے وہ فیصلہ کر کے آپ کو بتا دے گی بصورت دیگر ہمارا کام یہاں پہ بیٹھ کے کسی سے بیعث مباسہ کرنا لیں بلکل ہم نہیں بیعث مباسہ کرنا بہت شکریہ شیخ صاحب اور فاروق بھائی آپ کا جزاک اللہ خیر بہت شکریہ بارال یہ فرکان بھائی ہمارے موڈریٹر ہے ہمارے کمنٹس کو ایکٹیولی ماشاءاللہ ان کو جزائے خیر دے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں مونیٹر اور ابھی بھی آپ فرکان بھائی موجود آپ یوٹیوب کی طرف ذرا چلے جائیں وہاں پہ دیکھ لیں وہاں پہ جو ہے نا وہ ادھر سے جا کے بچارے ادھر نعرے مار رہے ہیں تو ان کو میری طرف سے پیغام دے دیں کہ ہم ہار گئے ہیں نا سر ہم نے آن لائن اپنی ہار مان لی ہے آپ جھنڈے گاڑیں جا کے اپنے کسر خلافت کے اوپر لکھ کے لگائیں بڑے والا پوسٹر کے میں گیا اور اکے شیخ اور فاروق اور پوری ذاتون ٹیم کو مار دھار کر کے واپس آگے ہیں تو ہم تو خود مان رہے ہیں بہت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو افضل صاحب فرم کالیفورنیا جناب علیکم السلام شیخ صاحب ہاں ہوئی سر سر لانگ ٹائم پڑے ذر سے بعد آپ سے ملقات ہو رہی ہے آن سٹریم سر کہنا تو میرا میں یہی کہنا تھا جو آپ نے ایکچولی دی لاس پوائنٹ کہہ دی اس کو کہ جو اللہ ہم آپ کو تریقل قلوب پر دیں گے یہاں نہیں دیں گے یہاں نانسنسس زیدہ ہے اس کے کمی آئیے تو چاور کر رہا ہوں پارالسر میں پولے شروع سے فالو کر رہا ہوں جی تک بری جی اور بری جی تک بیٹ اور گی میک مرد کے ساتھ کی جو اب کیا یہ بکتے ہیں بیٹی فلی میں صرف یہ کہنا تھا کہ رہا لیکن سالسلی نمیج ہے فلاوری ورچ جی۔ کہ ہمیں تمیج نہیں ہے ہمیں اخلاق نہیں ہے اور خود کبھی فالو نہیں کرتے کہتے ہیں اپرا کے نام ہیں فارک بائی نے کہا کہ صاحب this is a time of question and answer جائیں گے اپنی بھاشا شروع کر دیں گے and nonsense they بھی نہیں سوچتے کہ دوسرا کو ٹائمز آیا ہو رہا ہے سوال کرو سوال کرو سوال کرو they will never come close to that sir میں نے یہی کہنا تھا کہ there are these guys are completely simpleton so ignore کریں آر ان کو عفضل صاحب چھوڑیں thank you oh i am ignoring them i am ignoring them but what i'm trying to say over here is this that بھائی جو آپ تمیز اور اخلاق ہمیں سکھانے کے لیے ہماری stream پہ آکے ہم پہ کہتے ہیں نا تو آپ خود بھی سیکھا کریں خود بھی دیکھ اس پہ غور کیا کریں کیونکہ اس سے آپ کا آپ کی خاندانی اصلیت معلوم ہوتی ہے اور یہ ہم چاہتے نہیں کہ ہم اپنے مو سے آپ کو بتائیں آپ خود غور کریں thank you sir thank you for me میں نے یہی کہنا تھا thank you sir thank you sir عفضل صاحب from کالیفورنیا کہ خود ہی اپنی عداؤں پہ کچھ غور کیجئے ہم جو عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی کچھ ایسا ہی کسی شاعر نے کہا تھا بہرحال اس کی ٹانگ پہر توڑ کے میں نے پیش کر دیا موقف یہی تھا عفضل صاحب کے کہنے کا خود ہی غور کیجئے اپنی چیزوں پہ وہ کام کیوں کرتے ہو دوسروں کو اس کی کیوں تبلیغ کرتے ہو جو خود نہیں کرتے وہ چیز نہ کہو جو تم خود نہیں کر سکتے اپنی ذات پہ نہیں کر سکتے آم اچھا جی آل گائز آر ریپیٹ آہ دوبارہ ہیں ایک ایک ٹم مل چکی ہے لیکن مسلم بھائی کو ابھی ابھی ایک بار بھی نہیں موقع ملے تو میں ان کو چاہتا ہوں کہ آپ مسلم بھائی آپ آئیں آپ بات کیجئے آپ لیز آپ کی جو بھی بات ہے وہ کیجئے میں باقی بات کو دیتا ہوں سب کو ٹائم دیتا ہوں بہت ٹائم پڑا ہے کوئی مسئلہ دیتا ہے جی سر اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا لیکن میری خود خواہش تھی کہ آپ حضرات جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی بہت مدلل اور بہت ٹو دا پوائنٹ ہے شاید میں جو گزارش آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ سلائٹلی ڈیورجنٹ ہو یا ویورڈ ہو لیکن میں اپنی گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہا رہا ہوں دیکھیں اس وقت جو جو پوائنٹ آف آہ ڈسٹنکشن ہے وہ قادیانی حضرات کی کتابیں ہیں یہ حضرات بار بار آکے قرآن سے تفسرہ کرتے ہیں اور فلانی آیت فلانی آیت فلانی چلے ہم سب مان لیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور وہ سب بالکل صحیح ہے جو یہ کہہ رہے ہیں سب مان لیں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ تو بات آئے گی اس شخص کے اوپر جس کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہے یا مثل ہے وہ ڈیوریٹ میں بھی ہے غلام قادیانی صاحب اب غلام قادیانی صاحب قرآن سے چل کے غلام قادیانی صاحب تک آنے کا جو پوائنٹ ہے وہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو غلام قادیانی صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتب ہے اب ہم مسلمان حضرات جو اب ریفرنسز دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ کو کسی کو نبی بھیجنا بھی تھا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حضور کے بعد تو وہ یہ آدمی اس کریکٹر کا اور اس qualification کا وہ eligible ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ہم سب accept کر لیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ proof ہوتا ہے ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں سے اب میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حضرات یہ سمجھ چکے ہیں ان اسٹیموں سے کہ مسلمان حضرات ان بک سے references نکال نکال کے نکال نکال کے یہ proof کر رہے ہیں کہ یہ صاحب eligible ہی نہیں ہے ایک نبی بننے کے لیے یا عیسیٰ بننے کے لیے یا مہد جو بھی term use کر لیں یہ جتنے اپنی books کے update کر رہے ہیں additions کو اس میں سے تحریف کر رہے ہیں original books سے page number change ہو رہے ہیں باتیں اس میں سے delete ہو رہی ہیں یعنی یہ تمام چیزوں کو rewrite کر رہے ہیں اور شاید اگلے ایک سال دو سال کے اندر اتنا fast کام کریں کہ پرانی books کو eliminate کر کے ساری market میں websiteوں پہ libraryوں میں یہ اپنی نئی additions بھیج دیں اور ان میں سے وہ تمام points نکال دیں جن کے اوپر مسلمان رکھ کے جن باتوں پر اور اس کو proof کرتے ہیں غلام قادیانی صاحب اس چیز کے eligibility نہیں تھے یہ proof ہی نہیں ہوتی ہے میری خواہش تھی مجھے ایک سوال کرنا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ کیا کوئی ایسی situation ہو سکتی ہے کہ جو ان کی original books ہیں جو ان کی original libraries ہیں جہاں ربوہ میں یا قادیان میں ان books کو ہم کسی طرح سے ان کی copy کر کے اور British library میں ان کو رکھوا دیں تاکہ کل کو وہ وہاں preserve ہو جائیں اور یہ point of contention اور challenge نہ رہے کہ ہم کہیں بک میں یہ لکھا ہے اور یہ کہیں نہیں دیکھیں جی آپ تو ہم یہ بک ہے غلط بک کر رہے ہیں میں نے یہ کسی stream میں سنا کہ کسی نے یہ الزام لگایا کسی مسلمان کے اوپر کہ یہ آ کے stream میں جو باتیں کرتے ہیں یہ کتابیں جو مرزا قادیانی کی ریفر کرتے ہیں وہ انہوں نے خود نئی چھاپی ہیں یہ مسلمانوں پہ الزام لگنے شروع ہو چکے کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ان کے اندر یہ خود چھاپ رہے ہیں اور خود لا کے کہتے ہیں دیکھو بھئی مرزا قادیانی نے یہ کیا ہوا ہے تو بس میں اپنی بات complete کرتا ہوں کاش ایسا ہو سکتا ہو کہ ان کی ان original books کو ہم ایسی library میں preserve کروا دیں اور کل کو جب مسلمان کسی بات کو بھی reference دیں تو وہ original form میں وہ book traceable ہو اور ہر آدمی کو access ہو وہاں سے ان کو retrieve کرنے کا بہت شکریہ آپ حضرات کا میری suggestion سننے کا بہت شکریہ کہ یہ چیز جو ہے نا آپ کی طلاق کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے بریٹش لیبریری میں مرزا صاحب کی کتابیں جو پہلی پہلا نسخیں ہیں وہ تک موجود ہیں دوسری بات میں ارز کروں کہ اس کی copies بریٹش لیبریری سے میرے پاس محفوظ ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن جس خدشے کی طرف جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ہاں وہ ہو رہا ہے اور وہ ایسے ہو رہا ہے بلکل اسی طرح سے یقین کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جمعہ لیا تھا نا کہ اب اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا لیکن یہ حضرت انسان بھی بڑی انسی چیز ہے اس نے کہا چلیں اس کو نہیں بگاڑ سکتا تو میں اس کے مفہوم میں اس کے مرزا غلام احمد اپنے ہاتھ سے وہ کتابیں ان کو برطانی اس وقت کی حکونتوں کو یہ ان کے قانون میں ہے کہ جو بھی لکھی جاتی صرف مرزا صاحب کی نہیں باقی تمام دوسرے بھی اس وقت کے جتنے مصنفین تھے ان کی کتابیں ان کے بقاعدہ بریٹش لیبریری میں ہے اور میرے پاس بہت سی copies ہیں دوسروں کے بھی یعنی مولیس نا اللہ مولی محمد سین بٹالوی صاحب کی بھی اب کیا ہے انہوں نے جو کام شروع کیا ہے جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کا جو کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن کیا اس کے اندر انہوں نے چیزوں کو ٹائٹلز کو لائنوں کو صفوں کو سطروں کو تبدیل کیا جو مفہوم کی بات آگئی جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس کے اندر اصل وہ چیز کو ختم کر رہے ہیں جو مرزا صاحب نے جو گند اور مغلزات اور جو اخلاقی لیول سے گری ہوئی باتیں دی ہوئی ہیں اور وہ جو چیزیں کی ہیں ان کا ترجمہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے ساری حیرہ پھیلی وہ چیز ہو رہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں وہ چیزیں ہو رہی ہیں لہٰذا وہ کتابیں جو اوریجنل ہیں وہ محفوظ یہ بھاگ نہیں سکتے یہ اس پہ کرنے سکتے جس دن اس چیز کو انہوں نے ہاتھ بھی لگا لیا سمجھ لیجئے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی کبر کھوڑ دیو وہ یہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے یہ چیز جی تینکی اور مجھے اگر ایک منٹ اور دے دیں میں ایک بات اور کیکلی کر کے چلا جاؤں جی جی کریں کریں گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کی اسٹریم اتنی امدہ اور سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے آسان اردو میں ہوتی ہے تو بہت سے حضرات ابھی شاید کوئی صاحب پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم کافی وی آر یعنی وہ خود کافی کنونسٹ ہیں کہ جو باتیں آپ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں میری بڑی شدید خواہش ہے کہ جیسے فاروق بھائی ہیں یہ سٹریم رن کرتے ہیں اگر وہ اس سٹریم پہ ہر دفعہ ایک کوکلی منٹ میں یا دو منٹ میں ایک بات رن تھروں کر دیا کریں کہ قادیانیت سے اسلام میں داخل ہونے کا سٹیپس اور پروسیجرز کیا ہیں ہمم تاکہ اس وقت کنفیوزن یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے حضرات جو 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 کنونسٹ بھی ہیں شاید وہ کافی ایڈوانس سٹیج میں کنونسٹ ہیں کہ ان کو وہ قادیانیت چھوڑ رہی چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن بڑ دے بڑ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے سٹیپس کیا لینا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہوں یا قادیانیت چھوڑ دوں میں ایک دو باتیں کر لوں اس میں سٹیپس بتا دوں اگر تو شاید اس کو کنسیڈر کر لیجے گا اور بعد میں آپ اس کو پولش کر لیجے گا مثال کے طور سے مثال کے طور سے سب سے پہلا سٹیپ جو قادیانی حضرات کے لیے ہونا چاہیے from transition from قادیانیت to islam is they should contact شیخ صاحب first number one number two شیخ صاحب سے کوئی دس پوائنٹس لکھوا لیجے کہ قادیانیت کیوں جو ہے وہ قادیانیت کیوں قابل قبول نہیں ہے اور کیوں قادیانی غیر مسلم ہے یہ دس پوائنٹس ایوریج پہ لکھوا لیجے یہ دس پوائنٹس لے کے آپ حضرات اپنی لائبریری اورجنل ربوہ قادیان یا whatever access you have to the requisite the relevant books ان books میں خود اپنی آنکھوں سے چیک کر لیجے اگر آپ کو شیخ صاحب کے وہ دس پوائنٹس لکھے ہوئے اپنی بک سے ثابت ہو جائے تو آپ بسم اللہ کریں کہ اب آپ transition شروع کر دیں اسلام میں آنے کا اسلام میں آنے کا steps کیا ہوں گے وہ بھی steps آپ شیخ صاحب سے ہی پوچھئے کہ بھئی اب میں convinced ہوں بتائیں what steps should I take میری نظر میں شیخ صاحب وہ تمام باتیں اور تمام resources available آپ کو کر دیں گے جس کے تھوہ آپ قادیانیت کو چھوڑ کے انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے آہ فاروق بھائی سے request ہے کہ میں نے بڑی crude form میں اور بڑی raw form میں suggest کیا ہے اس کو reconsider کر لیں اور polish کر کے اگر آپ بتا دیا کریں لوگوں کو یا کہیں سٹریم پہ کوئی message لکھ دیا کریں کہ قادیانیت سے اسلام میں آنے کے steps کیا ہیں ان کو one two three لکھیں تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا اچھا مجھے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے otherwise ہم ان کو general statement form میں دیتے رہیں گے تو وہ confused رہیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کس سے پوچھوں کہ کوئی اور میری بات نہ سن لے کل کو میں نے چندہ دینا بند کر دیا تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ تو کچھ اور سوچ رہا ہے تو وہ visible science پہ adopt نہ کریں ابھی خاموشی سے پہلے اپنا homework کر لیں اور جب آپ ready ہو جائے اللہ آپ کو شرح صدر دے دے تو انشاءاللہ آپ migrate کر لیں وہاں سے اور immediately انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو جائے یہ میری suggestion ہے آپ ہزار کے سامنے بہت شکریہ اور یہ چیز record پہ آگی میں نے ساتھ ہی ابھی آپ یقین کیجئے کہ اپنے ایڈوین کو message کر دیا ہے کہ مسلم بھائی کی بات دو گھنٹہ پچاس منٹ سے اور آگے جہاں تک چلے اس کا clip separately نکال کے اور اس کو زیتون ایف ایم شورٹ کلپس پہ upload کر دینا بہت زبردست اچھی بات ہے اور یہ ہو جائے گی اور میں چاہتا ہوں شیخ صاحب آپ پلیز اس میں ایڈ آن کر دیجئے اسلام یہاں سے آگے شیخ صاحب کا پوائنٹس رہے ہیں ان کو بھی ایڈ کر دینا شیخ صاحب اگر اس میں آپ کوئی مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز بتا دیجئے بڑی اچھی زبردست بات انہوں نے پر جہاں تک مسلم بھائی کا تعلق ہے یقین کی یہ کہ میری پلکھ سے بڑھ کے انہوں نے باتیں کی ہیں اور مطلب میں سوائے ان کو سیکنڈ کرنے کے مطلب کوئی ایسی بات رہنی گئی انہوں نے چھوڑی نہیں ہے سو میں اس پوری بات کو اسی طرح صاحب شفاق اور مزین رکھنا چاہتا ہوں اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں آنے دینا چاہتا ہے کہ جو کچھ مسلم بھائی نے کہا ہے اللہ کرے کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کے ذریعے یہ چلی جائے اور اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ دے جائے بہت شکریہ شیخ صاحب مجھے یہ پھر کنفیوجن ہو جاتی ہے یہاں نسار احمد کے نام سے دو آگے تھے اور یہ پہلے خاکسار بھی دو آئیڈیاں آگی تھی تو میں نے ایک کے ساتھ پھر اگین کر دیا تھا یہ پریشان نہ ہوں تو میں نشان لگانے کے لیے تھوڑی سی مارکنگ کر دیتا ہوں میں ادھر دی سیکنڈ لکھا تھا پھر وہ چلے گئے تو یہ بات تھی اچھا یہ اب دیکھ لیں بھائی آپس میں دیکھ لیں خاکسار صاحب آپ دیکھ لیں نسار صاحب بزرگ بیٹھے ہیں آپ اس میں کر لیں جس نے پہلے بات کرنی ہے آپ کر لیں بڑے لوگ ہیں آپ جناب آپ بھی دوبارہ آئے ہیں آپ بھی دوبارہ آئے ہیں تو دیکھ لیں لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں خاکسار صاحب ہم آپ سے ہار چکے ہیں یہ دو جڑے آت ہیں بھائی آپ بہت اوپر کی ہیوی چیزیں تو پلیز نا بحث مباعثہ نہیں سوال جواب کا سیشن چل رہا ہے یہ ابھی فیصل نفیس صاحب آگئے تو اگر کوئی سوال ہو ٹھیک ہے مرمانی صاحب آپ فضل الہی انوری کا بار بار ذکر کر رہے ہیں اور محترم میں انہیں جانتا تھا ان کی وفات ہوئی میں ان کے بیٹوں کو بھی جانتا ہوں آپ غلط بھی آنی کر رہے ہیں اگر کہتے ہیں تو میں ان کے بچوں کے در لے آتا ہوں یا ہم اپنی سٹریم ان کے بچوں کی کوئیہ دے دیں کیا منظور ہے آپ کو فضل اللہی انوری صاحب کی وفات وہ جرمنی میں رہے میں انہیں بجی اچھی طرح جانتا تھا ان کی اولاد کو بھی جانتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ ان کے بیٹا میں لے کے آ سکتا ہوں آپ کے ساتھ سٹریم ہوئی ہم اپنی سٹریم کو جواب دے دیں اتنا اتنا شور ایک منٹ خاک صاحب کیا مکسنگ ہوگی ایک منٹ مجھے ذرا نہ کوئی صدہ پدرہ کر لینے دیں ادھر آ جائیں آپ اچھا جی پتا تو جلے آپ کہاں بیٹھیں محترم اتنا شور آ رہا ہے آپ کے مائک کے پیچھے بات نہیں کھلا سپیکر چھوڑا ہوئے آپ نے اور شیخ صاحب پوچھ رہے ہیں کیا جھوٹ ہے آپ وہ بتائیں کیا جھوٹ ہے ہاں جی جماعت نے کوئی ان کے ساتھ غلط نہیں کیا اور وہ بڑے تابے دار رہے وفا تک اور ان کا جو گھر والے ہے ان کو بھی میں جانتا ہوں اس نے میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں ان کو خود لے آتا ہوں تاکہ وہ بات خود کر سکے جو آپ کو منظور میں بات کہہ رہا ہوں آپ پشتی کروانے پہ تلے ہوئے ہیں میں جب یہ کہنے پہ تلہ ہوا ہوں کہ میں نے ان کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ بی جماعت نے ایسا سمی کیا ان کی بیٹی کا کیس تھا آپ یہ کہیں کہ بیٹی کا نہیں تھا بیٹے کا ہے یا میں جو کہہ رہا ہوں ایسا کوک ہوا نہیں نمبر ہے نمبر دو میں نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جماعت نے ان کے ساتھ اتنا سلوک کیا ہے کہ عبداللہ واگس ہاؤزر جو آپ کے اب نیشنل امیر ہیں انہوں نے ان کو جلسے سے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا تھا اب ان میں سے کسی ایک چیز کو کہ بیٹے کو لانے مانے کا کیا ہے آپ اگر آپ جانتے ہیں تو کہیں کہ نہیں یہ بات آپ کے سامنے ایسی آپ جانتے ہیں اور ایسا کبھی ہوا نہیں جی خاکسر صاحب ہاں جی آہ جی آہ جہاں تک ایک دفعہ جماعت کی ساتھ مسئلے کا تعلق ہے وہ تو بہت پرانا ہو چکا تھا اس کو حل بھی ہو گیا تھا ٹھیک ہے لیکن وفاق تک وہ اپنی کتابیں لکھتے رہے جماعت ان کی کتابیں بچوں کے کتابیں بیٹی رہی وہ بڑے تابدار رہے صاحب ان کے گھر کے تعذیت کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کی میں جانتا ہوں اس لئے آپ جو بیان کر رہے ہیں غلط بیان نہیں بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی کہتے ہیں تمہیں ان کے بیٹوں کے لے آتا ہوں یا ہم اب جس ٹیم میں ان کے بیٹوں کو بلا رہے ہیں مارکٹنگ نہ کریں وہ کیا تو دیا نا شیخ صاحب نے آپ کو آپ بات جو غلط ہے آپ کو کہہ دیں وہاں سن رہی ہے بہت ٹھیک ہو گیا چلے ٹھیک ہے جی میری بات ختم شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا ہم نے یا تو کہیں کہ آپ کا پوائنٹ ہم نے آنے نہیں دیا کسی 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 صاحب نے آپ کی بات نہیں آنے دی کٹی ہے تو پھر کہیں آپ نے ایک بات کی وہ آگی بہت شکریہ جناب جی فیصل نفیس صاحب سب کو اسلام علیکم شیخ صاحب بڑے دنوں کے بعد آپ کو دیکھنا آپ کو مل رہا ہے ہم لوگوں کو پروگام میں شامل ہوا اس سے بسی ویسے کہ بہت ٹائم ہو گیا تھا آپ سے بات نہیں ہوئی میں جو آپ لوگوں سے پہلے بھی کئی دفعہ چیز شیئر کری کہ میں اپنے دوست کو صحیح رستہ دکھانا چاہتا تھا پانچ مہینے سے میں کوشش کر رہا تھا آپ کے شوز سنیں اور بھی چینلز پہ جا جا کے شوز سنیں کیونکہ دیکھیں ہمیں تو نیک کام کرنی کی کوشش کرنی چاہیے باقی اللہ رب العزت دلو کا حل جاتا ہے کل کے دن میری اس سے تعلقات ہی ختم ہو گئے افسوس اس بات کا کہ غلام احمد صاحب کو سچا ثابت کرنے کے لیے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تک میں غصاقی کر سکتے ہیں اتنی تکلیف دے بات ہے میں کا بس ختم ہو گئی بات یعنی کہ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ بروزی نبی بھی بولیں آپ جلی نبی بھی بولیں اور آپ بولیں کہ ان کی ہم شکل اور ساری باتیں آپ بولیں اور آپ ان کی شان میں غصاقی یعنی جن کا ہم شکل آپ کہہ رہے ہیں انہی کی شان میں غصاقی یعنی کس حد تک جا سکتے ہیں یہ لوگ میں تو پہلے میں تو بیمار سمجھتا تھا مرزا صاحب کو مگر انہوں نے سب کو بیمار کر دیا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ کہ سب کے سب یہ لوگ بیمار ہو گئے اور صرف ان کو سمپیٹی چاہیے یعنی ہر کسی سے اپنے چھالے کی تو شکایت کرنی ہے دوسرے کے جسم میں کتنے پھوڑے ہو اس کو نہیں دیکھنا بہت ہی دکھی بات اور بس اللہ رب رضا ہسانی کرے شیخ صاحب آپ کو لمبیو مر دے صحت دے اور زندگی دے بس ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ کیا ان کی کسی کتاب میں گلہری کا بھی کوئی ذکر ہے مریوی گلہری جو زندہ ہو جاتی ہے جی وہ مجھے پوچھنا تھا کہ کچھ ایسا ہے حقیقت ہے ہے وہ ہے وہ مرد صاحب فرماتے ہیں کہ مار جائے نا گلہری تو ڈنڈے سوٹے مار کے اور ایسی بھی نہیں بقیدہ ڈنڈے سوٹے مار کے مریو تو اس کو نا گو ماتا کے گوبر میں آپ دبا دیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے گو ماتا میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں یہ روحانی خزائن میں روحانی خزائن ایک کتابوں کا مجموعہ ہے گروپ ہے تو اسی کے اندر کسی میں ہے یہ چشمہ ہے معرفت کر کے کچھ اس طرح میرے خیال اس میں ہے شاید کنفرم نہیں ہے مجھے بارل یہ ہے بہت شکریہ آپ لوگ کا اور براہ مہربانی اپنے پروگرام رکھا کریں میں تو جس مقصد کے لیے آیا تھا پروگرام میں وہ تو اب میرا مقصد شاید پورا نہ ہو سکے مگر آپ لوگ سے پیار ہوگی اس ٹائم پر اور یہ کہ آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العزہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کو صحت دے لبی مردے آمین آپ کی محنت یقیناً رائے گا نہیں جائے گی اللہ تعالی اس کا ضرور کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی اللہ تعالی ان کو ہدایت دے دے ہم پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں دیکھئے ہم اس نبی کی امت ہیں کہ فرشتہ نے کلیر لی سامنے آ کے کہا کہ آقا آپ حکم دیں تو دو ان پہاڑوں کے درمیان ہم پیس کے معاملہ ہی ختم کر دیتے ہیں آپ نے کہا نہیں ان کی نسلوں میں سے اللہ ہدایت دے گا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ نے جو ہے نا یہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں تو بڑے بڑے جو ہے نا ڈھیٹ قسم کے لوگ گزرے ہیں لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اللہ کا پیغام پہنچانا نہیں چھوڑا ہمارا کام ہے ہم پھر سے یہ کہتے ہیں یہ مو کی آتا کہتے ہیں کہ گالیاں سن کے دعا دو ہمیں اس کی پریکٹیکل ایگزیمپل ہم نے بن کے دکھانے یہ آپ کے سامنے آتے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں آکے گالیاں والیاں اوپر نیچے کبر میں ٹانگیں کھینچ کھانچ کے تو چلے جاتے ہیں اب شیخ صاحب بیٹھے مسکرار ہیں یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے باروک بھائی ویسے تو آپ چھوٹے ہیں میں آپ کو بھائی کہہ رہا ہوں مجھ سے کافی چھوٹے ہیں شیخ صاحب وہ ہستی ہیں کہ میں ایک اور سلائٹ پہ یعنی ان کو دیکھ رہا تھا شوہ میں یعنی شنس بھائی سے لے کے جتنے ہی بھی تھے سب شیخ صاحب کے لئے وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے میں اتنا پراؤڈ فیل کر رہا تھا اتنی خوشی ہو رہی تھی یعنی کہ بانیوں میں سے ہیں شیخ صاحب جنہوں نے اتنی بڑی خدمت تری اور دیکھیں زندگی موت تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ان کا نام زندہ رہ جائے گا میری طرح نا شیخ صاحب کو بھی سامنے تعریف کریں گے نا تو وہ دیکھیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے تاثرات شیخ صاحب نہیں اچھا 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 میں چھوٹی سی بات جو آپ نے کہی تھی نا اور فاروق نے جو بات کی نا وہ طائف والے واقع پہ رسول اللہ نے جو مطلب بات کے شاید کوئی ان میں صعید روح ہو تو اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ احمدی دوست بھی میری آواز سنیں اور یہ جو آتے ہیں نا جی قانون شہادت لے کے تو جی ہم بیٹے کو جانتے ہیں فلان یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں یہ سب ان کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ فاروق ایک بات کر رہا ہے اور اس چیز سے آپ دنائے نہیں کریں دوسری طرف کیا ہے آپ اپنے احمدیہ گزٹ جو آپ کے چھپتے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں نہیں تو کنیڈین احمدیہ گزٹ میں ہے میں کوشش کروں گا کہ میں لاکے دے دوں کیونکہ بات یہ کر رہے ہیں تو مجھے اسی وقت یاد آئی ہے کہ اس کے پہلے یا دوسرے صفحے پہ نیچے بقائدہ طور پہ عربی میں ایک دعا نہیں میں کہوں گا بدعا لکھی ہوئی ہے جو مرزا طاہرم صاحب نے اپنے احمدیوں کو یہ تلقین کی کہ آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ ان معاندین ان دشمن احمدیت کو پیس کر پارا پارا کر دیں تو اب مطلب میں جو آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں آپ صرف یہ کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں مرزا طاہرم نے ایسی کوئی دعا نہیں سکھائی اور اگر ہے تو آپ کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ جتنے بڑے بڑے بھی آپ چینل چلاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں اور جو مربی بنے ہیں کہ خدارہ خوف دیجئے کہ اگر اللہ کے رسول کا رویہ یہ ہے اس کی صیرت یہ ہے اس کا اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک لہو لہان ہونے کی صورت میں ان کا رویہ یہ ہے ان کا ردعمل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید ان میں سے کل سعید رو وہ ان کی جانے بچاتے ہیں تو آپ کون سی تکلیفوں کی بنات پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مخالفین احمدیت کو پیس کر پارا پارا کر اور پھر آپ اسلام کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے راستے کی سوچی ایک تینک اچھا جی فیسن نفیس مجھے نا یہ جو آپ نے بات کی وہ مل گی میں نا ایک سیکنڈ نے مجھے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جناب آپ نے جو گلیری والی سائنس مرزا صاحب کی پوچھی ہے نا یہ بیچ بیچ میں چلیں یار یہ لائٹر نوٹ پہ مرزا صاحب کے شغلیات جو ہیں یہ بھی آ جاتے ہیں یہ رہا اس کا حوالہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 171 چشمہ مارفت یہ دیکھئے اسرار قدرت الائیہ میں سے یہ بھی دیکھا گیا کہ جب گلیری پتھر یا سوٹے سے مارا جائے اور وہ بظاہر بلکل مار جائے اور ابھی تازہ ہو تو اس کو سار کو گوبر میں دبا دے چند من میں زندہ ہو کر بھاگ جاتی ہے اور مکھی بھی پانی میں گر کر مار جاتی ہے تو پھر زندہ ہو کر پرواز کر جاتی ہے this is the science beyond the planets brother this is beyond these three four dimensions you can not imagine it آپ کی پرسپشن میں یہ آئی نہیں سکتی ہے یہ ہائی لیول کی معرفت کی کلندرانہ باتیں کادیان کے مرد دودھ بھی دیتے ہیں اس مرتبہ اور موزز آدمی میرے پاس بیان کیا کہ بچش میں خود چند مردوں کو عورتوں کی طرح دودھ دیتے دیکھا بریس فیڈنگ مین برو آپ یہ سائنس سمجھ نہیں سکتے ایلون مسک کو بلائیں یہ وہ اس کی سمجھ میں آئے گی جو اس پہ مارس پہ جانے کیلئے اتنا اتاولہ ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے کہ عظیم سائنس دان کے کرشمے ہیں یہ بخار کے لیے مرغہ زبا کر کے سر پر باندھنے کا علاج بھی مرزا نظام الدین صاحب کو سخت بخار ہوا تو پھر علاج یہ تھا کہ آپ نے مرغہ زبا کر کے سر پر باندھا جس سے فائدہ ہو گیا اور اس وقت باہمی سخت مخالفت تھی اور وہ بھی ہے جس میں کیچڑ مدلہ کیچڑ کیچڑ یہ ان کی جو ہے نا طب مرزایہ یہ اس کا ٹاپ حوالہ ہے کہ بھائی آپ کو بخار بخار اور بیچینی اور اس طرح کی خارش وارش ہو رہی ہو تو گندہ کیچڑ لیں ایک پرت اس کی نیچے بچھائیں اوپر خود تشریف رکھیں اور اس کے اوپر خود لیٹ جائیں یہ شگلیات ہے پتہ دیکھیں اس طرح کی چیزوں کو ہم زیادہ ڈسکس کیوں نہیں شروع میں کیا کرتا تھا پہلے پہلے جب نیا چینل مجھے نہیں تھا اللہ شیخ صاحب کو اس کا عجر دے آہستہ آہستہ بندہ سیکھتا چیزیں تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھونگیاں مار گئے ہیں اور اور طرح کی چیزیں پھر ڈسکس کر رہے ہوتے یہ پچھلے دنوں میں نے کلپ دیکھی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ ہماری کتابوں میں بھگوان کے بارے میں یہ تک ہے بڑے گندی حرکت تھی میں نہیں ذکر کرتا لیکن انہوں نے کمپلیٹلی ہے جس میں اس طرح کرشم اور موجزے آج تک چل رہے ہیں اور یہ چلتے رہیں گی تو اس پہ پریشان نہ ہو جی بارل جی آزر شیخ صاحب جی جناب بڑی دیل سے انتظار کرنا تھا جی جی سوری صاحب نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ نے سب کو ٹائم گزرائیں بڑے شیخ صاحب آپ کو ایک پاس یاد ہوگی مجھے ان کا نک نیم یاد نہیں جو انہوں نے رکھا ہوتا تھا جی جی منی کے ہیڈ تھے وہ اور شیخ رحیل ان کا نام تھا تو میں یہ جواب دے رہا ہوں ان صاحب کا جنہوں نے ابھی ایک بات یہ کی تھی کہ جناب ہم احمدی تھے نام بھی ان کا احمدی تھا اور نے کہ ہم ڈرستے ہیں آگے آنے کو تو رحیل شیخ صاحب جماعت کے اور جیمنی میں تو ان کا ایک ہمارے ساتھ پار ٹاک پر آیا کرتے تھے بڑی بحث کرتے تھے کٹر کادیانی تھے وہ اور بڑی سخت زمان بھی استعمال کرتے تھے شیخ صاحب نے ان کے ساتھ بہت دفعہ باتیں کی بڑا ان کو سنجھایا پھر ایک دفعہ وہ غائب ہو گئے اور دو تین مہینے غائب رہنے کے بعد ہمیں شیخ صاحب نے یہ نوید سنائی کہ جناب رحیل صاحب جہاں پورے خاندان کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں شیخ صاحب آپ کو یاد ہے یہ بات جی 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 ان کا کیا نام تھا ان کا نک نیم کیا ہوتا تھا آپ کو یاد ہے نام میں بھول رہا ہوں جو وہ ایمدیو کی طرف سے تیان جی جی وہ مسلم ٹو کے نام سے مسلم ٹو مسلم ٹو بلکل آپ مجھے بیس پچھئی سال پیچھے لے گئے اب پتہیس سال پہ لے کی بات ہے ٹوٹی تری یا زگر اور جب مسلمان ہوئے تو میں اس احمدی بھائی سے بات کہوں گا کہ اکبال نے کہا ہے کہ اللہ وہ حق کہتے تھے تو بات یہ ہے کہ آپ ڈرے نہیں آپ سامنے آئیں یہ آپ ایک خاندان کو چھوڑیں گے تو ایک ارب 65 کروڑ خاندان آپ کو مل جائیں گے اور دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں وہ آپ کی ہو جائیں بجائے اس کی آپ دکھا کے مسجدوں میں جائیں تو یہ ایک ان بھائی کے لیے پیغام اگر وہ سن رہے ہیں شیخ رحیل صاحب سے میں نے آج جو ایک ان میں سے بندہ نکل کے جرمنی میں اپنی جماعت بنایا ہوئے ہے غفار جمبہ جی جی ان کا غفار جمبہ کا انٹرویو میں نے شیخ رحیل صاحب کو وہاں بھیج کے کروایا تھا اپنی ویب سائٹ کے لیے اگزائٹلی اگزائٹلی ایمزی ڈاٹ اور جی اور وہ مزے کی بات ہے کہ وہ غفار جمبہ کی غالباً سائٹ کے اوپر لگا بھی ہوا ہے سو سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ سے بالکل میری ایمزی دوستوں سے کہ دیکھیں ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اتنا بغض اور نفت رکھنا کہ کسی کو کہنا ہے کہ جی تم جھوٹ بور رہے ہو حالانکہ مطلب ان میں سے کوئی شخص بھی مجھے نہیں جانتا اور اگر آپ جانتے ہیں تو مطلب مجھے بتائیں کہ دیکھو ہم فلاں ہیں ان میں تو اتنی خلاقی جورت نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے اصل ناموں کے ساتھ آسکیں آپ نے مجھے کبھی پردے میں نہیں دیکھا میں ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ ایون میرا فون نمبر تک پبلک ہے اور میں آ کے سامنے بار جاتا ہوں میرے پاس پیچھے کوئی امریکن ریشین پاورز نہیں ہیں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دارت پورا بروسہ ہے اور یہ میری اپنی میرے ساتھ کمیٹ منٹ ہے کہ میں جھوٹ سے کام نہیں لینا میں سچ سے کام لینا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر میرا سارا اختلاف ہوا جس کے بارے میں ہم آج سٹریم کر رہے ہیں اور یہ شخص کہہ رہے ہیں یا آپ غلق کہہ رہے ہیں جی بالکل شیخ صاحب ایک چیز میں یہی اس کو الیابریٹ کرنا زیادہ تھوڑا ساتھ کہ جب آپ دین کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم صاحب نے فرمایا ہے حمدی بھائی نے کہ ستر سے پچتر فیصد لوگ شاید اس سے بھی زیادہ نہیں کہوں کہ میرے زین سے نکل گئی میں بھی آپ کی طرح کیونکہ سو کے اٹھا تر سپنی چل رہی تھی میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا میں ہاں تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے بڑھنا ہے اور اس دین میں واپس آنا ہے جس دین کو آپ کے بزرگ کسی جہالت کی وجہ سے یا کام علمی کی جب آپ زندہ مثال موجود ہیں سب کچھ آپ کا نوٹ گیا لیکن آپ ثابت قدم رہے اور آج آپ یہ سٹریم بھی کر رہے ہیں تو میری تو سب احمد دعا ہوتی ہے میں تو کبھی آج تک ان کو دالی بھی نہیں دی کبھی برا لفظ بھی نہیں آج تک آپ پیار سمی بات کرتے تو اللہ تعالی ان کو ہدایت میں ایک بات کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ کل نہیں آج آج نہیں ابھی دو رکعہ صلاة الحجات پڑھیں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ جو سیدھا رستہ ہے مجھے دکھا دے کیونکہ میں اب اس رستے پر چلتے چلتے تھک گیا حقیقت حال میں تو یہ زیرو ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ ہی کے خلفاء ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا جواب دینا پڑتا ہے جو کر چکے ہیں جواب دینا پڑتا جو مردد صاحب لکھ چکے ہیں ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں اگر لمبی تقریر ہوگی ہوگی تو مجھے معاف کر دیجئے چھوٹی سی بات کر میں ختم کر گا پچھلے دنوں کی بات شیخ صاحب نے مجھے یاد آج سے بیس بائیس سال پہلے ہمیں ایک صفحہ دکھایا تھا حیات ناصر کا پال ٹاک کے اوپر اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ میر ناصر نے لکھا کہ شیخ صاحب مجھے وبائی حیضہ ہو گیا اب ہوا یہ کہ پچھلے ایڈیشن میں قادیانیوں نے وہ عبارت نکال دی حیات ناصر میں سے وہ عبارت نکال دی کہ میر صاحب مجھے وبائی حیضہ ہو گیا اب وہ بات چونکہ سب کو معلوم تھی کہ اس دوبارہ ڈالی تو اس کے نیچے فٹ نوٹ بھی لکھ لیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب کیونکہ بکیل حکیم یا ڈاکٹر نہیں تھے تو انہوں نے ویسے کہہ دیا ہوگا کہ مجھے یہ وبائی ہے مجھے وبائی حیضہ ہو گیا ہے اور مجھے یاد شیخ صاحب آپ اس بات کو اتنا پیار سے بتاتے تھے اتنے طریقے سے بتاتے تھے کہ لوگ اس بات کا اثر لیتے تھے اس معنی میں تو وہ جب انہوں نے دوبارہ ڈالی تو اس پہ فٹ نوٹ لگا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے صاحب کو پتہ ہو کہ انہوں بائی ایسا ہو گیا بلکہ انہوں نے ایسے ہی بات کہ ایمین 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے جزاکاللہ جزاکاللہ امین جزاکاللہ بہت شکریہ اچھا دوستو ہمارے پاس تین پندرہ مشکل سے دس منٹ ہیں ہمارے پاس کوئی سوال کوئی بات کوئی خیالات کا اظہار کوئی شکریہ شکرن جزاکاللہ جو بھی دل کرے کمنٹس میں جلدی سے لکھئے کالز اس کے بعد نہیں ہے میں کالز یہ لاسٹ کالر چوری سجاد جٹ ان کو لے کے اور اگر ناصر صاحب کا کوئی سوال ہوا تو صرف دس منٹ ہے میرے پاس میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد ان کرنوں گا اسی دوران ہی سب کچھ کرنا اچھا وہ چلے گئے ہیں تو جناب ناصر احمد صاحب آپ دوبارہ سوال پوچھا اور آج میں نے بھی یہ سارا پروگرم سوالا پہلے کبھی کوئی موقع نہیں ملا تھا آج سوالا سارا پروگرم اس میں ایک میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ مجزہ طاہر احمد یا مجزہ ناصر احمد یا موجودہ جو ہے انہوں نے کبھی کوئی سوال کا جواب نہیں دیا کبھی کوئی محفل نہیں کی یعنی میرا خیال ہے یہ بات حقائق کے مرافی ہے نہیں میں نے آسانی کہا مجزہ طاہر احمد نہیں آپ نے کہا تھا میں نے یہ کہا ہے مجھ سے سن لیں ورنہ اس کو ریوائنڈ کر کے سن لیجیے گا میں نے یہ کہا کہ انہوں نے آج تک کسی مسلمان سے انڈویجول بات نہیں کی کسی مسلمان کو اب نہیں بلایا کسی مسلمان کے پاس جا کے بات میں نے یہ کہا سوال جواب تو میں مجالس حرفان کا تو میں نے کچھ ذکر کیا سوئی ارتسی کر لیں آپ تینکیو ٹھیک تو انہوں نے اپنی مجالس میں آکے وہ بقیدہ اس پہ مجالس تو دیکھیں ہم بھی کر رہے ہیں اور اس پہ ان کو اتراز ہو گیا جو آپ کے دوست آئے تھے جی آپ اپنا یہ ڈراما رچا رہے ہیں اپنا کیوں لے کے بیٹھے ہیں مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو کیا مرزا طاہر احمد صاحب نے مرزا ناصر احمد صاحب نے مسرور میاں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا کہ کیا ان لوگوں نے کسی عالم کے پاس کسی سکولر مسلم کے ساتھ جا کے بات کی انڈویڈوئر میں نے یہ بات کی تھی مختلف کہ انہوں نے نہیں کی باقی اپنی محفلوں میں وہ ان کے ریفرنسز دے کے ان کے حوالے دے کے ان کی تقریروں کے ان کی باتوں کے جو کہ سنی سنائی ان تک پہنچتی ہیں جو ریپورٹس جب ہم بھی جماعت میں تھے تو لے کے جاتے تھے کوئی ریپورٹ تو اس کے اوپر بھی باتیں آتی تھیں یہ تو چیزیں چلتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر جب آپ کو یہ فسیلٹی ہے آپ اپنے بچوں سے بچیوں سے مردوں سے عورتوں سے بیٹھ کے اس میڈیا کے اوپر خلیفہ صاحب ہیں تو خلیفہ صاحب کسی مسلمان سکولر کو کیوں نہیں دعوت دیتے کہ آؤ بھی میرے ساتھ بات کرو صرف یہ چیز میں آپ کے کیوں نہیں کرتے بڑے مصوم ہیں شیخ صاحب آپ کیسی خواہشیں ہیں آپ کے مجھے ایک سیکنڈ دیجئے صرف اس بات کے جو نہیں اس کے ناصر صاحب عظر عظر بول عظر شیخ بول شیخ صاحب آپ کو یاد ہے 1999 میں جب میں سوہیل بابا صاحب اور کیا نامن ملزور چنیوٹی صاحب 98 میں ہم لوگ لینڈن میں گئے تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ آئیں گے وہاں پہ مرزا طاہر صاحب نے نہیں آئے تھے یاد ہے آپ کو آپ کے ساتھ وہ کسی نے غلط وعدہ کر دیا تھا کہ مرزا طاہر آئیں گے نہیں میں آپ کو نہیں حقیقت بتاتا ہوں کیونکہ آپ نے سکھ کسی کی بھی مرزا طاہر سے بات نہیں ہوئی اور جو بات کرنے والے انہوں نے مرزا طاہر تھا کہ یہ پیغام بھی نہیں پچھایا کیوں میں سوہیل بابا کے والد عبد الرمان بابا کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا طاہر اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ صحیح بات ہے بلکہ صحیح بات ہے منظور چنیوٹی صاحب تھے میں تھا سوہیل بابا صاحب تھے اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ہم سپیکر کارڈر میں آئیں گے ہائٹ پارک میں تو وہیں پہ ہمارا انظار کیجئے ہم ساری رات انظار کرتے رہے تو وہ نہیں آئے تھے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا وہ سکالرز کے ذات بات ہلتی لگی ہے کہ بھئی انہوں نے جواب میں نے یہ کہ ہے انڈویج والی کسی مطلب مسلمان سکالر سے ان خلفاء کو کبھی بھی حمد نہیں ہوئی کبھی بھی ان کے یہ نہیں آیا کہ ہم ان سے بات کریں ہم نے یہ فاصلہ جو ہے یہ ختم کرنا ہے ہم نے حقیقت حق کو جاننا ہے یہ چیز رویہ ان کا رہا ہی نہیں ہے یہ جماعت کا رویہ رہا ہی نہیں ہے جزاکاللہ جزاکاللہ بہت شکریہ چلے اوکے let's wind this up میں کمیٹس کی طرف آتا ہوں اب I think fair enough کالرز کافی بات ہوگی ہماری ایوریون میوٹ اچھا ایک چیز میں نے یہ پوائنٹ نوڈ کیا تھا کہ یہ وہ بیچ میں آکے نا وہ کہہ رہے تھے اچھا یہ کیوں کر رہے ہیں کیا تماشا یہ اندازہ کیجئے living in 2021 2022 آنے والا ہے these guys وہاں پہ ویسٹ میں freedom of speech کی باتیں کرنے والے اور وہاں پہ چلانے والے کہ ہمیں تبلیغ کی اجازنی جاتی یہ آکے ایک بندے کو اپنے چینل پہ بیٹھ کے اپنی مرضی سے بات کر رہا ہے ان کو موقع دے رہا ہے کال کرنے کا اس کو یہ آکے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں they're trying to be extra smart extraordinary کہ تم کیوں بات کر رہے ہو ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنے اندر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ دینا ٹھیک ہے وہ تمہارا اپنا سسٹم ہے جتنے مرضی ظالم بنو دوسروں کے سر پہ چڑھ کے billions of muslims ان کے سر پہ چڑھ کے بولنے کی یہ اپنے دلوں کے اندر نیتیں رکھتے ہیں کہ ہم ان کے بھی سر پہ چڑھ کے بولیں اور ان کے موں بند کروائیں اور ان کو کہیں کہ تم چھپ کرو ہماری سنو ہم کیا کہتے ہیں یہ مٹھی بھر ہم کیا کہتے ہیں یہ ہم سنیں گے یہ لوگ ویسٹ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بلکل سیدھا سادھا جو ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہمارا سیاسی سسٹم چلتا ہے جمہوری سسٹم کے جی وہ آئیں مجورٹی لیں اور ٹو تھرڈ مجورٹی لیں اور پھر بات کریں وہاں رہ کے ان کی نیتیں یہ ہیں کہ ہم مانورٹی میں ہو کے مجورٹیوں کے اوپر حکومتیں کریں تو یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا نظام دے دیا جائے بھائی اللہ کا نظام ایسی تھوڑی چلتا ہے کہ آپ کو پکڑا دے گا لو بھائی مزے کرو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلو سب کے گلے دبا دو یہ آپ کی خامکھیالی ہے اس میں جیتے رہی ہے آپ اہمکوں کی جنت میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی آپ کو ٹوک نہیں رہا میں جناب کمیٹس کی طرف آپ کے کمیٹس پڑھوں گا اور اس کے بعد ایک اچھے سے پیارے سے میسج کے ساتھ اس کو کریں گے ختم آخری چار منٹ ہے تین منٹ آپ کے کمیٹس کنوں گا ایک منٹ میں ہم مائنڈ اپ کر دیں گے ازان بھائی کہہ رہے ہیں جناب کلو کلو کرنٹ کی طرف سے فلائنگ کس مرزا مسرور کے لیے دیتے رہیں بھائی مزے کریں نائس ٹوپک احمد رفاقت کریں نائس ٹریم کیپٹ اپ زیتون ٹیم تینکیو سو مچ جزاک اللہ تینکیو فور کمیگ تینکیو فور شیرنگ لائکنگ سبسکرائبنگ تینکیو سو مچ جزاک اللہ مرزا مسرور سے کہیے کہ اپنی جائے امن کی خبرگیری کر لیں کہ ان کی زندگی ان کی زندگی کل اچھا کل انام بلہم ازل کی مصداق ہو گئی آج یعنی یہ اچھا انڈیا سے ہیں مہین انساری بھائی تو وہ کہہ رہے ہیں ادھر آپ ذرا قادیان کی بھی خبر لیجئے جہاں سے اٹھے وہاں کی بربادی کر گئے اور آگے جناب ہم جھنڈے لہرانے کی سوچ رہے ہیں اور وہ بھی کہاں چیک سا look at this یار کابل میں جھنڈا لہرائے گا حمدیت کا بھائی چھوڑتے ہیں لمبی لمبی میرے گھر کے سامنے والی تاروں پہ کل دو ہاتھی بیٹھے مسواق کر رہے تھے پھر اڑ گے جب مجھے دیکھا ہوں ایسے تو این ہوتے ہیں جی تھی پھر این جی سیئی اچھا جی زیتون کے آگاہ سے اب تک سارے پروگرام دیکھے ہیں کئی بار کال پر جاتا ہوں لیکن نروس ہو جاتا ہوں بات نہیں کر پاتا شاید کبھی یہ ججر ختم ہو دل کی باتیں کامنٹ کی بجائے کال پہ کر سکوں اللہ تعالی خوش رکھے جزاک اللہ بہت شکریہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا اپنا چینل ہے جب مرضی آئیے ہماری صرف ایک شرط ہوتی ہے کہ تھوڑا سا تہزیم میں رہیے اور یہ ہمارے دوست سب نے دیکھ لیا کہ جو مسلمان بھائی جتنے بھی تھے انہوں نے بھرپور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور جب بھی کوئی احمدی آیا بڑھ چڑھ کے آگے اس کو پہلے موقع دیا یہ اب بھی اگر اپنا یہ شینڈی رونا روتے ہیں کہ ہم کو موقع نہیں دیا جاتا اور فریڈم آف سپیچ اور یہ وہ تو کرتے رہیے بھائی پھر آپ شیر ہیں آپ چاہیں بچے دیں آپ چاہیں انڈے دیں آپ کو کوئی نہیں روپنے والا بابا جی کا نام سن کر بڑے بڑے کہا دیا نہیں ہم کسی کے توتے نہیں اڑانا چاہتے بھائی آپ اپنے نوٹس نالیہ کریں اور سٹریم میں انٹر ہو جائے کریں ہاں جی ایسا ہی ہے آپ کر لیا کریں یوزی آسف معاملے پر پنسار جری اللہ آش مبارک اپنے چینل پر کتنی اخلاقی جورت رکھتے ہیں دنیا نے دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا بارال ہاں آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا تو یہ ہمیں اتفاق شروع شروع کے دنوں میں ہم نے یہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ ان کے جو پیڑ مربیز ہیں کچھ ان کے تھرو اگر یہ فاصلے کام ہو لیکن نہیں یقین مانیے ان کی کسی کی کوئی نیت ہی نہیں ہے یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کے احمدی باہر کی دنیا سے کنیکٹڈ رہیں اور یہ کوئی کھلی فضاء میں سانس لیں اور سوال جواب کی عادت ڈالیں یہ کبھی اس چیز کو برداشتی نہیں کرتے ہیں یا دبا کے رکھنا چاہتے ہیں بس ہمارے چینل پر بیٹھو ہماری بات سنو ادھر گئے تو بس تم ایمان سے فارغ تم قادیانیت سے فارغ جو اپنا ان کا انورٹر کوماز میں ایمان ہے اس سے فارغ اچھا جی اس کے بات جی فارغ بھائی آپ نے عامر حق بھائی اور شیخ صاحب نے مرزایت کے ساتھ مفاد پرست فرقہ پرست مفتریوں کو بھی بے نکاب کیا ہے بہت سارے لوگوں کو گمرائی سے نکالنے کا رسہ بنایا شیخ صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے آمین جزاک اللہ آمیر بھائی کدر ہیں آمیر بھائی آج کل غیب ہیں اور اس وقت مجھے بٹس ایپ پہ ہلکی ہلکی سمائل دے رہے ہیں تھمز اپ اور سیٹی والا آئیکن بھیج رہے ہیں کہ بہت اچھے وہ تھوڑا سا آج ہم نے ان کو ریسٹ دی ہم نے کہا مزے کریں انجوائے کریں اچھا جی پنڈی بھٹیاں نہیں گئے ہوں گے پنڈی بھٹیاں تو وہ ابھی پنسار وغیرہ جا کے بیٹھے نا زیابی can you do one program regarding مرزا بشیر الدین محمود's life okay point to be noted your honor اس پہ دیکھا جائے گا کر لیں گے time ہو تو کیا time ہو گیا جی time ہو گیا کافی ہو گیا میں باتوں باتوں میں کافی لمبا time ہو گیا شیخ صاحب آپ کا concluding statement کیا پیغام آج کی program کے حوالے سے md youth کے لیے اور ہم اس کو close کرتے ہیں thank you so much mc everyone thank you فاروط میری پہلی بات اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ آپ حکم بسا کوشش کیجئے کہ اگر کوئی md آپ کے ساتھ کسی argument بن گئی جوتا ہے تو آپ patience کو نہ چھوڑیں اپنی tolerance برقرار رکھیں اور ان کو 2d point جواب دیں md دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں انسان کے اپنے ماں باپ بہن بائیوں سے ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر اس کے لیے آپ کے پاس پہچان کے لیے جانچنے کے لیے پرکنے کے لیے ایک کتاب موجود ہے میں جب آپ سے یہ ارز کرتا ہوں اندی دوستوں کہ مرزا صاحب کی کتابوں کو قرآن پرکھو کیونکہ مرزا صاحب موجود نہیں لیکن اللہ کا کلام موجود ہے اب یہ جو مربیان اور پیڈ لوگ ہیں یا مختلف فردہ داران ہیں انہوں نے اپنی اکل کے مطابق اپنی فہم کے مطابق اس کی تعویلات کرنی ہے اس کی آپ کو سمجھانا ہے لیکن جواب آپ نے دینا ہے سمجھنا آپ نے ہے قبول آپ نے کرنا ہے آگے آپ کے ساتھ نہ یہ مولوی مربی جائیں گے نہ آپ کے وعدین نے آپ کی حمایت کرنی ہے وہاں پہ لہٰذا اپنے آپ سے یہ چیزیں پڑھیں قرآن کا مطالق کریں اس کے ساتھ موازنہ کریں تو پھر آپ فیصلہ کریں اور وہ جو فیصلہ ہوگا آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شعور اور عقل کے مطابق کریں اس میں یہ قطعی نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کسی استاد سے نہ پوچھیں یا کسی اور سے نہ نہیں لیکن فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ میرے اببہ نے ایسا کر لیا تھا وہ تو ہمارے دادا ایسے ہو گئے تھے یا جی میں نے جدر دیکھا زیادہ لوگ ہیں وہ دیکھیں زیادہ ہیں تو ہم ایسی چیز ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے حمد دے طاقت دے اس چیز کو جور دیکھ گئے میرے صاحب کی کتابوں کو قرآن پر کیے تو یقینا جو ہے سا بن جائیں اور اسی طرح کچھ سیکھتے سکھاتے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں کسی کی ہدایت کا سامان ہو جائے تو ہمارے لئے بھی آخرت میں یقینا وہ نیک عمال صدقہ جاریہ بن جائیں گے مجھے اپنے حسر و دوست فاروق کو دیجئے اجازت تمام فرقے بچوں کی پہنس